آیا بنایا ہے سوچتا ہوں یہ مادلہ کیا ہے تو یہاں پر کیا کر آیا ہے جو یہاں پر کیا کر آیا ہے آپ تو جسم ہی نہیں رکھتے کیا چھکایا گیا ہے پردہ میں آپ تو جسم ہی نہیں رکھتے کیا چھکایا گیا ہے پردہ میں کونے سا جید آیا ہے جو پٹھایا گیا ہے پردہ جو پٹھایا ہے پردہ میں اے خوشن میں موسیقی 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 آج مقفی راج سارے کھول کے لسلیں تُو میرے معبود کیوں گے توجہ ہے بھائی تپاک رسول ہاتھ بیٹھ کے مدری بیٹھ کے توجہ ہے بھائی رحمان لندہ پہ ہزار کلام در کی توجہ ہے نوے ہزار کلام در کی پردے دے اندروں ہاتھ بھی باہر لٹھے توجہ ہے مدری بھی لٹھی ہے یہ ہے ہزار دے دے یہ مدری تہلیے توجہ ہے شریف میں ازمان شریف میں ازمان مگھر بلا کے تالے تنہی لینے آئے 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 شریف میں ازمان شریف میں ازمان در سرد لگے تالے نہیں لگے پردہ کیسا پاک نبیہ ناگری کا کیتی ہے کوئی سے جبرین نے یہ بولا تھا خالہ حضر یق نے خود دولایا ہے خس جبرین نے یہ بولا تھا خالہ حضر یق نے خود دولایا ہے میں نے سوچا کہ خود ملے میں مجھے یا مندر یجیب پایا ہے میں ہوں پارج جسے بلایا گیا پھر بلایا گیا ہے پردے میں جس کو چھوڑا سا پرچ پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں میں ہوں پارج جسے بلایا گیا پھر بلایا گیا ہے پردے میں میں ہوں پارج جسے بلایا گیا پھر بلایا گیا ہے پردے میں جس کو چھوڑا تھا پرچ پر میں نے وہ دکھایا گیا ہے پردے میں بڑے خوشکیتہ دانا لوگ مرے سامنے بیٹھے موالیاں حالالیاں دے ہاں ٹھنڈا سکتا دیکھو میں دھر بلایا گیا ہے پردے میں خوشکیتے کر دیکھو میں دھر شہر بل سے ونے رحمان اللہ من سچڑ ہوست ا sneeze موالیل جبریل قلیب موالی کے اگرات میں اتازام کی تاہیئی میں موالی کے سواروں کیا ہوں کہ آئے جدا میں تردے جوئے تھا پر ہائے اس میں بلایا گیتاں میں صاحب یہ پرار میں اتازام کوئی نہیں جبریل قلیب کوئی نہیں میں سواری کے سواروں کیا ہوں میرے دو پہلے ایک اٹھوں کا لائیے توجہ ہے بھائی منجو سڑے مرنال کلنجو پردہ تاں گے دستہ سیدہ کاؤں نے اس وقت پاک اللہ اپنے نبینا لگل کے لئے شہر بسمہنا امین بلائے کہاں جی آتا ہے میں نے بدھیر سے بلائے ملکہ آرہی حید علیؑ 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 موسیقی 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 اس وستے میں سارا فضائل چھوڑتے تھے سمامہ کے سیدھا سلوات پر اپنے پر آوازے اوزیر تیرے ہاتھ پتی بیٹھو جا ہاتھ کھوڑ کے سلوات پر اوزیر اوہ گمانی بھرت یز لاتن 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 ملک کا دو آلم ہے ملک کا دو آلم ہے پیا اجیڑی وصیدہ ہے دوارہ پاکدارا پیا اجیڑی وصیدہ ہے دوارہ پاکدارا دوارہ پاکدارا موسیقی 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 ملکہ 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 موسیقی 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 بابا جی بھراہ سامنے آمنا بھراہ مکار دعائی مگد مگد تکتی نائی ارسان امیر سامنے آبیاں دعا دیار پلند کر گیا کیا چل جب جی میں حیاتی ہوگی امیری امارے دختر خواب چوزرہ دی جہاں سائن بات چاہتا دعا دیار پلند کر گیا کیا بد ندرہ تو محسوس روئے دشمند ماں خدا نیم ردن گجران خرمیر جہاں دعا دیار پلند کر گیا کیا بد لگیاں دوائی نائی مگد تکتی نائی کہیں گا دوائی مگدی آئی آدی آئی پہ یوہی جی میں جہاں دیار پلند کر گیا کیا مہاں تکتی نائی مہاں تکتا اکھی ناغی کے سامر دے پتہ رہے دیٹا بہت نفاظ ایک آنسانی کے رو بے ہاں امال بنین لے کولا ہے امال بنین آجیے بچنا کیوں وہ دروں دے امال رو نہیں تکیا کرنا مرشب زادی ہے برامہ کار ہو دعا مزیے نوکر کار ہی کر دعا پہ خیر دی سنسے بائی کیوں وہ دروں دے پتہ رہے ہمارے در دینیاں سے پستے ہونے بی بی آجیے بچنا ڈانتا سینہ پر کانکڑی دعا مانگ دی برامہ کانکڑی دعا مانگ دی امال جے قدل ماندہ حسن عمیر سامڑی آوے دعا مانگ دی چر جگ جیوے آیاتی ہوگی عمیر ہمارے تکر کانچو پرانی جنا پاک جا اتاں سامڑی آوے اتاں دعا مانگ دی چر جگ جیوے بچنا چنا تمہا پودر میں دشمن دیوار جتا بلی جتا ناؤکر دیواری آدیے ہمیشہ ہی تک دوا آجیے میں آتاں جیوہا آجیے دائیں کون جیوے بی بی آدیے جن شایر دی اتاں دی تک میری دعا مگ دی چالاوں دی اتاں دکوری ہو پھر مہتب کھانیا دشمن اللہ بی یک رذبوری ہوئی لگ کوئی مابان برہا مرکان 2014 اتاں دکوری آگیں آگیں آ کر خودورن نار دی کہتے کہت زخمی نام بر جایا موسیقی موسیقی منادر اسلام علامہ عظیر اکباس حیثیت صاحب خزائر و مسائفیت باتائیں گے موسیقی 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 تو ہم یا رسولہ دست وڑے کڑے کرابدار میں جنہ دی محمد محمدت واجبِ حضور فرمایا ہو ما علیہ اللہ فاطمہ تو ملا حرصان والے حصہ ہے حضور فرمایا جنہ دی محمدت واجبِ میرا ویر علیہ محمدت واجبِ میرا ویر علیہ میرا پتر حسن ہے میرا پتر حسن ہے میری اکلوتی بیٹی زہنہ پانوپتہ پاک رسول نے تری سانہ تبریغ بڑے آنکھیں کی تھی تائم گئے بٹے کھا جے نا حلوہان ہوئے گردتے بائی مانو جنہی ڈانتے رات کندے میں چھان جا رہے اللہ فرمایا میرا سونا ہمیں پریشان نہ ہو مری محبو نور یڈانت نے بہتڑی غرم تی POLی six تمام گئے جنہی پار رویا یور تے اسیدنا رویا بين بازön اند answering موسیقی مچھلی روپانی دے نار مغتط ہے جنہیں مچھلی پانی دے بگیار زندہ نہیں رہا سکتی محمد پنجادہ سکاتا مغدر زندہ نہیں رہا موسیقی موسیقی حضور نے ترہی سالہ تبلیلی عجرت منگیے صرف مغتط کے اہلے پائے ایسا ہمیں دار بیٹھے ہو منو زرک پاندی لوڑی کوئی نہیں توانوں پتا ہے جیدو ترکی سے شاید عجرت ادا نہ کیتی جائے سواب کوئی نہیں ہوتا آئی سے کھڑی جید کوئی پتھانا نہیں ہے ساعتا تو مسلحہ تا رکھے ایسا ہوتا کوئی زیانہ بندہ انہوں نصوارد تیاں نیلا کے پچھو مسلحہ کھتے لے زیانہ بندہ کوتے تو پانی کھا نمار پڑے تو دی نمار کو بھولے نہیں کیوں انہوں نے مسلحہ کی اودر تدا نہیں ایسا ہوتا ہے جنگور بزار اس بندہ پلاسٹر کڑا ہے سے آمدھ گست surfaces ہے جب لوٹو رکھے دی نمار پڑی موسیقی 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 حضور فرمایا اگر نماز قبول تے سارے اول قبول اگر نمازی قبول نہ ہوئے نماز موں تے واجی جائے تے موں سجے کھبے کر جائے اگر کوئی شہاں بھی قبول ہوئی چھتے لعنب رائعات حضرت امام جا فرسادک میرے ساتھ اکیبہ میرے شاہد بھرپادر اللہ عنہ شفاہد بھرپادر شفاہد بھرپادر سلام سپندر ساڑی شفاہد نہیں پہنچنی جڑا نمازلو حکیر سمجھے نمازلو بڑا مرتبہ رو دیتی بڑی شاہد ہے حدیثیں کچھ اکھانے کو بھرپایا ساؤں گولی واناقل سے بھی بندیا تو میری خاتہ روزہ رکھایا ستمی کو چڑھو گے چلی جا کے کوئی شاہد کھاتی نہیں کیتی نہیں رکھے تاک دی باری نہیں لئی میری خاتہ کو روزہ رکھیا تھی تیدا سیدھا بھی میں آلا دیا آنگا آج دا بڑا مقام میں شیعہ سنی بھائی بھرپادر بھرپادر آدکھا رہی ہیں یہ میں یہ جب میں مادر لیڑی جو انہیں باہر آئے ہیں وہ دے سہتے کنا کو بنی گالے بڑی وڈی کر لگائے گا آنکھے کھبر کی اٹھندہ تک تیرا کیتا سلامت رہے گا نمازلو بڑی شاہد نہیں کرتے روزہ بڑی شاہد نہیں میں ماننا حیدیتا بڑا مرتبہ ہے منہ کو بھولے لیکن شیعہ سنی بھائی بھائی بھرپورے قرآن میں ایک قائط نہیں ملی جیدھے چلا بھرمایا ہوئے بندیا تو نمازلو بڑیئے تیرا شکریہ اللہ قرآن تھی کدرے بھی نہیں آیا کیا بندیا تو ہو جارا کہتے تیری میرے بانی بھائی بسم اللہ قلعہ کسی نے مننا تک پورے قرآن تناوت کر جا جڑی گھر کرنگا کبھر دیا کندھا کر کودا زامنا حیدری شیخ پوری علی شیعہ سنی بھائی پورے قرآن میں چلانے کی زفعہ جب گے ادا کرم تھی شکریہ دانے کی تا سوائے محبت اہل بھائی اب آدھے قدرت تونگیہ ممیعہ تروا حسنہ تنگل رکھو فیہا حسنہ 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 اللہ اللہ فرمایا جس نے نبی دیا اہل بہتنا محمد مددد کی تھی میں اللہ پہلا سلام کی دیا گا جب پیشنے گناوات قامی دورا سلام میں اللہ کی دیا گا نبی جب گفیہ حسنہ مومن نے کی حق کر گا شبار نفر کرانگا تیسرا سلام میں کی دیا گا ان اللہ اگر فرون شکور میں اللہ خوب دا شکریہ دا کرانگا اے آج کی سہدہ بنزیری آگا شکریہ دا کرے اس بندے پیر میں اندر ہی ٹککلے میرا گنزہ نے شکریہ دا کی تھای خوب سوما تبی دا شکریہ سوما پی آگا کرتا سوما ما مكان مان توم اندھا بندہ ہے آپ نے چھوڑے کا اندھا بندہ نہ سمجھ مدرس پڑھنا ہے یا مدرس کرانا ہے تیرا خالقی شکریہ پی ادا کرتا ہے تیر نہ ہوگی بڑھا کوئی ہے بھائی بسم اللہ تعالیٰ کے سینے بناس تک قرآن پڑھ جا قرآن دیر انہار جینا دی موضت مسلمانہ واجبے اوجبے صرف نبیلیہ حضبیت نے صرف ہمیں زیدہ علاج کیا کینٹو کمان کل بھی کوئی نہیں زی ایمیہ لوگ کرنی ہے انہار جید نہیں کرنی چاہی دیشیہ آنو نہیں ماندے آنو نہیں ماندے آنو نہیں ماندے ہمیں زیر کاران باستے تیارہ کائناتا کوئی مفتی قرآن ہے چوئی قائد امیل پڑھ کر سنا ہے جنہوں کو ماندہا وہ دی بھی مبدد کی درے واجب آیا جنہ دی محبت مبدد قرآن دیرونالباجبینی صحبی جنہی اسی ونہ دا نا لائے گے ٹیم کے موسیقی 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 لیکن جمعہ داری میں قرآن سے خرا کے کہنا جندت دے بچ جتے آم مسلمانہ دے سیر ہونے نیو تھے مولا حسین دے مادلیاں دے پیار ہونے نیو تھے جنت بچ آم بندیاں دے سیر ہونے نیو تھے مولا حسین دے مادلیاں دے پیار ہونے کلیگ میں قطعہ دے مدندیاں دے نیو تھے مقابی مکامی وسیلہ سیر ہونے کسیرے اچھتن مردی دو ہے سوادہ ترمانجا ورگتا سچاپا ساتبہ بہمی سر سیاپاہ کرام نے پوچھاہ آم اس ماں کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنت بچ آم بندیاں مقامی وسیلہ مقامی وسیلہ تیرسی کلے ہوگے جا ہوگے جا اور بھی کے براک وارڈے نار ہواند سونے مگی تبیٹھ بدینی نشاہد برمائے مسلمانوں مقام وسیلہ دن میں کلانی ہوگا میرے نرکیڑے افراد ہونڈ دے ہم علی و فاطمہ دبلا حسن و حسین حضور فرمایر جنرل فیش بڈا مقام وقام وسیلہ خودویش میڈنال میڈا بیر علی حسین میرا فتر حسین میرا فتر حسین بن اکو بیٹی زاہرہ مقام میں وصیلو مقام میں وصیلہ جہونا پانچ تر پاگ دے تر پائن تر پاگ دے کدمہ چونہ پنجاد ہے وہی با مادنیاں باقی سارے آن تھل دین نہ ہی پنجادی پاوتا ہے اور مزرمانہ دین کیوں کہ ترکی سے فقیر بن دے مگر طاق صاحب چنگی گر کی تھی جدا پانچ تر نام پیار نہیں وہ دیکھر میں تا ہے اتبار نہیں پامے باڈر ٹاپ کے مون دینا روح جہوش بران بیدی پر دین نہ دی مواندیاں باہتے تو مادنیاں باہتے ہیں میں کلیاں بیٹھ کے سوچیاں شکوکوری آلے ہو دین نہ دی مواندیاں بے نبی دی آلے باہتے ہیں پانچ تر پاک ہیں پھر عدیر بنیوڑا دا ذکر سن کے کنچ بندیاں دا مواندیاں ماتر رہتار کیوں ہو جاندہ پھر میں سنتے ہیں جینا دی مبادت ماجب ہے یا حسین زور کے مواندیاں دے مواندیاں دے دنگ کیوں ہو جاندے ہیں میں ساوٹ اخصیتہ مخالیہ کی تاہبی دا مبالکہ کہہ رہے ہیں ساوٹ عربی فارسی ہو پھر میں نے پتا چلیا کنچ بندیاں نہیں کوئی آئے تھے مبادت دن ترد میں چیت ڈنڈی ماری اللہ قرآن نے کہتا ہے اللہ قرآن نے پتا چیت ڈنڈی مارنے والوں کہے لی سلوات اپنے باپ آزب دندہ ایسی یا سننی کے پھائی بھائی ہے ایک خاردی نے آیت مبادت دن ترد میں گھلک کی خاردیوں کو کہیں دنے جنہا علی ونیدہ کی شک کرے خاردیوں کو کہیں دنے جنہا حرام کور زنزیر زنین و حرام آکھے خاردیوں کو کہیں دنے جنہا سیزادی دنکا گھر سیدنا جائے سمدن خاردی نے آیا مبادت دن ترد بدیا خردیوں کو کہیں دنے جنہا مبادت دن کربا کہ نبی پاک کیا کارو مجرک میں ترائی جنہا تم دیگ دنگر کو اٹھکڑ کوئی نی مانگدہ مبادت دن کربا شیرا فہے کہیں دنے اپنے اپنے رشتے دارنا پیار کرو کو کوئی اپنے رشتے دارنا پیار کریں چوڑ شوڑنو کی لبا لینا تھی عجرے بھی ساتھتا ہے پتا چلیا ہے ترجمہ کہنا تھا کہ نبی پاک بربائی پاک بربائی پاک بربائی پاک بربائی جب کو ترائی زیادہ دبلیل کی وجود وادے کو کوئی نہیں مانگ دائی تل مبدت اصل قربا صرف یہ کہنا اللہ دا قربا اصل کرو اللہ دا قربا اصل کرنا چاہید ہے برحائیت مبدت میں اللہ دا قربت بات میں پاک رسول دے خاص کرابت داران دی مبدت دیتا پورے قرآن لاحو یاد قربا پندرہ دا سوائے چودہ جگہ جتہ بھی لانگ یاد قربا ہے ترجمہ کرنا رہے ترجمہ ٹھیکی تا خاص رشتے دار خاص رشتے دار خاص رشتے دار لیکن جدو آیت مبدت دیواری ایت دیواری تک مدیانی محبت مبدت دیواری بات آئی وہ تھے قربا دامنا قربے خدا کر دیتا کیوں کیوں دوش منی ہے تجھے عادی اور حسین سے فرخد میرے تپوسہ بڑھوالت ہے تجھے عادی اور حسین سے میرے بھے کہیں نہ میرا کوئی خیال کرو میں کوئی تو آٹا لاغنا ہوں کہنا دار زول ہوگے تو موسلمانہ تر لے کابرانہ دے پیا پائے کابرانہ دے تر لے کہنا ہے سننے تر زول ہے یا ماننا یہ ہی ترجمہ غلط ہے ترہوئی ترجمہ غلط ترہوئی غلط درم آچو ایک تو بھی ٹھیک نہیں شیعہ سنی بھائیو ڈرام آچو ایک بھی ترجمہ دروس تو نہیں ٹرام آچو بھی ترجمہ چھیکنے کی تو آٹے زندگی یوگر ساتھ ملوک بندہ کہنا کہا دے ساب آدم بھلایا کہ ایسا تک اسے نبی نے تبلیغ کی عجرت نہیں مانگی کہ میری آہل بیترہ محبت مبدت کرو نبی پاک نے عجرت کیوں مانگی میں کہ رسول نے خود نہیں مانگی عجرت اللہ حکم دے کے عمت کو مبدت موسیقی 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 حضر ناظر بھی ماننے بارک رسول دین میں گیاں درکھائی اور یاد آؤ یہ ترام کارنا نیب سے آبان محلول بھی ماننے ایک ختم درو دے رکائے لیا از ترودہ دارے آن درودہ نئی از تریشیہ دروو کھلتا ہے از ترہی آر وزار رسول کے جائے دیتے از یہ دیوابی چوب نے اجڑی روزہ رسولنا تاگیر یہ پاہے کو تھرہنی بٹین اچھا ان دیا بندہ میں نے کہے دیا تسیہ پتھا چومی پتھا چونیا پتھا چونیا پتھا چونیا تو سب مو شرک میں نے پتھا دیا دیا عبیر چوند نے کہا میں نے کہا میں حٹ رہے ہمیں تو بٹا براہ آسل تو بٹا پوچھ رہا شروع جلو دیا قلو تا ہودینے شریف ہی جلے ہالی پیچے ہوتا آئیت کریا جاڑی خومن نہیں دے دیا پا سیاش کے رسولدیا سیاش کے رسولد شیا بھی باہد نہیں ہمدے جلوسی جلوسی نی pozw Assist جلوسی ٹھیک اس لئے ٹھیک میں کہا ہافظ صاحب اس قرآن لگ دی ہترام ہے کہیدہ ہاں ہے تو میں کہا پھڑھوں کہ پھڑھ کے دیم میں کہا گتا پیا چومنہ ہے میں کہا ہافظ صاحب گتا پیا چومنہ ہے ہافظ صاحب گتا میں گتا نے چومنہ نبج قرآن میں کہا شیعہ جانے نبج جوڑا بتا شنر نبج جوڑا نبج جوڑا تلیر معی کریوی空igi اورزا نبج جلس نبج جلس نبج فلائے نعرہ خلال نعرہ بلایاں نعرہ بلایاں نعرہ بلایاں نعرہ بلایاں شیخ پوری آلہ اکم مجلس ہوئے جاتے شنگل جے نعرہ بلایاں تو باجب نہیں جو جب سمجھ کے لایا کروں کیونکہ جنہوں کا دونجی دفعہ بی بی سالدم نہیں دیوئی کتھے لگیا یہ نعرہ بلایاں یہ نعرہ بلایاں نعرہ بلایاں احمد نعرہ بلایاں پورے پینٹ ایک غازی شاہدہ علم نہیں لگا دھمرتہ نتہیں دھمرتہ نتہیں پورا کون تھا پونفے ڈیوٹی نا ری ہی ہے سنواد پڑا موسیقی 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 ملان جا کے حضور کیتا دے اونہ دے مسئیت اچھے اونہ دے کونتا ستا ہے ازام تے کھلو کرنے پڑے اشعاد واننا علیہ مریدہ دیکھو ملانی جورتے زانیاں تانیاں دیوٹی ڈانی ہوگا جیدے فرمکی لہزان ساڈے ترے ازور اندھا مسئیتیاں اونہ اکھا ہے ستر شارو انہیں ساٹھی مسئیت بنی آتی انہیں علیہ مریدہ مسئیتے پڑھ چھتے ہیں آجا ہاں بانگا باتشتر آجا ہاں بانگا باتشتر آجا ہاں باتشتر اوہ موزن نے انہیں بلاگ نے ازار ختم کی تھی انہا کہا منہ باتشتر جی علیہ مریدہ تو مٹو کر جاتی ہیں انہوں نے چنگی گھر کھیڑ ہی ہے لیکن ایک گھر میری سنٹو پھر پامے باتشتر یا پامے گوڑی مار گیا کہ کھیڑ گیا اگر صدر صاحب انہیں تو آجے مزید بنی آتی انہاں دو امام کو آجے مار گے لیتی جا مرنا لاتا موسیقی 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 اللہ 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 ہماری مرمید ایک آفظہ آپ جانا ہم نے انشور پر بڑی تیز ہوگی انہیں اکھا ماتے میں آگے جانگی کیوں نہ بارت ترٹور جان شہیدہ چھو سنے لیا حروفیج میرا نان گیا جائے گا آفظہ آپ بارت ترٹور جائے گا کچھ چلے دیا آفظہ ری بیا ہوش مولی صاحب سمجھیا مہم مارگیاں جانت ترٹور کی رابتی کرنی آئیسی ویشیف پوری آگے 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 رابتی کرنی مакти ris مائے آگے آگے مگرخ nu آگے 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 شرابتی کرنی شرابتی کرنی شیف پوریاد شیعہ سنی پھائیو کوئی چیزہ مردہ تے واجبنے اورکات نہیں کوئی اورکاتے واجبنے مردہ تے واجبنے کوئی چیزہ کھار بیچ باجبنے سفر بیچ نہیں کوئی سفر بیچ باجبنے کھار بیچ نہیں دو منٹ دیمزاد کرندا میرا مقصد کی شیعہ سنی پھائیو اسلام ویت شریعت ویت دین ویت قرآن ویت جتنے ران بات ہے نیو ندی کی زبر چھپتی بھی ہے رخصت بھی ہے پریشیہ سنی پھائی محبت تے واجبنے مبتت تے واجبنے اپنے دا بڑا واجبنے کی زبر چھپتی بھی ہے جو میں بچے تے واجبنے چوانتے واجبنے مرد تے واجبنے اورکاتے واجبنے جو میں کھار بچے واجبنے سفر بھی چلی واجبنے سارے واجبنے تو بڑا واجبنے مبتتی ہے پای نماز اور مجھے توہین اثار ہے تو اتہ بڑا واجبنے اب کیوں بے مبتتی ہے بندیان پاکہ جو بھدائے جی مخابت میں جو اور کوئی گال نہیں نہ لاتی ایک کوئی گال کار دے شیعہ سواپٹی پندر شیعہ سواپٹی پندر شیعہ سواپٹی پندر ایک کوئی گال شیعہ علامہ تاجی نے ایزبیدہ کتنا بابیدہ بھیدنے کو راجی دانم گواہے قرآن برے حط رچ میں قرآن چاہ کے کہنا سلام ہو صحابہ رسول پار سلام ہو صحابہ رسول پار ناندہ تشمری پ mammtern شیعہ سواپٹی پندر شیعہ سواپٹی پندر شیعہ سواپٹctor jagو بھیدہ ρα موسیقی 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 سلام ہو صحابہ رسول پر لانت ہو دشمنے بطول سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر امت نے جانا حدرت نو لے شنا اپنے دعا مکانا پارشنی پری امت نو دی بیوی نا باری چو پہلی مو بار کڑھ کے امت نو کشنا کدی آئے اگر باری دعا مکانا او دی تھی اپنی پہلی سکی بھائی اگر بجا سکی اگر نو دی بیوی نو دی بیوی نو دی بیوی لوتی بیوی لوتی بیوی چوگڑ خور امت میں بردن دس ساگ تکڑی تکڑی لے گا میں بردن دس ساگ سارے میر کے کہو سبحانتا اگر نو دی بیوی اگر نو دی بیوی نو دی بیوی تم میرے نبی کی گھر والیاں تھی تمہارا مکام باوتا تم دونوں نے خیانت کی دوئی نا فرمان نکلیا سرکش نا فرمان نو دو می جہنم موے جدا خر ہو جا جہنم سانو امیں پیاک شیاں ماندنی جدا قرآنی رگھڑا کڑ جھڑے شیاں کی کرن شیاں سنی پایا قرآن دی رونال سورہ تر ہندیا دی رونال نو دی بیوی نو دی بیوی دو می جہنمی ام کیوں کے رشتہ بڑا بڑا سی نبیت یا بھیمیاں سن لیکنا فرمان دوسرے پاس آسیا دیکھارے پار اپنے امان تبر کر آئے شیخو گروہ شیخو گروہ شیاں سنی پایا قرآن و حدیث نال میں ری سرچ کار کے سن لگتے تے پہنچیاں شریف آورت اپنی شرافت نہیں چھاڑ دی پا میں فیران دیکار کیوں نو دیکار کیوں نو دیکار کیوں نو دی بیوی نو دی بیوی راہ میں بیوی نو دی بیوی نو دی بیوی دو میں کمینیاں ہیں دوں میں چہنمی ہیں ازیرشتہ نہیں بیکھنا چہنی جہذا زمان چھنا بھر مار موسیقی 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 جنہیں سب تو پہلے مصطفیان عمر کے خانے قابضہ توافر بایا عمر ممن ختیجہ تلقبرا جنہیں ساری دولت اسلام تے اٹھائی عمر ممن ختیجہ تلقبرا آخری وقت یا رسول اللہ دسو نبی پاک صاحب اللہ آخری وقت عمر ممن ختیجہ تلقبرا سلام اللہ فرمائے تیرے میرے دین تے بڑے احسانات ہیں کوئی آخری وسیلیت تکاہی جڑے سادات پیٹھے میں ممن ختیجہ تلقبرا عمر ممن خربائے ساری دولت اسلام تے اٹھائیے میں احسان نے کی تابت عبادت کی وہی احسان نے نماز پڑھی سب تو پہلے تو آڈی نبوہ دی تصدیق کی تھی اگر تو آڈا حکم میں میری آخری وسیعت کی آخری وسیعتیں یہ میری زہرہ روئے نہ زہرہ میری روئے زہرہ میری روئے زہرہ پانج بارہ چودہ تو آڈی میری عبادت کبور اکتاب سرین ساتھ جاہ تمام کبور ایک مینٹی یا دیڑھ مینٹ بہا ہوئے پڑھ عمر مومنی کی بھر بایا میری زہرہ روئے نہ مر جانا جہان چھاڑ جانا کوئی تھے بیٹھ جہرہ سادہ پتہ کوئی نہیں میرے سجھے حدیث قرآن کھبے حدیث کی کتاب بخاری شریف صفحہ پانسو بارہ صفحہ چھے سو انی ہر فر بیان دینا شیخ قرآن رسول نے بھی ساتھ با رسول یکلتی بیٹی زہرہ آئیے دربار میں چھاپنا حق فدق لیں زہرہ نمیرہ نے رون دی دربار چو پاپس گئی ہے کتے جی تھے جناب زینب سلام علیہ مجیوسن زینب آلیا فرمایا اممہ پرشان ہون دی لوڑنی ایک فدق جداد تری جھتی تو واری بکات بکان شدیدن بی بی ٹائم بار کننیے رو کے فرمایا زینب میں فدق نو نہیں رو دی کئی کھینٹے دربار میں چھاڑی ہے کھوئی فدق دیندہ ناصری کوئی ایک ایندہ محمد دیتی ہے تھوڑی در پیٹھی جا زینب کوئی اور مردتے سوال کرے کیا کرے تو سوال نہ کر کیوں جیڑی حالاتر بارچ میں بے خائیم پکنا گیا زالمان ترے سارتے چادر نے زینب آلیا فرمایا اممہ چادر دی فکر نہ کر جیڈا گازی جاویر اللہ دانا ترہی 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 جنات 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 شریف امام بارگاہ پسرے اونو کو ہمنا دے چرے جشن و غدہ سن شہدادہ امیرے کاسم علیہ السلام ہندے نحید ابباس جاکھ علی مران جاپری ابباس اللہ چندوی التاب سینڈ خوکھر میلسی خمداز سینڈ افوزری یہ اور بہت سرے زاکر باہر بھی خطا فرمان گئے تیر میں جون سلانہ میسے زاہ جہنگ شریف کسرے اور محمد جہنگ شریف چو بھیری جنہیں سید ریاض پسن شاہ سام رتبال سید درییت امیران شرادی صاحب سمار جنگ شریف دن کو ایک بجے امام بارگا کسرے پاس جلیالا شیرخا جلیالا روڑ جناب مولانا سید شمشاد علی شمشاد حسین نقوی کرچی مولانا ایتاو حسین مہتزی آگا دلابر حسین سات مولانا موسن اپاس ایک اکر برا گھرمج شاہ پانی شبانو میں سید آوے دی نکوی کرچی مولانا سید آوے دی نکوی کرچی مولانا سیدا امی خطاب ہمیں گے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم امی خطاب ہمیں گے امی خطاب ہمیں گے امی خطاب ہمیں گے امی خطاب ہمیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفسن زائقت الموت صلوات انسان سہ لے سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ برای کر سکتے ہیں ہر انسان زندہ ہے ترائے طاقتاً دیو اچھا تو میرے پاس شکنیں شکنیں دھرتی تیرا ہنگ بڑا ہر انسان زندہ ہے ترائے طاقتاً دیو اچھا اگر ایک ترائے طاقتاً نہ ہو کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر کوئی انسان زندہ ہی نہ ہو یا نہ مجلس کر سکتا ہے نہ نماز کر سکتے نہ مرتم کر سکتا ہے پہلی طاقت نو قشمت ہے نفس طاقت نو نفس qualification اور دیسرین طاقت میں روح عا کرتا جسم نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا سے نطقہ نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا روح نہ ہوئے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہزا چاہدیئے روحنو بھی ہزا چاہدیئے تمہید میری ختم ہوگئے چونکہ جسم اور روحو بغیر ہزا دے زندہ ہی نہیں رہ سکتے کئی ناؤت دیا عبادتائیں اور مجلس حسین بنیادی فرق ہے ہر عبادت ایک غیزا تو بندو پس کی تاویند ہے مجلس حسین اچ دو غیزاؤں اندر بندو پس بہت اچھا سن گئے ہو بہت اچھا سن گئے ہو کئی ناؤت دی ہر عبادت کئی ناؤت دی چلو سارتہ لیند رہو میرے پاس عبادتہ رہو نا پچھنا بیٹھا ہے الانگر دا ٹیم میں نہیں پتا ہے میں پڑھ کے وان کے کرنا ہے ٹھیک ڈال کے کھر لے سو میرے دی مرے پاس علامہ جی کئی ناؤت دیاں عبادتیں اچھا اور مجلس حسین دی واحد فرق ہے کہ ہر عبادت اچھا ایک ایک غیزا دا بندو پس بندو پس ہوند ہے مثلا نماز اللہ اکبر طلاقے السلام علیکم ورحمت اللہ تب ساری بساری روحانی بزار قرآن مجید بسم اللہ طلاقے والناس تب سارا قرآن روحانی بزار یعنی جتنیاں عبادت ہیں ہر عبادتیں ایک غیزا دا بندو پس کی تاویند ہے روح دی بزار مل دی یہ تے جسم دی نہیں مل دی جسم دی ملے تے روح دی نہیں مل دی کہناک یہی باتتیں جو واحد مجلس حسین جیسی باتاتیں جو دو غیزا ہوندہ بندو پس کی تاویند ہے جسمانی غیزا بھی روحانی غیزا بھی مشکل حلچہ کرو روحانی غیزانو ذکر حسین آتھا ویند ہے جسمانی غیزانو لنگر حسین بہت اچھا جانگے بہت اچھا جانگے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جیسا رہے بھولو اے داری دو غیزا ہوندہ بندو پس کی تاویند ہے ایک ہے روحانی غیزا دوسری ہے جسمانی غیزا روحانی غیزانو ذکر حسین آتھا ویند ہے جسمانی غیزانو گرنہ جی کیا تاویند ہے لنگر حسین آتھا ویند ہے اس دھرتی کے جتنا بھی لنگر استعمال ہو رہے ہیں بنسبت اہل پہ حقیقت جی لنگر حسین نام مخالف ہے کسے ملک جی انہوں تیمون آتھا ویند ہے کسے ملک جی تبروک آتھا ویند ہے کسے ملک جی نیازہ آتھا ویند ہے کسے ملک جی حدیعہ آتھا ویند ہے کسے ملک جی لنگر آتھا ویند ہے کسے ملک جی گھانا آتھا ویند ہے حتیٰ کہ امام رضا بادشاہ کا لنگر یہ بھی حقیقت جی لنگر حسین ہے اس لنگر کی اہمیت تا اندازہ تینو شاید ملک پاکستان اچھا نہ ہوئے میرے نال چل ایرام تینو میں بھی کھاوا لنگر کی طاقت کیا ہے بڑے بڑے بزراؤ بڑے بڑے سوفراؤ بڑے بڑے عمراؤ لنگر خان رضا تے سامنے اجہاد بلند کر کے اوہی جو فقیر مانگ کے پانے کے سوال کرتے ہیں ایک ٹکڑے داریوے سالے بوہے تے فقیر سوال میں نے پہلی دفعہ گیا نابلہ دا میں نے پتہ کوئی نہیں لنگر خانے رضا ہی چھو کھانا کھا کے بہر پر نکل دیا سے دل بچ ارمان آئی جو چھوکڑے کو چاولاں دے لہوے سو بچہ نہیں کھا دیکھنا میرے پاسے جی وہ میرے ہتھے چند پتے ایک بندہ سامنے آگیا آوائی بی بی دیکھ آگیا دو چار ٹکڑے تھا دیو چھو دو چار چاول دانی چھو دیو چار میں پوچھا تو ہی رکھا آخر لگا جی میں ایران دا منیسٹر میں کہا تو ایران دا منیسٹر ہی تی مولا دا لنگر منگا نا ہے تیرے خر کھانا کھلے نہیں مسکرہ کیا دے گھر کھانا ہے بچ شیفہ کوئی بولنا تو اسے جنو گر سامنے آنی ہے بولنا تو اسے جنو گر سامنے آنی ہے آخر لگا جی گھر کھانا ہے بچ بولو بچ شیفہ کوئی آم دا مرزار مولو اچھا اچھا دیو بچ ٹھیک ہو گیا بچ ٹھیک ہو گیا واحد عبادت مجلسے روسائی جس عبادت دو غیزہ مجلسے بس کی طرح جی میرے پاسے بکھا ایک ہے روحانی غیزہ دوسری ہے جسمانی غیزہ روحانی غیزہ نو ذکر حسین جسمانی غیزہ نو لنگر حسین دھیان و دھامنا جی بڑی قیمتی بات آرہی ہے دھیان و دھامنا چونکہ حسین کے ذریعے دو غیزہ مجلسے روحانی غیزہ بھی جسمانی غیزہ بھی اسے واسطے بادش حسین دی خاکر دو قربانی آمی دینے ایک ہے روحانی قربانی دوسری ہے جسمانی قربانی ہر بندے تو میں نتاقی توقع دونی چونکہ غیزہ من دو ہن ایک ہے روحانی غیزہ دوسری ہے جسمانی غیزہ لہٰذا حسین دی خاکر بادش دو قربانی ایک ہے روحانی قربانی ایک ہے جسمانی قربانی روحانی قربانی نو آنسو اکھا ویندہ جسمانی قربانی نو ماتم اکھا بہت اچھے جی بہت اچھے بس یہ بہت اچھے بس یہ کافی ہے بولنا توسا جنہوں گالیس رما جا ہونی ہے چونکہ دو یہ آنے یہ آنے دعا فرمائیں دعا فرمائیں بادش حسین کی خاتے دو قربانی ایک ہے روحانی قربانی دوسری ہے جسمانی قربانی روحانی قربانی ہے آنسو جسمانی قربانی ہے ماتم اکھا ایسا ہو سکتا ہے مومن دیا اکھے چانسو نہ ہوئے ماتم کر رہے ہو زنجیر مار رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا روح تیجھوٹ گئے دیا آخش آنے روح تیجھوٹ ہے آنسو دار آنسو در تحلق ہے بردعے اکھلا کے ربے اедь جو میرے دماغ اور دل پر روح کی جدا نکی ہے جو میرے دماغ اور دل پر روح کی جدا جeking ایک سکینی ی ایک فکریت ہمیں عصد اللہ ہے جو خانہ کے حق دے خبر اللہ اور صفحانہ سے کس پاسے گل گئی جہاں تجھے سارے بولوانا ہے لڑی آخری گل کریے دے مصیبتہ جملہ پر چونکہ گیز آمندوں ہیں ایک ہے روحانی گیزا ایک ہے جسمانی گیزا بعد اچھ قربانیاں بھی دو ہیں ایک ہے روحانی قربانیاں دوسری ہے جسمانی قربانیاں روح و دی قربانی نواز موک ہے جسمی قربانی نواز موک ہے ایک حدیث کتفی منی یاد آنے باش رہے سے تونہہ حدیث کتفی 참 میرے مولا حسین نو جسم نہیں چاہیدہ 없습니다 جسم مقید ہو سکتا ہے جسم پاپند ہو سکتا ہے جسم مجبور ہو سکتا ہے جسم بیمار ہو سکتا ہے حسین نو روح چاہی دیئے آج بھی روح چاہی دیئے اور یہ ہو وجہ آج بھی مومن دی روح دی قربانی حسین دے زخم اللہ علاج بنی ہاں 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 جی وہ دی وجہ دیئے حدیثیں کسی ایک حدیثیں کسی پڑھنا دیئے یہ ہو وجہ آج بھی مومن دی روح دی قربانی حسین دے جیسم دے زخم اللہ علاج بنی شبیر نو جیسم نہیں چاہی دا شبیر نو روح چاہی دیئے کیوں اللہ حدیثِ خود سے اپنے حبید نالواتہ کیتا میرا سونا علیتِ حسین دیاں اتنیا قربانی ہیں میں علیتِ حسین دو انام عطا کرنا چاہا رسول اللہ کچھا مالک رحمان کے اڑھے نام باق پر وقت دگار فرمایا میں وعدہ پیا کرتا ہر بندہ علی نال محبت نہ کرسی اور ہر بندہ حسین نال محبت نہ کرسی مالک محبت دی شرق ہے شرق کیا ہے اللہ فرمایا علی نال محبت ہو کرسی جیدی بھی لاتت پاکو سی حسین نال ہو کرسی جیدی روح پاکو سی مہربانی جید مہربانی جید بس مالِ مجلس برا ہو مالِ مجلس برا ہو عجبی مومن دی روح دی قربانی حسین دے جسم دے زخم دے ملاج پر کون لائے ویندے کوئی فرشتہ نہیں اس آنسو دی قیمت دے نبتہ کوئی نیزا کے لیے حسینی بیٹھیں انہوں دی گزارش کے خدمت جید جملہ گزارش بھی کرنا اگر ممبر کے پڑھ سکتے ہو جائی تو بات پڑھنا سارے نامِ آمال اور سارے آمالِ سالے نماز، روزہ، حج، زقاط تو جتنا نیک تو نیک عمل کر تیرا ہر نیک عمل فرشتہ لکھ دے فرشتہ لائے ویندے آنسو ہک ایسی قیمتی شاید ہے اس آنسو نو لون دی خاتر ماو زینب دی خود دا شعباز 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 ہر عمل ملیکہ لائے ویندے ہر عمل فرشتہ لائے آنسو ہک ایسی قیمتی شاید جنو لون دی خاتر گناہ گاہ اور بندے دے پاسے حسین دی ماں باندے کہ حالے حالے آگئے تو کسی نے روسی میں حسین دے زخم اللہ علیہ لائے کے زہر اندرے رخصار پہ ڈام لائی مگر حقیقت ہے جو بی بی دے پاک رومال دے بہتا ہے بے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو میں پہلے عرض کی تھی اللہم بھی میلے سے دی راتا ہے نہیں حاضری مقصد ہے میرے بات پڑھ دی راتا ہے بس دو دعا ہوں مگتا چی دو دعا ہوں تو بات ہے کہ میں بھی کریں نا وہ بھی جماعت عسانی کی مناسبت اے میلے سے بھی سینج رکھیوں یا دعا ہوں قبول ہوئی اے شعور دے جارنے اے حسے دی جارنے اے تانے منھے دی جارنے اے آل محمد کی محبت نو ازمامن دی جائے تو کیسا محبے ملے سے جبہی کی خود سوئے کیسا محبے دے کسے دی دل آزاری نہیں کسے کچھنی یہ جو حکمہ سوم بیٹھا ہوئے مجال نہیں کوئی سرکھا ہوئے تو جس کچھنی یہ جو چودہ بیٹھی ہوئے تو چودہ دے چودہ دی اکھے چانسو ہوئے کہیں بھی مجال نہیں سرکھا ہوئے پھر دو جندے پڑھ دا دعا مانگ موت ساڑے وستج کوئی نہیں موت ساڑے وستج ہوئے تو کوئی بندہ کسے نو مرن نہ دے ہوئے خصوصا کوئی لگ دے بندہ رشتہ دار کوئی کسے نو مرن نہ دے ہوئے مگر ایک خصوصی دعا مگدہ مالک رحمان اصلا گناہگار ہے مگر امت ہے مصطفیٰ شیعہ ہے حلید مولا حسین دے مالک رحمان دعا مگدہ شرک کہناہ دی کوئی ماں نہ مرے خصوصا کو ماں نہ مرے جس ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے اگر اولاد چھوٹی ہوئے تو ماں مرونے پھر اولاد اجرل دیے حسن بغی دفن ہوئے حسین کربلا دفن ہوئے دی دیا شام ہوئے مرحبا 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 یہ بیٹنے لگنے مہور تو بنیاز موسم تو بنیاز تاہی محبت حسین سلامت رہے جی میں جملہ جاتا ہے میں اکثر جگہ تے پڑھے شیعہ سے اب تورا جتا ہے جملہ میں پڑھے میں کل ہی پڑھے بہاول کتوب میں سی تمہیں انہیں ستھا آیا پڑھا نمبر سفر کر کے میں ایک جگہ تے دعا پڑھے کھیوے آئیے میں ملیت پہ پڑھتا ہوں کہ میں ایک دعا مگئے پہلے وہ دعا سنو پھر شیعہ سے بھی تم دعا سنویں میں دعا مگئے مالک رحمان کہنا کی کوئی دھی اپنی مانو مردیاں نوے کھیوے اگر مجبوری ہوئے دھی ماد کول ہوئے یا مادی وسیعت ہوئے دعا مگتے ہیں مالک رحمان قبول ضرور کریں کہنا کی کوئی دھی اپنی مانو مردیاں اینج نوے کھیوے زینب زہران مردیاں کہنا کی کوئی دھی اپنی مانو مردیاں جنہیں تھے جوے حسین دی بہین مانو مردیاں نہیں تھا کھیوے مجلے ساہی پیچھے میرے بھائی انشراعی صاحب مدر سے اپر دے رہے نام ساڑے کنہ میں نوہا کھا میں سیدہ میری طرف دعا دے لابس بدل دعا ہو طریقے دی میں کچھ اکیری مالک رحمان دعا مگ دے کہنا کی کوئی تھی اپنی مانو مردیاں 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 اگوی اضافہ مہنگی تے زینب تے سکینہ دیا اپنی کسمتے خوبی بطری دیا اپنی کسمتے اس بھی مانو مردیاں 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 بندے شیعہ بھی ہے حد سینے تے نہیں یہ گھر یہ سکینہ بھی شام دے مرحبا 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 اچھا میں اپنے ذاکر بھی رامان دے حوالے جملہ ہو کر اچھا میں لگتا لگتا اس تکیمتی زیادہ جملہ سنا بہت ہو ہے کہ اچھا کہیں نا دی کوئی تھی اپنی مانو مردیاں مرحبا کھپی بھتری دی اپنی قسمت زین لگتے سکین اس بی مانو مرحبا مرحبا اس بی مانو مرحبا مرحبا جتنے ذاکر جملہ یاد کرنا لفظ نہیں یہ پہاری مسائلہ اور میں پڑھ دا یہ وہاں جو میرے دل جو میں دل میں جی تل ویسے تھے ہر ماں اپنے بچے اوکھے پلیں دی مگر بالخصوص تو ماما اپنے بچے بڑے اوکھے پلیں دی کینیاں کینیاں ایک بیوہ ماں دوسری زخمی ماں شیعہ بند دس بیوہ ماں کتنے اوکھے بار پلیں دی کاسم دی ماں تو پچھ لے زخمی ماما بچے کینیاں پلیں دی شبیر دی مرحبا مرحبا شاہ مہجی ہو جی سونی بسم اللہ شلق اینا دوسری بیوہ اچھا میں پھر آکھ رہی نوکری بس ایک بیوہ ماں اپنے بچے اوکھے پلیں دی ایک زخمی ماں اپنے بچے موقع پلیں دی اور حسین نال محبت کی تک بیوی سیدہ بھی حسین نال محبت کر دی بیٹا سمجھ کے نہیں اپنے پاپے کا محسن سمجھ دی غور فرمائے در میرے جملے دی دی مسطور تصفی واسط حت استعمال نہیں کر سکتی حت اتنا ترٹ گیا حسین نال اتنی محبت اس سے حسین دی خاطر اس سے حت نال زہرہ روکی بھی پکا بھی والا اچھکر بھی والا اچھکر بھی 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 مال 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 پورا ہو گیا ابادت مقصد پورا ہو گیا ان دو جملے پڑھئے دی اس خبات میرا اراد ہے میں بھی دفن سن ہا اس وست کہ سید آدھا جنازہ ہر کسی پڑھے پہل ہے لکھ ہر کہیں پڑھے بھی دفن کہیں ہا زہران دفن کرنا علی وست اتنا مشکل آگی میں سجاد وست حسین ون دفن سوکھی کرنا سمجھیں سوکھی کرنا سمجھیں شریعت محمد ایک مسئلہ سنا شریعت مصطفی مرد مستور محمد شریعت دفن جل انتظار نہ کرو کوئی سید جواب دے سکتا بھائی شبیر میرے اس کر دا پوری زمان نا جمل پڑ دا زہر تو پہلے زینب دی ماد شہادت کنی مجبوری آئی علی آدھ راق نا میت کیوں جائے حق بند آئی شاہ دوبار بھی دفن ہو نیا حق بند آئی نا بھی مغرب دوبار بھی دفن ہو نیا حجت الاسر تو معفی صدیق خبرات تو معفی جہد شفاق تی امید مل سید مشافر نا اور جاندی چناز لیٹ کیوں چاہے بند صرف دو بجہ دو میت بہند ہوئے بھی راند ہوئے دور ہر کو یاد میت دیر نہ چاو جلدی نہ کرو بھی آخری دفعہ بھین دا مغرب کرے اور دوسری مجبوری ہون دیئے میت تام لیٹ چاہے وین دن اگر میت ہوئے کہیں زخمی دا تی رات باند نہ ہون دی ہوگئے تو شیعین تی مرکم ضرور کریں زہر تلا کے اتھی رات فزہ پاس دی رات باند کریں بھی رو کیا کہ یا علی آلی جناز نا مرد آج رقم اللہ آج رقم اللہ اللہ نوال تر رحم فرما وے سیدہ خود شفاعت فرما وے باق بی ناس واند خود گواہ بنی غریب تو غریب اور عدد انتقال ون غریب تو غریب اور عدد محل دے سفی کرتے اعلان دے کیا مجبوری یہ علی دی آج راب تا تا علی ست بندان دے کام تے مو رکھ کن بندان واق کس انہوں دس نہ نہیں میں جناز آج راب جناز آج کس انہوں دس نہ نہیں آخری گر اور میں اپنے زا کریم بھی رام استفیاء کر دوں اس دھرتی تے پہلی بستور دا جناز جانگی ہو کہیں گے جناب حباد وہ پڑھ ماں بہت پہلہ میت ہے جناب حباد حباد میت چاہ گیا نال اولاد دری امیر تا میت ہو جہ غریب تا میت ہو قدر کرے بلے جمل دی جتنے سید بیٹھے ہو ہر میت نال ہر جناز دی نال اند پتر ٹڑ دے کہنا پچھ واحد غریب جناز آئی زین ارد دی ماد جس میت دی نال بی بی دیا دیا بھی ٹڑ دیا اللہ مال لکھ بی بی دی پتر بھی ٹڑ دو میں دیا ٹڑ پئی جس لئے یار نہیں گل لئے جناز جناز تی علی فرمائے حسن میت دی نال بچیاں کون آواز بابا بی کون ہوگی تیر دو دیا بی آن فرمائے انہ آک گھر با مین نگر میت دی نال آن انہ بابا مرم تو پہلے مر گئی س حسن دی بی بی لک دی لک دفاع حسن نال بی اللہ بڑی آن بی دی مز دی آن شاید آل زمان آن آن زب وقت نہیں آیا جو بی سارے لوگ پڑھے وقت انتظار حج دل ظہور ہو دنیا دو پتہ چل بکی دی آو کی دوری ام آن 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 دی باپ نو آ کے حکم واپس گر ایسا غریب تو غریب اور دمیت بس بیٹ شروع غریب تو غریب اور دمیت رش ہون دے رش رش ہون دے اور میں پوری زمان اپنا دے جمل آتا دے آج میں پہلی دفعہ بھی آ دے اس تو پہلے میں پڑھا کوئی نہیں خود میں بھی پتہ نہیں پڑھا اتنا لوگ جنازے دے صرف ہیک علی اچھے بین کرے باقی سارے ہولے ہولے رو میں ہیک بین واقع اچھا نہیں رو نہ مد نہ کہن پتہ اللہ ست کی ہوں اللہ روائے ادیرہ 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 علی زہران و مسلمان تو چھپا کے دفن فرمائے ست کی ہوں پتہ نہیں علی دی کیڑی مجبوری آئی میرے مولا قبر بنائیں دے آئے تے رون دے آئے کہیں کہیں بین بیچا زمین دے سٹے دے علی ان دے وین کریں دے آئے تُس تا گھٹ پہ کر دے او کہلے حسن رون دا کہلے حسین رون اچھا وین کر دے میرا اللہ انشاءاللہ مجبور کوئی نہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا بھائی مرحبا انشاءاللہ کہیں نہ تا کوئی گم نہ میک ہوئے جب دن کربلا دے مندر جی میں تُس بڑھائی بیٹھ رون تا ہی اچھا آئین کر کے فرم جی تو کھڑا اچھ تیری کبر بڑھ دی صدقے صدقے ہاشلا کریں بھائی ہاشلا کریں اسی تا میں جی بس میں لگ کر آواز آن دی جی تو کھڑا اچھ تیری کبر صدقے ہوا آواز آن دی بڑھ آن ہس آئین میرا بس 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 بار بار مجبور نہیں کرنا دو جملے دے ممبر اپنے بھائی ہوا لکھ آن 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 دی جی تیری کبر بنی ہے بنا ونی حسین پھر ویکھنا ہن مولا نے دوبارہ کبر بنا ونی شروع کی تی کوئی اور خیال دل لے چاہے میرے مولا بیتا زمین تے سکتا بھائی شبیر مولا ہتھالے پاس ویکھنا شروع کی تا کہنے سجاد نے دیا ہے کہنے خبات نے دیا ہتھالے پاس ویکھوے کہ حسین بابا وین گرین سلمان دیا وازان یہ حالی کبر چھوڑ کہ ہتھالے پاس واقع رو دے کیوں ہو علی دیا وازان یہ گل نیجری گل علی نرو آگئی مولا کے ہی سید یہ ہاتھ بھی نہ لو این زوجہ بھی زخمی این محسن بھی قتل این بیس 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 حی اگلی مولا نے پھر کبر بڑا میں شروع کی سلمان امیر تا نظر آئے میرا غریب کہہی ہے سلمان دی آزم یہ مالا میں ڈیتھے تھا حسین را کی تاریخی ہے جو دریہ ویدہ ہو سیادی آزم یہ جن دی کر میرے شبینوں بلا کے لیا ہو سلمان زیوید کرتا ہے جدہ میں حسین دے پچھے دریہ ہو را کی تاریخی آئی حسین مٹیاں تے ہاتھ مرے دا حکر مار کیا دائی کوئی میری نامی دی کبرتے بنے ہو انہوں آکھیا دینا لوگا دے کرزے تیماز کیتے ہو سلا آوے کھو نہ تیری دھی مار چھوڑی ہے بسم اللہ کا راہو روے جنا سمجھتا ہے نقصان لگا لے کوئی منتہ لگا نہیں ہو نہ روے جنا نقصان نہیں سمجھتا اب آزم یہ کوئی میری نانی خدیجہ دی کبرتے بنے ہو میری نانی نو آکھیا حسین بھی آدھا ہے جنے لوگ تیرے بلتن ویچ کے امیر ہوئے آئے آوے کھو نہ تیری دھی خالی جا بھالائی ہے سلمان دی آواز آدھے نانی نو گلے بعد جنے ہوئے پہلے باپے دی گل سنے آہ حسین سلمان دینار ٹور بھی ہے آکھے مولا دی کانڈالفہ سے بہنی ہے علی دی آواز آدھے حسین میری کانڈھو چھوڑ زرم آدھی کبرتے آیا آواز آدھے جا رمہ دی کبرنو غور نارویک حسین آدھے بابا بیکھا حسن بھی اے میں کیوں بکھا آواز آدھے اوہ امیرے تو میرا غریبے میں تیرے ایک گل سمجھے دا آواز آدھے تیری گل علی روڑوں کے بچڑے نو پی فر میں دے آئے این جو کبر بنا میں اوہ آسوگار دی آدھی میں میں این جو کبر بنا یہ این جو میت چاہے اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی دو چار بندے جنہ بندہ عبادت نہیں کی تھی میں نوچھا دارے سہرات دی کا سمجھ دا بی بی دی کبر بڑھائی گئی ہے میرے مال علی نے اپنے ہاتھ نال کبرتا نشان مٹایا ہے حسن آ کے پیو دے پیرات دھن بھائے حکر مار گدہ امام بابا کبرتا نشان کیوں بھائی مٹیں دے ہو علی میں رنننے میں بچے بھائیں گرنن رو رو کے علی پی فر میں دے آئے مطانے سے ہوا لے ایتھو آجاویں میری زہارہ درد شتائی ہے اگر رو دی تر گئی زاکریہ لے پیر جناب آگا منحال فیصلہ پاک خطا فرمائے اینہ جے پاک کاریل قصائل جناب نمید آشم ساتھ بھی یہ خطا فرمائے سوات پڑھ لیجیے غلام دعواز سے خاندان اہدیت پر غلام دعواز سے سوات پڑھ لیجیے ظہورِ سرکارِ غلیو الحصر حجت العجج بقیت اللہ لسان اللہ کلمت اللہ محض العق امام زمانہ سرکار کے ظہور فرمور میں تاجیم کرے گئے بلال آواز سے سوات پڑھ لیجیے آوز باللہ من شیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وساط المحاد ومسیل الوحاد ومکشب النجاد السلام و السلام وعلن نبی اللمی المکی المدنی حق تحیت حامی سید البحی سراجل مزہی وقوق دلی ازادل لشبہات و تحذیرن بالبیانات وحتجاجن بالآیات و اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المصومین المندجبین المنتقبین المصطفوین المتزبین المجتبوین اب آباد کالا امام العیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امرونا سعبن مستعبن لیاکاملہ ملکن مکربن ولا نبیجن مرسلن ولا عبدن مؤمنن امتحن اللہ قلبہ للیمان بلند سلوات بڑی سلوات بڑی شایر جنابِ قبلہ آسف کمار ہے قبلہ زیادہ در سما خراشی نہیں کروں گا پہلی دفعہ آپ کے مزاجِ مواللہ کی نفاظتوں سے آشنا ہونے کے لئے آیا دو مشنوں سے مدلس کا آگاز کرنے لگا ہوں بہت بڑے قطیب ہیں پاکستان کا مومین احسنریف جو ان سے آشنا نہیں ہے جناب قبلہ محمد آسف ریش نہیں سکتا انہوں نے دو مشنوں سنائی مجھے کہ مراند نشوہ ہو گیا ہے یہ دو مشنوں میں نے لکھے ہیں ان دو مشنوں کا قبلہ میں نے جواب لکھا ہے اور اپنی دوار ان کے دو مشنے ہیں بہلاؤں کے قدموں کی ادھر مٹی ہے جنت پوری دوچہ مران کو آخری بندے تک بہلاؤں کے قدموں کی ادھر مٹی ہے جنت سلوان کی دھڑی میں جو زڑنے ہیں وہ کہاں ہیں آپ کے کیا کہنے کے بنا کیا لوگ شماعت ہیں بہلاؤں کے قدموں کی ادھر مٹی ہے جنت سلوان کی دھڑی میں جو زربے ہیں وہ کیا ہے قبلہ نے اس کا جواب لکھا ہے میں نے قبلہ نے جواب چار مشنوں میں گزاہش کرنا ہے آپ کو دراصل یہی در تو ہے دروازہ وحدت پوری دوچوں کا دلکھ بلچوں میں قیامت بہل ہے دراصل یہی در تو ہے دروازہ وحدت آدم تمشی سب کے یہاں پر تجھے ہیں یہ امبیاء اوٹرے ہترے پنتے لبی میں سلوان کی داری میں دوزر پر آدھا گئے ہیں سلوان کی داری میں جو زربہ آتے ہیں کبلہ اب کی توجو ہوگی ہے میں بکل نہ کروں چار مشنوں شامنے آگے ہیں بہت بڑے مفکر ہیں ارسو ان کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال یہ نہیں انسان خوب کیسا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے کتنے بناتے ہیں کمالِ ذاتِ خدا ہر جگہ بطول کا ہے کمال صاحب کا علاقہ ہے کہ بلا انشاءاللہ میرا کوئی بھی مشراب زائلی کریں گے مجھے یقین ہے کمالِ ذاتِ خدا ہر جگہ بطول کا ہے بلندیوں کا عجب شرسلہ بطول کا ہے کمالِ ذاتِ خدا ہر جگہ بطول کا ہے بلندیوں کا عجب شرسلہ بطول کا ہے جہاں پہ رکنا پڑا جبرائیل کو وہاں سے عرشتہ راستہ پہ تو رکا ہے کمالا کراچی سے ایک مشرہ آیا اور وہ مشرہ مجھے کمالا کعبہ جلاللہ مصیلے سے ملا ہر سال علامہ ڈاکٹر سمیر اکتر نقی شائر وہ شائروں کو ایک مشرہ لکھتے ہیں ترہ مشرہ مصیلہ نے ایک نظر لکھتی ہے سب کی طریقیت ہے مصیلہ 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 مصرہ ایک فرق کیا ہے مصطفیہ اور مرتضی کے پاؤں میں فرق کیا ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاؤں میں میں نے اس پر نظر لکھی ہے میں نے اس کی گرہ لگائی بین پتن وحدت کے اظہارِ انہ کے پاؤں میں فرق کیا ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاؤں میں اظہارِ انہ کے پاؤں میں فرق کیا ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاؤں میں جاننا ظاہراً توشِ پیمبر پر علیہ سوار ہے اور بباکن مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے پاؤں میں مرتضی ہے کہ مرتضی ہے کہ میں کہہ کر سکتا ہوں ظاہرین دو شوٹ پیمبر پر علیہ سوار ہے اور بباکن مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے پاؤں میں جو برابر میں چلا جو برابر میں چلا صدرہ پر وہ ٹھہرا رہا جو برابر میں چلا جو برابر میں فرق کیوں پر سامنے ہے جو برابر میں چلا صدرہ پر وہ ٹھہرا رہا عرش تک جوتی گئی خیرول برا کے پاؤں میں لیکن کمیلہ جوتی وہ ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا خیرول برا کے پاؤں اور کمیلہ جوتی وہ ہے جس کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن پہلے تب میں ہی اس جوتی کا ممبر پر ذکر کروں گا اور ایک جوتی ہے وہ اور ایک جوتی ہے وہ میراج کی شب جو بری پردہ توحید میں مشکل کشا کے پاؤں میں پردہ توحید میں مشکل کشا کے پاؤں میں اور کمیلہ قرآن کی بات ہے تور پہ آئی سدا موسیٰ اتارو جوتیان پردہ کہہ تور پہ آئی سدا تور پہ آئی سدا موسیٰ اتارو جوتیان تم یہاں حاضر ہوئے ہو مرتضا کے پاؤں میں تور پہ آئی سدا موسیٰ اتارو جوتیان تور پہ آئی سدا موسیٰ اتارو جوتیان تم یہاں حاضر ہوئے ہو مرتضا کے پاؤں میں اور کمیلہ یوں ہے وجہ اللہ کا پاؤں بھی جت اللہ کی طرح جو ہے پہ زیرہ کا مجموع میں نے سامنے ہے جو ہے وجہ اللہ کا پاؤں بھی یت اللہ کی طرح دو جہاں کا رزق ہے دست خدا کے پاؤں بھی جو ہے وجہ اللہ کا پاؤں بھی یت اللہ کی طرح دست خدا کے پاؤں میں اور کبلا خواہش مریم رہی فضا کے پاؤں میں رہے خواہشِ مریم رہی خواہشِ مریم رہی فضاء کے پاؤں میں رہے جس طرح فضاء رہی خیرن نساء کے پاؤں میں آپ کی کیا بات ہے خواہشِ مریم رہی فضاء کے پاؤں میں رہی جس طرح فضاء رہی خیرن نساء کے پاؤں میں رشق میں اس کی جبی مہر نبی نے چوم لی رشق میں اس کی جبی مہر نبی نے چوم لی اور جو ہی پہنچا شاہِ قردان کے پاؤں میں چونکہ آج کا دل ہے خواہشِ مریم رہی فضاء کے پاؤں میں رہی جس طرح فضاء رہی خیرن نساء کے پاؤں میں چونکہ آج کا دن مقصود سیدنہ پر سیدہ سے چند مشرد سیدہ کے اور ممبر کی بلاک آبا کے حوالے زمین پہ راج سوریہ نگر بطول کا ہے زمین پہ راج سوریہ نگر بطول کا ہے خدا کے دل کے نگر میں ہی گھر بطول کا ہے مشرد مشکل ہے آپ کا کوئی مشہور نہیں ہے زمین پہ راج سوریہ نگر بطول کا ہے خدا کے دل کے نگر میں ہی گھر بطول کا ہے ہے اس کی منزل توصیف سوچ سے پالا بدہ کیا ہے ہے اس کی منزل توصیف سوچ سے پالا مصحریوں کا خدا ہم سور بطول کا ہے اور کبھلا یہ بات میں لبیتر سے نہیں کی سیدہ الانبیاء کا فرمان ہے بنیہ میں کوئی عورت اپنے شہر کے برابر نہیں کیا بات ہے کبھلا درامے رسالت واب پر فرمان ہے تمہیں میں کوئی عورت اپنے شہر کے برابر نہیں سوائے میری بیٹی بطول کے وہ اپنے شہر علی کے برابر ہے اور امیرے کائنات کی کچھ خاصیتیں ہیں کچھ خضیلتیں ہیں پہلی خضیلت یہ ہے کہ امیرے کائنات ہیں بہت بڑے عالم کتنے بڑے عالم ہیں کہ پہلے دن ہی اپنی حقیقی مسلک پر بیٹھ کر انوہی تیوروں سے کی بریائی تیوروں سے پوری کائنات کو جنجوڑ کے کہا سلونی سلونی اور کبھلا یہ سلونی سلونی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے نہیں کوفے والوں کے لیے نہیں دیکھنا یہ ہے کہ مسند کس کی ہے مسند کس کی ہے تو عالمین کا رسول ہے اور کبھلا عالمین کی حد کہا پڑھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اللہ کی جو عالمین میں تار رب ہے جہاں تک اللہ کی ربو بھی یہ کہے وہاں تک سید الانبیاء کی رشارت ہے اور جہاں تک سید الانبیاء کی رشارت ہے وہاں تک کے لیے امیر کائنات نے فرمایا ہے سلونی سلونی یہ عرب کے بدوں اسے کیا پوچھیں گے آدم تو شوال کر نوح تو شوال کر یا یا تو شوال کر خضر تو شوال کر علیانس تو شوال کر میں لیے مسند پچھا دو تورات والوں کو تورا سے جواب دوں گا ضبور والوں کو ضبور سے جواب دوں گا انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا جب میں ضبور پڑھوں گا تاوتو آد کہے گا یا لی آپ اسے اچھی پڑھ رہے ہیں جب میں ضبور پڑھوں گا تو داود کہے گا یا لی آپ اسے اچھی پڑھ رہے ہیں جب میں انجیل پڑھوں گا تو اسہ کہے رہا یالیہؑ آپ اس سے اچھی پڑ رہے ہیں جب میں توراز پڑوں گا تو موسیٰ کہے رہا یالیہؑ آپ اسے اچھی پڑ رہے ہیں قبلہج بانیال میں مان olduğu میں امیرے گائلات سے پوچھا مولا زپور نظری تمہت پر آپ اسے اچھی کیسے پڑیں گے توراز نظرن علی موسیٰ پر فرمائے ابنحل تو کامل من ہے تجھے پتہ نہیں بے شک توراز نظر منجد علی موسیٰ پر کلام اللہ کا سبان موسیٰ کی سبور ناظرین دعوود پہ کلام اللہ کا سبان دعوود کی انجل اللہ علیہ وسلم عیسیٰ پہ کلام اللہ کا سبان عیسیٰ کی مناروں کیسا لگے گا کلام بھی اللہ کا اور زبان بھی اللہ یہ ہے میرے کائنات کا عیم ترم شید آئیم میں برابر ہے میرے کائنات کے تو ترم شید آئیم کیا ہے شید میں بیٹھے ہوئے امیرے کائنات نے کہا بطول اگر میرے بس چل گیا میں تجھے وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے ملکہ ایالمین چار قدم چلی چار قدم چلنے کے بعد کہا یائلک کنیز نے آپ کی حکم کی تعمیل کی اگر آپ کی اجانت ہو آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا ہے وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہوگا تو میں کیوں نہ کہوں ایس کی منزل توسیف سوپ سے پالا نشہریوں کا خدا ہم سفر پتول کر کے بلا نبی تو بیٹے بھی مانگے تو اس سے مانگتا ہے کس مومن کنبو پالا یاد نہیں ہے نبی تو بیٹے بھی مانگے تو اس سے مانگتا ہے نبی کے باستے اللہ کا ترمہ دور کا ہے اگری شیخ اسی میں فضائل حضی میں مشاہب ہے کبلہ ہم جو بولا حسین کے گھام محسوب آتے ہیں میں نے قدر میں پڑھا ہے کہ انبیاء اس کا ادراف نہیں کرسکتے ہیں ہم انبیاء کا ادراف نہیں کرسکتے اور انبیاء اس آنسوں کا ادراف نہیں کرسکتے جو ہم مولا حسین کے گھام میں بہاتے ہیں پتا چاہے گھم حسین میں گھم حسین میں روتی ہماری آنکھ تو ہے ہماری آنکھ میں آنشوں مگر پتول کا ہے السلام ممالینا اللہ خطا فرمائے گئے ایک اعلان دو سن لو یکم مہین امام بار کا کلا سنانہ مجھ سے عذاب گئے جتے جو ملک دے ناو برد آکر پول بھی خطا فرمائے گئے دا سن پرائے گئے دو محصہ نے ساڑھے شہر ہے چھوڑ حسین چھوڑی نیف دے مقام دے مجھے سے جندے چھوڑے علامہ سانجو حسین تکمیس حسین خطا فرمائے گئے اور مرد آکر خطا فرمائے گئے دا سن لو چار اے شامی روڑ سید سانجو حسین تکمیس حسین علامہ حافظ صدق حسین 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 زاکر ملازم حسین نیر صاحب ریاسم چمن صاحب خطا فرمائے گئے ملازم حسین بدون سمیل دعا ہے زہر محمد اللہ دعا ہے زہر محمد اللہ دعا ہے زہر محمد اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی اگرہ تشریف فرماؤ علید خالد بنام بلنگا واجنل جاؤ نارے تکویر اللہ اکبر ماشاءاللہ نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے یا رسول اللہ نارے یا رسول اللہ نارے یا شاید نو اس محمد نو خالق مالک اپنے دربانے لیوکار شرف قبولیت عطا فرمائے جدے تشریف فرماؤ مولا تو انو اس ظالم دورج کسی دا محتاج لے کر میرے مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرماؤ جتے تیرے پیارے اندار ذکر ہوئے عائدہ دن دا صدقہ، ذکر دا صدقہ، بیماری دا بیماری کربلا دا صدقہ جڑے جڑے ملک مولانات بیماری تخصیص نل میرے بینوئی عذر میدی بیماری مالک مولین سے اکتر مستقی زندگی میرے ملک پاکستان مولا تا خائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ کی فاظت فرماؤ افواج پاکستان مولا فتح نال حمکنہ فرماؤ امام زمانہ دا مالک ظہور چکری فرماؤ سارے حضرات باوازے بلند صلوات پڑھو امام زمانہ دا مہماری ملک ملک مولا فکر سارے حضرات باوازے بلند صلوات اللہ بچے نے پڑے آیا میں مافی چاہوں کا بھائی پنتے یا صرف زاکر پساند ہو موسیقا 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 اس پر ان کیسے کنیا پر انہیں پر آپ گھنے موسیقا موماً موسیقا تکلیف ہوئی پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سب کو چھپا کے بولا کہ اللہ میں ہی ہوں میں میں ست کے جاؤں اللہ کی ماجونہ آتے حرم سنانے کو میں ست بولا bureau اللہ کی ماجونہ آتے حرم سوژے دل ایسی اللہ سا chasing اللہ کی ماجونہaa لا declared گا س enfer ڈارو موسیقی 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 بطول رب کی طرح داشری کو ہو جانے مالا پتر نے مالا پتر نے مالا پتر نے مالا پتر مالا پتر مالا پتر مالا پتر علی کی مائد نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بر ٹھیک ہو جاتی اگر علی سے نہ ہوتا جو زہرہ کا بطول رب کی طرح لا شریف دے بچے اگر حق کے پرستار نہ ہوتے ہیں خون کے پرسے سرے باردار نہ ہوتے ہیں حق کے پرستار نہ ہوتے جو خون کے پرسے سرے باردار نہ ہوتے رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرہ کا نواہ ہے پھر کہتے میرے بچے ازالار نہ ہوتے ہیں مے کبھر میں ہوتے ہیں مے کبھر میں ہوتا ہے مہا کبھر میں ہوتا مہا مہا دین موسیقی 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 کیا ہے لوگ کی جان قرآن کی قسمیں نکر پتہ ہی نہیں بتا میں سکتا میری مقوم آلماں کہہ رہے مولیمہ حسنین دی امڈی جس میں اللہ کہا چھتی آؤ چھتی آؤ چھتی آجو 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 پتہ ہی نہیں وہاں میری مقوم آلماں کہہ رہے مولیمہ حسنین دی امڈی کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا تڑ جا کے سوچنا کر جا کے یہ تو اڑا پتر پرازی پڑ کیا ہے تڑ جا کے سوچی یہ دیکھ دو کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں قسمت کہیں تطہیر دی لکھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں قسمت کہیں تطہیر دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا اللہ کو انتظار اضافہ فرمائے بسم اللہ کریں یا علی سارے اکھیا کرو جی میرے تحسان نہیں کرنا یا علی آپ کے جی جی مرنا نہیں علی فرمائے کہ نے کائنات کوئی مندہ مر نہیں سکتا جب تک میں علی اس کے سامنے نہ آنا پھر علی فرمائے کہ نے بکھری گان لے کوئی میں نوے کھڑوازتے مرتے ہیں کوئی میں نوے کے مر جاتے ہیں نائی 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 سوال نہیں آئے کبھو کہ کلیم پھڑ کلیم پھڑ میرا دل پر اکھلی آئی گیا خیسران چیپ اس کو چاہتا ہے خواہد کبھی بھی سنا ہو جائے سنا پر سہیدہ تو اکھنا ہو جائے دعا 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 درسال لائے بہ overcoming شانہ یہ نیازلی آئندہ یلی آئی جس بن九 ڈقدہ خر ملونہ کہ شیعہ دروس نہیں ہو کبری تلیک کے جو کچھ کرتے ہیں کہ کبھرہ صحیح کر دے ہیں شہ رکھرت جس کی طب لوگ کے فنگیلی محبت ہوئے گی تلیکلیلیلی قردید محبت ہوئے گی حلیف حلمت ہے ہر خبر میں آنا چکتے چیز میں بختہ ہی لزار بھر کریں یہ بختیں توڑتا ہو یہ دعا ہے اللہ زنگی کہتا ہوں ریشتہ بوظ ریٹا گیا ہے جنگی محبت ریشتہ بوظیر آگیا ہے وہ سوال کرنا نہیں آنے وہ سوال کرنے گی جفتی نہیں کرے گا پہلا دوزہ تیز رہا مرسکر مرسکر مرکان کتاب سوال کرنے گا پشنگی دنیا تے میری محبت کی وجہ نا دنیا تے تکے تکے تے بنیم جواب دے رہے آئی سوال تُس ہی کرو جواب میں علی بھی آ رہا مالک تمسلا میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانوں میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانوں تمہاری این ملائک سی سوتھ ہو جائے تم ایسا نعرہ میں جاؤ علی کے جذبے میں علی کو بھونکنے والوں کی موت ہو جائے ورمینو علی جان lekker ہے مالک تمسلا آبادو شاد رہوں زبادو سلامت رہوں دو شید نام کسید طرح پھر کسید آئے پھر کسید آئے زیاده موٹ ہزار شکر ہے اس مالک دا جس انسان بنا کے بھیجے آگے ہزار شکر ہے چونکہ قرآن کی قسم ہے حسین کریم ابن کریم حسین بادشاہ خطرنات حق تک کریم لکن پتہ ہی نہیں حسین کس بادشاہ خطرنات شیریں سامنے آئیے بابا جی خزرگوان شمر کے ہاتھ میں خنجر میں خود پشی کر لی شمر کے ہاتھ میں خنجر میں خود پشی کر لی کیوں کٹے بھی سارے گلے ہیں مرا بھی کوئی نہیں ہزار شکر ہے ہزار شکر ہے ہزار شکر ہے ہزار شکر ہے خود پشی کر لی لوہ دن پہ سجائے ہوئے ہیں چھوڑا ستارے لوہرن پہ سجائے ہوئے ہیں با خدا میرے دل کے نگر میں خرد نے گھر بنائے ہوئے ہیں سلوان سارے پڑھو تو موڑ نہ پڑھو سارے سلوان پڑھو آوازہ اللہ حمد سلیلہ اللہ حمد سلیلہ وہ ہو آپ اتر بخاؤں سنی العقیدہ بات جنہاں باب الحوائی دالم ہے ایسا 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 گھر کو کچھ ایسے بناوں سے بچا رکھا ہے ہم کو کچھ ایسے بلاؤں سے بچا رکھا ہے کیسے پرچمِ حضرتِ عباس لگا رکھا ہے کچھ ایسے بلاؤں سے بچا رکھا ہے پرچمِ حضرتِ عباس لگا رکھا ہے اور جب سے عباس سے چینے کی دعا مانگی ہے موت میں خود مجھے مرنے سے بچا رکھا ہے سا رکھے یائی 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 بہت سوراں سوچ رہے ہو نہ رکھے سکنے کی مادم حضرتِ عباس لگا سا روحے لگے سا روحے لگے علم رکھے علم رکھے علم رکھے موزتہ 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 سا رکھے موزتہ 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 میں علم رکھوں نے اگر موزتہ باپا جی تذکر آؤ علم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں جم نکل جاتے ہیں مالکم اکھلا بات رکھی شہد شاہد آلوں سامنے ہو اگر اس لئے راستہ وہ بدل جاتے ہیں بابا فانے امری آ کے بیٹے کربلا کے گرائے ہوئے ہیں آلی حق آلی حق آلی حق بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا پھر پڑا میرے چاچے سلطان زاد کردہ اکتر میرا پڑا ساری دنور پی چھوڑا ایمان اللہ ستا و قدد چاہتے ہیں بابا فالے امیعہ کے بیٹے کر بلانے گرائے ہوئے ہیں ایک سلوات پڑھو سارے باہر آدھے برم چند بہارہ بیٹھیاں حسرین شریف ہیں سلوات پڑھو سارے باہر آدھے باہر آدھے باہر آدھے باہر آدھے بہت سلوات پڑھو ساللی ملہ سلوات پڑھو سارے باہر آدھے باہر آدھے بارا آدھے باہر آدھے باہر آدھ سارے باہر آدھے باہر آدھے بامیور ل�انی باہر آدھے بہت ب کرسفہل سلوات پڑھو بہбыرالлюс موسیقی 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 علی جے حقی تیرے نہیں سلطانے علی جے حقی تیرے نہیں سلطانے موسیقی 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 ہمیں آپ فلے اکرم سب 세계 لگو گزارش ہے اے اے بہت ہے اے اے پہ جتا پرانا مفتر ہو جائے وہ دیئی عزت میں صحیح محفظ بہت ہے بہت ہے نہیں تھوڑا کے آنڈا ہی ہے ایک ہنجو آنڈا ہنجو آنڈا ہی ہے اللہ دنگی کرے پتر رکڑا چک جائے تو مانا سائل رات پر سنگی میں سلام کرنا کرنا مان کوشش کر دیئے کہ میرا پتر بچ جائے میرا پتر بچ جائے میرے پتر رکی نہ ہو دیں میں سلام کرنا کردنا بہت ہے میرے پتر سوڑا ہو دیں پتر لائک ہو دیں مان کوشش کر دیئے صلی اللہ دو بہت ہے میری اجاز بھائی میری ذاکری اجاز جی اس کو قریبی دل افض حسین باکشاہ بازتے میری ذاکری شوئی نہیں ذمیدار بندے بیٹھے ہو ایک پر میں وعدہ کتے ہیں ایک کوئی پانی یہ ہوتا ہے میرا لانگوائے ذمیدار بندے بیٹھے ہو تو فان دے مچ جی وید رختا دوں تو خان ترٹ کے خان پہ ڈھاندہ ہوئے امت لائے علی اکبر کو ڈیٹھ پیونے دین کو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈھاندہ ہوئے امت لائے علی اکبر کو ڈیٹھ پیونے دین 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 کو ملحی 목ران جناب سید مذر اباس مدر علی شراد اعزاب خطاب رمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مدر علی شراد اعزاب خطاب رمائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مدر علی شراد اعزاب خطاب رمائے مرحبا 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 موسیقی 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 ایک سو بندے نصر ایک سال ٹرینوں میں دیتی ہے ٹرین نے کس کال دی آئی امام علیہ السلام شیعان دے تے راکھنیاں دے امام لیوں میں دربارج گئی جاؤ پجاہ بندے سجے تلوارا لائے کے کھڑے ہوئیں پجاہ بندے خبر تلوارا لائے کے کھڑے ہوئیں بھائی میرے دوڑے تے راکھنیاں دے امام لیوں میں دربارج چاہنے تو اٹھا کام میں میں اشارہ کرساں تو اٹھا کام میں تلوارا لائے شیعان دے امام تا نکل اوپر اوپرنا باشا سار کلک تے پرویرامس بنایا سالس سو بندے مرے دے سالنے بعد تے راکھنیاں میرے امام لیوں میں اپنے دربار سڑیا تے دربار تکینا میرے کی ٹائی قرآن دربارانے کے نام دا تاریخ تا مطالب گاندے کہ قرآن درباران تے جڑے میم گیٹوں میں میم گیٹوں میں کالین نما ایک بہت بڑا پردہ لڑتے ہوگے ایک بندہ سجئے ایک بندہ خبے اس دربار زیر سامنے کھلوں دے تے جڑے پھلے کو عزت علیہ اترام علیہ بندہ دربار تشریف فرما ہوئے آ انہ تو ہم بدے آتے واجب ایو پردہ ہٹا کہ اترام من اس تا استقبال کریں تے جڑے پھلے میرے امام چاہے تو سا پردہ نہیں ہٹا ہتا نہیں کتنے سیدھو لگنے کتنے ہاتھ ہاتھ پاونیے میرے ممبردی ازمدی کا سمیس حرام زاتے نہ پتا کہ یہ آئی بچیے سدے بارے تُوپہ بندی لائیو بندیاں دا بڑا آئے ہوتا ہے نہیں اللہ نہ چنے ہو امامیں توجہ ہے یہاں کرنے جو زبان ہم نے گوشت کرنے زبان ہلا نہیں بندیاں نہ بڑا آئے ہو امام نہیں اللہ نہ بڑا آئے ہو امام جو میرے میرے امام نے شریف فرما ہوئے تیس دیاں کرنے دیاں اس دے دربان انہ پردہ نہیں ہٹایا خان جی میں نکینا پڑے سیرت امام علی نکی علیہ السلام چی جملے موجود ہیں جو میرے امام اس دروازے دے سامنے پہنچے تے امام دے استقبال اللہ نے اپنی ہوا دے جھوکے میں حکم دیتا ہے پہلے نکی دے پہنچوں پھر استقبال کا تھوڑی بھی کوشش کرنی ہے تھوڑی بھی کوشش کرنی ہے ہائی لاری پہلے امام علی نکی علیہ السلام دے قدم جمع قدم جمع مندے بعد استقبال امام علی نکی علیہ السلام اس دے اکالین دا پردہ ہٹا تاکہ ہر حرامی تک بات پہنچ جائے جو اللہ نے چوئے ہو کتنی عزت مالک ہو پردے نے ہوا دے نال پردہ ہٹیا میرے امام دا قدم اندر آئے جردے امام اندر تشریف فرما ہوئے پجاہ بندہ سجے بسم اللہ یہ پجاہ بندہ کھپے موجود آئے انہاں دی بیوٹی آئی جو امام دا نکلے گفر کو فرنا بچ ساتھ میں اشارہ کرنا ہے دوسرے سارے کلم کرنا ہے ان تلاوران چلا ہوئی ہیں جردے امام دا قدم اندر آئے جنہاں بنے ہیں دی بیوٹی آئی سارے کلم کرنے وہ امام دے چہرے دے نگاہ کرتے گئے دے امام دے سامنے ایترامن سجدے چھون دے گا پجاہ بندہ اس پاسو سجدے دی حالت دے چھے پجاہ بندہ اس پاسو سجدے دی حالت دے چھے تیرہ تبیرہ دا میں امام مسکران دے جنہاں دربار چاہے متبکل دے یہ باقیت تھا ایترامن نہیں روح بے امامتی وجہ دکرسی چھٹی ہے نال علی کرسی تشارہ کی تیس میرے امام تشریف فرماؤ میرے امام نے پہلا جو ملا متبکل دے چھے رڈے کے فرمایا جنہاں تو سجدے کیوں ہوئی تو سجدے کی میں دا نہیں سجدے میرے امام فرمائے نے تیرہ حاجب کاسدے ذریعے میں تیرے دربار تیرے پیغام دے ذریعے سندہ کھڑا ہے تو آدمیں سجدے میں ایتھے تھاڑ بوسی دے چاہتاں بس دے اگر میں دوانے کام تک بات پہنچائی چونکہ کال دا تلو کے سنن نال مل دا تلو کے چھرن نال چہرے دا تلو کے کھلن نال سنی زبان دا تلو کے ہلن نال جیسے بندے رہے چہرے تو مسکرات آئی زبان نال لی دے میں سمسو اس بندے رہے کام سنیاں نہیں میں اس میں پردی اجبان دی کرسا میرے امام نے فرمایا اگر تو نہیں سجدے آتے کہیں سجدے آئے متوکل امام دا چہرہ پتہ نہیں کہیں حرامی صدی ہے سلامت رہے تو آنٹی کیا بات ہے تو آنٹی سماعت دی کیا بات ہے اس دمکسل نے اقرار آئے پڑی زبان ہی چکا رہے میرے ماں نے فرمایا دمکسل نے ایک صدی ہے یہ منجار سکتا تو سکری پہلی تطاکت نہیں کیا سکتے ہو میرے امام فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں میرے امام واپس گھر آ رہا اور جنہا سو بنے آنے سجدہ کیتا ہے یہ امام دے اطرام میں چھے کہ امام دے سامنے سجدے دی حالتیں چھکے متوکل اپڑے حاجبوں کچھ سیاقت تین اشارہ اے سال کی ترین ایک سواس پہ دبائی آئی بشیئیاں دے راسیاں دے امام دا سر کلم کرنے یہ ٹریننگ دیتی ہیں بچے دلی امام آنے تو جھوک جانے اسا کے ٹریننگ دے میری بھی یہ آئی میں سر کلم کر رہے ہیں اس گال دے اس راستہ ہمیں کچھ کو پتہ نہیں بئی چھکے کیوں اسا کے پتہ کار یہ دلی حاجب متوکل دائے میں سو بنے دے نیڑے تو سا کے پہ ٹریننگ کے لئے دیتی آئی تب تو سا علی نقیدہ سا میں نے چھکے کیوں سونے بھی کلم نہ بھی کی یہ حق ادا نہیں اس سن میں تو باروے دے زہود تک تو صداب دے اسے ہونے بھی کیمت نہیں یہ لئے لئے سا کے نا حاجب متوکل لے بنتو سا علی نقیدہ سا میں نے چھکے چھو اس ساو بندہ مسکران کے فرمان دے وہ بندہ حرامی ہون دے جیڑا امام زمان نہ دے سا میں نے نہ چھکے اے جو حجد خدا اے جو تارین دا امام اے جو زمان دا امام اے لرہی کوشج کیت نہیں کرو جیڑے دو چار نے پھر بول دے تو سب بھی بولو بھائی نوید آر چار بندے بھائی پیچھے کھلا رہا اے لرہی اے لری اے لرہی اس نے کہا تو حاجب انہاں کہا ہاں ہاں ساڈا امام انہاں کہ دوسرہ جان دیو دوسرہ کے لئے ملک نہ تعلق رکھ دیو اتھوا ستوار مانگا ہے بہلی نکیل بارچ نیڑے نہ جان دیو انہوں سال ریننگ دیکھتے حملہ کرا ہی ہے دوسرہ کے لئے جان دیو انہوں نے کہا سال دو مرتبہ امام علی نکی علیہ السلام ساڑھے ملک نے ساڑھے خاندام کو اپنی جانتہ ذکر کرنے میں دیں اپنی جانتی شریجت عقام دس سنے میں دیں انہوں نے زندگی ساڑھے یہ امام کی زیارت کر دیا سب بھل سکت دیا سے دیکھے بلے شریعت رسول دیا کام پہنچا منا رہے دی زیارت ہوئی ہے اطلاع من ساڑھے ساڑھے ہی ترگیت اس حاجم نے متوقع مواقع دی امام مندر اس آگیا کہ ایر علی نکیل امام مندر دباتلے دلائے بھائی پہلے انہا سو دس سر قلم پا میں بندہ ہوگے کھڑے ہیک بندہ بچہ جو دے لے چودہ مستے ہوگے انگال دی سمجھا گے تدھی زبان نہ لے میں نمبر دی عظمتی کا سمجھ یہ سو بندی رہ سر قلم ہویا اس ساتھ دن نمازِ حساب پڑھ کے اے حاجم سر قلم کر کے داوے امام دی کا چہید گیا امام نے مسکران دے ناظرہ رسول سجے پہ ہنال بہا کے اپنا سجا ہاتھ اس حاجبِ متوقع دے موٹے کے راکھ کے پوچھئے جنہاں بنے ہیں میرا استقبال سجدے دی حالت اچھ کیتا ہے انہاں سو بندے لکے بڑھے ہیں تو صحابہ جا کے دی میں اپنے ہاتھ نہ لونہ دے سار قلم کر کے اے حون دوانی کچھے ہی چاہتے میری امام فرمایا بے کھانا چاہتے ہیں وہ ساں کیا دی میں اللہ رسول کی تیئے پر میں سو بندے دا حون سار قلم کر کے دوانٹے گول پہنچے ہیں پیری امام فرمایدن میں پیادا ہوں جہاں دی زیارت کرنا چاہنا ہے وہ ساکری اولان میں مار کے آیاں قتل کر کے آیاں امام فرمایدن میں جو آخریاں زیارت کرنی ہے ہی وہ ساکری کراو کتاب ہڑ دی میری کٹیچ مور گئی اگر میں نہ رکھا وہ میں اپنا پون لے کے دی سنجیڑا چکا جائے اپنا زمین امام گیتے لی باتیں ہر بات سوٹے ڈنگ کے لال منامنہ لی ہوندی نہیں ہر کلدہ ہر بندہ خریدار چچا نہیں ہوندہ مپا دی از بندی قسم اگر ورسول کر سکو خریدار بنھو دے میں دارش کرنا میری امام نے فرمایا زیارت کرنا اسا کے دی کراو میری امام میری امامت حق ساکری سارا کیتا ہے جرہ سجی پہ لنال پردائی جرہ لے پردہ حجیئے میں رازی دی علم دی قسم ہے ایسا حاجہ پہ مطبا کلدی نہیں ہم پہئیے سو بندیلے سامنے جنہم دکھانے تو کھا رہے سو بندیلے سامنے جنہم دکھانے جنہم دکھانے جناتے دے لے چھے چودہ وسطے ہوئے ہیں مردہ نہیں منتقل ہوئے انتقال کر دے نمکنہ لے جہانہ لے پاسے اس جہان کو کوچھ کر دے جس جس دے لے چھے اے چودہ وسطے اے چودہ اس نے زندگیاں عطا کر دے زندگیاں عطا کرنہ گھرانہ کربلا دے میدان بہنہ دے 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 آن بھییاں دے 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 آن بھجریاں گھوڑیاں تو اللہ مجھے ان سے خرید ہو کربلا دا مہرم دے ڈھنی دیگر اس بیڑے دے آخری سردار ممارکنے بعد انہا کمینے ہکڑوں دے مبارکنے دے دیاں اے مبارکنے دے کھڑیاں یوں ایک حرام زادہ رین دے دے پہتے چڑھے اچھی آواز نالو ساکھے لٹلے و انہاں رہ کوئی دے دیا یہ جملہ نئی کربلا ہے چھے کربلا دے وانساستے تیر بڑھ گلتے ہر کے اعلان سنئے جو لٹلے و انہاں دا رہ کوئی نہیں دیا ویل کبیلے دے جوان چیتیاں داڑھیاں لوگ گھوڑے تے چڑھے انہاں گھوڑے اس پاسے دڑھائیں نیرے پاسے عبیر المومنین دیاں دیاں دے خیمے دھائیسو ملکہ چو خو جائیے ہی کربلا ہر کبیلے دا بکھرا جرنائل آئی ویل کبیلے دے جرنائل دنائیں بکر بن ویل یہ بکر بن ویل کی بیوی دے کان دے جڑھے لے اعلان پہنچے ہیں جو لٹلے و انہاں دا رہ کوئی نہیں دیا یہ تیز قدمہ نال اپنے خیمے چونہ خیمے آلے پاسے دوڑی ہیں جنہاں خیمے انہے لٹن دا اعلان ہوئے کتنا تیز قدمہ نال اس علاقے دے شرفاشی ہے سنوہ حضرات کتنا تیز قدمہ نال دوڑی جو دے ساتھ تو بھرکہ لہ گئے اس چادر بھائی شبیر سبلی نہیں چادر اس واسطے بھولی بشیر کی نہیں سمجھ لی بھائی مطاف اس واسطے چادر نہیں سمجھ لی جو میں چادر چامان تیز ساتھ رکھا یہ چامان تیز ساتھ رکھن تیز جتنا وقت لگڑا ہے ہو سکتا ہے بیرے چادر چامان جو پہلے حلیدیاں دییاں دے خیمے جی بے غیرت عطاف اس محبتہ دی پہلے آپ چادر لہ گئے یہ دے بچائی میں سے ایک قبیلے دے جوانہ دے آمن جو پہلے یہ دروازے تے آکے کھلو تھی ایک منظر میں ذہن اچھ بہاما تبا تکلہ جملہ میں گزارش کرا تاکہ مسائب دا جملہ مسئیبت دا جملہ سمجھاوانی چھ آسانی ہوئے دا محرم علی رات رسول اللہ پتر نے صحابہ دے خیمے لگائے ایک خیمے لگئے نہ خیمے دے بلی جاہتے عاشمیہ دے خیمے عاشمیہ دے خیمے دے درمیان اچھ امیر المومنین بھی بڑی دھی عالمہ غیر والمہ دا خیمہ پہلے صحابہ دے خیمے پھر حاشمیہ دے خیمے انہ خیمے دے درمیان چوندی یمڈی دے خیمہ پھر دانہی آلی رات رسول اللہ پتر نے خیمے دے پچھلی جاہتے خندق کھٹائی اس خندق دے حسین نے آگ روشن کی تھی شب خون کوئی نہ مارے اتنا یہ تمام بہن دبر کا بچا ماناستے حسین کی تا ایک دروازہ رکھے میرے امام نے یہ آخری کناتہ وہ دروازے یہ لڑا اچھا تی پہنا تلہ زینبیہ یہ زہر بیٹھے تو انہی نگاہ چیڑے تلہ زینبیہ جتے رسول دیاں 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 کھلو کے بھیران بھجنے گھوڑے دلان دے دیاں رہی ہیں یہ آخری کناتہ ہے آخری کناتہ ہے یہ صدح دروازہ نہیں ہاں دروازے چو میدان آلے پاس سے جوان رہتے ہیں انتے والدے ہیں اس دروازے دے سامنے آکے بکر بن ویل دی بیوی رکھے اے بیل قبیلے دے جوان دے دلے بھجنے گھوڑے ہاں تے چڑھ کے آئے نا تک نہ نگاہ بھی تیے اشارہ میں کرنا ہے عبادت اس آسارش اور فاشیہ سنویں حضرات کرنی ہے دروازے دے کھلو تی جاپڑے قبیلے دے جرنیل دی بیوی کو نٹھا لے بھجنے گھوڑے یا واقعہ ہٹا کیا دن ہاتھ میں انسان تیرہ ہیا ہے کر لے کوشش کر لے کوشش حسول دیئے دیئے راہ دیئے بھجنے گھرہ بات ہو جنگی غرضہ لے کے بیٹوں کوشش ضرور کرنی ہے ہاتھ میں انسان تیرہ ہیا ہے جنوے لے ساکھ ہے نا ہاتھ میں انسان تیرہ ہیا ہے اس غیرت دیوائی ہیا کرو ہو خدا دی تو اٹھے تلانتوں میں مردہ دی مردہ نال جنگ ہوندی تُسے اس ویڈے دی جوان ماریں تُسے اس ویڈے دی صغیر ماریں پڑھنا لے کہیں نادان پڑھ دیں اس ویڈے دا کوئی نادان نہیں اس ویڈے دل پین دے چھ مہینے دے اگر باب الحویجن تا نادان تا نہیں یہ چھوٹے زہرن چھوٹے حقیقت چھوٹے نہیں اس ویڈے دے تُسا صغیر ماریں اس ویڈے دے جوان ماریں اس ویڈے دے سرداروں تیرا ضربا نال دوسا کٹھا مہینہ دے دیا ریاں دیا منتا کر دیا ریاں دوسرہ ہاس ہاس کے کون دے رہے ہو مردہ دی مردہ نال جنگ ہوتی ہے دوسرہ اس ویڑے دے مرد مقا چھوڑے پردہ دار رہ گئی ہے نورتہ نال مردہ دی جنگ اچھی نہیں لگ دی اس آبڑے کمیلے دے جوانت غیر دیوائی انہاں گھوڑے بھجا کتھے آکے گھوڑے آکے گھوڑے آکے چھتیاں ناڑیاں لگتھے گتھے انہاں دا جرنیل بیٹھائی جرنیل دے نیڑے آکے دیں تو بیٹھائے اندر دے تیری بیوی سان علید یا دھیاں دے خیمے لٹڑ نہیں دے نی دے بے غیر تیز قدم انہاں دوڑیاں جب تھی دی بیوی کھلو دی آئی بیوی دی کلائی یہ حد پائز حد پاک کے آدے حسن علید یا دائی سو ملکہ جو بندے آئے کوئی اور قبیلہ لٹلے سے دے بٹائے لٹی وڑا لیاں کون ہیں کہ ایلین یا دھیاں کہنا آپ دے خدا نے نا دینا لین تلے موجودے یہ لٹسی سات نسلہ اس نے جہاں بات رئیس ہوئے سے کیوں نے لٹن دے دی اشارہ میں کرنا عبادت تو سا کرنی کیوں نے لٹن دے دی میریاں کیے لگ دیئے مرات حد تی چوہت چڑا کیا دی خدا دی لانت ہوئی میریاں کو جنہیں لگ دیئے جتا کلمہ پڑھ دے اس محمدی یا دھی کہ نبی دا کلمہ پڑھ دے اس رسول دییاں تدھی میرا حیاء بھی کر دے نبی ذاتیان دا حیاء کرو اس بغیردہ کے ٹھیک اندر ون نبی ذاتیان آخبار یزیدی فوجیں کٹھی پہلوں گے ان انچائیدنٹ وڑے زیور زیور دے ورنہ ایک قبی نے اندر آوے سے یہ بی بی اندر گئی یہ سہے کہ بی بی دا وین سنیاں درمیان چھڑ گیا دی یہ بی بی آپ نے وین روکو میری التماس سنو اللہ دنات میں گو ڈسو حسین تو بعد اس ویڑھے دی سالار کاؤنے ہاں دی بی نے آن دی امنی آلے پاسے اشارہ کی تا اے ہی ساڑے ویڑھے دی سالار ماتنی نوجوانوں بیڑا دسیگو جڑھے لیا کہنے سالار چادر ہوئے سا بھئی جن قدمہ تے رکھے چادر تے ہائی کوئی نا آن دی امنی کے قدمہ تے ہتھ لاکیا دیئے سائن پتھلی کیڑھی طاقت ٹور کے تیرے بوہے دے لے آئیے میں چاندیا تیرا برکہ بچ مجھے بارکہ زیدی فوجے چاندین گوڑے زیور زیور نہ کتے اندے چھوڑے اندر نہ حسین میں حلیقی زنگی کے سب اندہ کھینال پڑی ہے اے بکر میں میں دی بیوی آتی ہے زندگی جمہیڈی موترم مستور نہیں دیتھی تلی اندے کے زمین تو اٹھ دی لگی آئیے نہ موہ بول کے حکم دیتاس نہ ہاتھ لا اشارہ کی تس جیڑے پردہ دانت اٹھے بھی گئی ہے جنڈے کاندہ زیور آئی کاندہ لہا ہے جنڈے ہاتھ دہ زیور آئی ہاتھ دہ لہا ہے ایک چار ساتی معصوم ہے آپ نہیں دور لہا سے بھی کوشت کر دی یہ کونڈے نہیں لند ہے بھوپی نے لیڑے آگیا دی ایک دور لہا مدھا تیرا برکہ بچدہ ہوئے زیوراندی کے لڑی پاڑی میں جنابیں فضا نے بکر بن ویلدی بیوی دی حق حد لیتی ایس بکر کو لیتی زیوراندی جنگ ہوئی سہتے مجالس و انتظرین جملے لکھیں زیوراندی امیر المحمنین دی یا دھییاں دے بھائی جانز زیوراندی جنگ کہیں حرامی آکے نہ زیوراندی میرا زیادہ حق کے میں اس رو برچی نہ لہا ہے جنڈی شکل محمد ناغرن دی جائی دنجھے بھی غیرت آگے نہ زیوراندی میرا زیادہ حق کے میں اس رو بھجدے گھوڑے تو لہا ہے جدے آسرے دیلین یا دھییاں وطروں طوری ہے کہیں کمی نے کوئی دلیل نہیں تھی کہیں کوئی دلیل نہیں تھی زیوراندی جنگ ہوئی ہے زیوراندی منگین سیادہ مسافر ہر ازادار ماں بھیندہ سامنے حد جوڑ کے منت کر کے جملہ آدہ دل دکھے راہل اللہ معاف کرے زیوراندی منگین بھر کے نہ لٹے میں قرآن دی کا سمیں جوے لٹے نہ میری طاقتیں نہیں جو علید یا دھییاں جو نہ بھر کے جوے لٹے لٹاں دے بعد انہیں خیمیں ارینج جلائے جوے شکاری جنگل نبھا دے جلدے ہیں خیمیں جو بھرا دی پاک دے بارس کو جا کے ریتے دبے نالا کے دہائے سا یتیمہ کو کٹھا کرن دے بار دنا بے فضانہ المشورہ کی تس اما اجازت دے میں پارہ دیما تلیہ ٹے کے حبیدی ملکہ زمین توٹھی امیر المہمنین دی آدم غیر مولمہ دھیدہ چہرہ دے کے آدھیے کنیزہ دے ہونے سردارہ دییاں دھییاں پارہ دیوان چنگا نہیں لگ دا اما پارہ میں دینی سزا کے نہیں میں دینی میری آگلہ دی سنیائے کتنی عزت علی تسطور تکیٹہ پڑھا پردہ حلیدی دھیدہ تکیٹی بٹی پردہ دارے چیہ سنی جو نے اپنے دھیان کرے حلیدی آلم غیر مولمہ دھیدہ فرمائے اما تو میں اچھا بولتا نہیں سنے اما جلا میں اچھا بولتا میرا اچھا اللہ میرے بھرا آباس نال رلد ہے میں غازی دے لہجت پارہ دینی یا میرے یتیم غازی دی آباس دے سمر دے لکن سم میسن مشورہ پسند آئیس ہنکر لے کیا دی علی دی دی دور پارہ دی میں کربلا دی نگری دی دی ماتمینا جو ہے وہ میڈیا قضا دی پارہ دی منا شروع کیتا کربلا دے خیمی دی سڑی چوب چاہتے علی دی آلم وغیر مولمہ دی نے عربی قانون مطابق الحافظ والحفیظ دی صدا بولند کی تھی تو سہائے کی تھی ایک کربلا دی دھرتی جبھن بایا جبریل نتاج لے گئی علشی مخلوق کے جلان کر کے آتا ہے مل پر جاؤ میرے استاد تے گھرانے نے لٹ پہ گئی وہ توحیدی درباری درخواب دے کے آتا ہے میرے اللہ میں بھول دا یا میرے استاد تے گھرانے دی مستور تتحیر دی وارث آؤں دی امڑی پارہ دی 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 اب آزئیت بھولا نہیں میری توحید ناد دی رسالت بابی دی بلایت و دی بچے دی میرے لے اجازت دے میں پارہ دی ماں نواز توحید یقین نواز توحید آئی منگڑا لے دی دی نہیں یہ عطا کرنا لے دی دی مل گئی شیعہ سنی صدا تو مومنین جبریل کو اجازت جنابی عباس دی شکل بڑھا کے اُتھے آلتہ جتے غازی دی سین فارج مسلوف ہے غازی دے لے جے سلام کیتے سلیدی عالم غیر مولمد ہی زمین تے جھڑے اُچھا غین کر کے رنے تے رو کے فرمین نغازی دی شکلہ نہ بڑھا میں بھولا ناری ماں دی دی نہیں تو جی برہی لے میں حکم نہ دیا جتنا جلدی ہوئی کربلا چھوڑ مطلب میرا کوئی یتیم تے نغازی سمجھ کے سوال نہ گھر ماتم دیر مذبچ ماتم جیہ سے بھی میری علیدی عالم غیر مولمد پہلا چکر کٹیا جی بری اللہ تھا دو جے چکر علی دی آلوان غیر مولمد ہی دا مکمل لائی جو قدمہ دے دو نکے نکے ہاتھا ہے میری آقا دادی جھوکے لیت ہے فضل دا نکا ویر آباد دا نکا بچڑا قدمہ دے ہاتھ لائی کھڑے چتیاں داہی آلو بھراد نشانی چاہیے سہان نالائیس موچوں کے میری آقا دادی فرمین دیئے میڑے کٹمہ دے ہاتھ کیوں لائی دی رونے تے روکیا دے تُسا پارا دے دےو میرے باپے دیلا شکھ دیئے تے جھان پھون دیئے کدیاں بازو آچوا وات پہ یان دی جادت دے میں آج کلیاں پاہلے نڈے مڈے پھونیا موٹے ماتن کرنے مقصد روکیاں دی یوگر نہیں کھریئے کوئی گھوڑا سلاہ روتن پھینا لے نیری آقا دی دی آباد یمائے سنوڑا ساکے نہ پھینا میں نا دے کو روتن آدی شاہ کوئی نہیں انہوں دے بھیاں مارے گئے مہمان مارے گئے پتر مارے گئے دیور روٹی گئے برکے روٹی گئے خیمیں جلائے گئے انہوں دے کو روتن آلی شاہ کوئی نہیں فیضہ کتم چاہ کے لئے گھوڑا سوار روک ون جگے محمد یا دھیئے گھوڑا سوار گھوڑن بجائیے آواز یا روک ون جگے لئے بطول دیاں دھیئے سنے رند یا گھوڑا سوار نے گھوڑن نہیں روکیا جنابے عالم غیر مولمن جلالہ ہے علید دھیدی آواز یا مہت ون جنہ میں غریب سمجھ لئے اما حد ون میں ڈسینیا میں کاؤنا تیرہ ضرب نار مریبن علا کاؤنے زینب کا نمدھائے گھوڑا میڑے آئے دھوڑا دیوا کے چوند یمری جلالت نال حکم آکے فرمائے رکدائے جا میں غازی میں سڑ مارا غازی دن آئے گھوڑے سوا دمتھا گھوڑے بھی کوئی دلگائے لائے کر کے رنے کرو کیا جا تھک نہ گئیوں میں ڈھیک باری وطرا سا کسنوں سا دے گئیے سونی کتر کیتی ہے گھڑے گھرا بالا بھاد کسنوں سا دے گئیے میڑی آقادا دی پڑھنا لے پر دلوں دی نواری پیو پوچھے نواری دھی دوابھلت کوئی اطراز رئی بولنا اللہ پیو ہوئے سنانا لی دھی ہوئے دھییاں کنون پیمان دیاں بولیاں نی بھلگرییاں بولنا اللہ علیہ نبیہ لمنکل مشاہر سنانا ریای آلمہ غیر محلمہ رکھو میرے ساتھے قرآن قرآن دے تری پاریاں دیگر سامے پیوڑا لے جا سنیاتا ہے جنگی دے نار گھوڑے دیوار چھوڑیے ساستی نپردہ بنائے سے پردہ بڑھا کے آنگی اپنی آنکھیں بابا پہلا سوال زینب تیرے دے کر دیئے اللہ جنائی میں مسئلہ دسا کر بلا تو نجف پند کتنے علیہ نبیہ مارے یہ پیتالی میر پیتالی میر دنائے زینب زمین تکر ماریے روکیا دیا بابا ہتارا میر نبیہ دی مشکل کچھ آئی کر رہے لے پیتالی میر دور میری ماں دباغ رکینا رہ گئے بابا پیتالی میر نے دریئے میرے اکبر نمبر چھی لگ گئی میرے گازی نے بازو قدم ہو گئے میرے گازنی آج دے گھوڑے پھاڑے گئے علی دی آواز ہے یہ تیرا کلہ نہیں یہ سپن مریدے رہیا علی زخمی بازو دراز گیت جویل کر بنا دے پردہ دارن پتہ گیا ورہ لاحام نہیں نبیہ نے مشکل کچھ آئی علیہ گئے بیبیاں لگیاں یا پرسہ دے میرین مہتنگر نسینہ پیارنگرائے گھوڑی بیبیاں دیا اکبر دادا اکبر دا پرسہ کبورکار کوئی بی بیاں دیئے گازی دا بابا گازی دا پرسہ کبورکار کوئی بی بیاں دیئے کاسن دا دانا تیرے کاسن دی لائج دے بھجیاں گھوڑیاں دے ارمان قرآن دیگا سبے ہاتھ دا پرسہ یلی میں کھاڑ کے جھلے آکھر دا بی بی آئیے جیتا دلے را یلی کئی ماری دھڑیے دے کئی ماری اٹھے آمرا لی بی بی کونے امرا رکائے دے دھیر باب اسگر دا خون لود چولا چاہی و دیئے رو کے آدیے میں پچھ رائیاں دے صغیب دا جو عمر گیا میرے اسگر مگیاں پھولیے ظالم و وزنی دیر مہمین اکرام مردن آمار سخصیت عزت ماب شایر اہل عمران کارل قصین جناب چوزی جانسان جنوی صاحب صدرم صاحب بیاں فرمان گے ایک دوئی نانسو اللہ یکم مئی مرکزی مہمارک اقتلا سلانا مل سعوار جوزی کافل میں اکرام بدین قردہ کاریم کتاب فرمانگے تیلار عجب عسیم انبارگاہ جشنم عدال قرب آر جانسان اگرام ودین جوان مل سعوار جوزی کافل میں اکرام بدین قردہ کاریم کتاب فرمانگے سولہ مری امام بارگاہ شان حسین جو جناب قبلہ و کعبہ علی ناصر حسینی صاحب اوه كتاب فرمانگے یکمہی امام اکلونی سالانہ مجھل ایک بھائی دیر زہنت کرو سروات سارے بلو دست دعا میرے مالک میرے خالق محمد و آل محمد سلکار دوستی تمام ازاداران دے تور آیا بانی آمدہ ایک خلول سے تمام سلکار دے ازادار مددہ خلال دی پڑھائی اور محقید دنوکریہ اپنی بارگاہیں ازادوکار اچھکی بھول فرما علیہی گلاوی سارے آمین ضرورہ کیا کرو اس واسطے کے معصوم فرمیدن کنجوس ترین او انسان جرہ سادکولو منگدہ کجم ارزی و سماوی بلائیات تور بانیان تمام ازادار ہمیشہ محقود رہے ہیں میرے مالک ہر دعا زبان کے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست واقف ہے حاضرین جنہیں دعائیں دلے چلے کے انکوری نہ کر بیمار سے ہدیاغوں ہیں بے گناہ بے جریہاو ہیں مسافر خیر نالا اپنی منزل تے پہنچنا آخری ہچت دا ضرور جندے ہوئے والے جتنے ازاداروں میرے ذمہ دعائیں لائین پوری نہ ہو تاکہ ہر دعا بارکہ رب العزت شرفی قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے صلوات بلند آواز بسم اللہ بسم اللہ ارتقاضیں توجہ واسطے ہمہ دن دوش ہونا بہت ضروری ہے یہ دانشوار رکھان سینانی آکھان یہ خوبصورت چہرے مبتت و ولایتی کف جھٹے ہو چہرے یہ بلندر من اعجاز جنوی چار سترہ انسان کرے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو ہتھ بلندر کے آریہ کو بول علی حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے پھر سنیں حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری بہت توجہ تھا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے وہ گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ دار یہ ہے مولد ہمیشہ آباد رہا میں حضی جنال میرا بازہ کی تے بلکل اصول تھی نماز دینہ میں چند رکھات پڑھ نماز خشو خزون ایک جملہ بھیجا جس کی چکی دھور کی تنویر نہ عش عظم کا چہرہ منور ہو و اس قب صورت نو حسین آ زاکر گھن لوگو یا علی ضرور آتیا کرو سارے بولو یا علی علی بسم اللہ بسم اللہ میں کہ جس چکتی دی دھور دی تنویر نہ عرش عظم در چہرہ منور ہو تائے اس خون صورت نو جلو میں جا گا ایک جمعہ ہو کہ جیلا اللہ بھرش دی عبادت الہی کرن دی موش طریقے سمجھ جاوے اس موان میں ازلین و حسین موان موان ایک ایک قصیبے پاستے عزیز آن جو حکم دیتے چار ستنہ نقاط میں ایک قصیبہ شروع کرنا گا پاک بطور بی بی دی عظمت آتی اللہ حسین اللہ سلیلہ اللہ 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 جار ستنہ آتی 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 موان سلامت رکھا ہمیشہ پتہ کیے امیر کاریوان اس طرح مہو سفر رکھا امیر کاریوان اس طرح مہو سفر رکھا کہ منزل بیج اور قافلے کو بے خبر رکھا چار ستنہ سنو کسیدہ پڑھا رکھا دیکھو کلام لکھیا ہے جائے کچھ آتی ہوگی کچھ آسل تھی ہوگی کامش مال اور سہین ذہن میرے سامنے تھی چار ستنہ نے بعد کسیدہ پڑھ رکھا کہ عبرت کی ایک دلیل ہے مستاخ فاطمہ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ جمز بلا ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوست لانت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ رکھا پھر آید شاید رکھا بھر لہا رکھا بھر شاید بھر خود لب شاید شاید با بات بی بی رجب تشمن تلہ رہ تلس اچھا لفظِ پتون جیلی نتائج سے نسوان کو پاک ہوتا ہے ایک صلوات ساری بڑھو بروندہ آواز ہے شاہ آپ اسے دیکھیں جائے آو بسم اللہ آجو آجو سلیہ نوجوانوں بہت توجہ چانا آجس کی زندگیدہ کے کلمہ بھی اللہ دی عبادت بغیر نا گزرے اسنو بدول آگے توجہ لاؤ فرد اکلا پہلی سطر فرد افن اس تہیے گوھر کرو توجہ چانا انبیاء اسے تصور سے محروم ہے 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 بہت توجہ چاہتا ہے موسیقی 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 بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھیں خدا کی حقیقت ہوئی پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے بے حصاب حقیدلی ضرورت ہے میری اگری گھر سکھو انتہائی تبدو جانا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لولو شاپر اے شمیر مرجان ہے لولو شاپر اے شمیر مرجان ہے اُس کی مسئلت کیا بار ہے پھر میں کیا لکھوں جس کی تہلیز سجدوں کی نیزار ہے شے گیا مطر کے در ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے در ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے خدا کا اب آدھ رہو اب آدھ رہو اب آدھ رہو خدا کیا مطر کے در ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے در ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے یا خدا کون ہے خدا کیا مطر کے در ہی چلے گا پتا سلامت رہو مسرہ پاہو لگانا انہوں مولا دی قسم ہے نہ گلاف دی قسم کھایا کہ گلاف کعبے میں گلاف تکھتنے اس گلاف میں حرامی بھی ہاتھ اللہ صلی پتھے حرامی آئی نہیں سکتا مسرہ پرنا کائنات کھریوں کے دا دے دا دے دی رہیان دا دے قیامت تنو ہو جائے تھوڑی یہ دا دا ازدار مسطور تی عظمت دائے مسرہ زیادہ وزری بندیاں سجانے میں جس تی دور ویچ جس تی دور ویچ محمد کی شرافت آسار نمائنہ درامن اس نظہرات ہے پھر چلے کا پتہ فاطمہ کون ہے پھر چلے کا پتہ فاطمہ کون ہے یہ قیامت کے دن ہم چلے کا پتہ فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے لوگا کے چار بے جیاں میں کیوں گو سا کروں محمد 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 الحمدلہ میدان شوارا میں مولا علی نمانے بے وقوف بندہ مولا علی نمانے بندہ علی زہین دہنا کا پشوار میں ایک تلیل شاملے رکھی ہے اس نے جواب چاہیے میں ملنے سب چیلنج کریا ایسے شردار ہے سرورے انبیاء انبیاء پہ کھڑے ہو نماجد ہوا ایسے شردار ہے ایسے شردار ہے سرورے انبیاء انبیاء پہ کھڑے ہو نماجد ہوا انبیاء پہ کھڑے ہو نماجد ہوا بے دیا جار یا جار ساگو مرا پر خدا کے لیے صرف اتنا جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے فاتمہ کے شیوات شردار ہے میرے مولد ورنگ ہمیشہ ایک مسرائق تجھ میں اور مجھ میں فرق اس قدر تو ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق اس قدر تو ہے تیرا کچھ کچھ ہے میرا سب کچھ ہے سب کچھ ہے اللہ کا ہے علی ستارا اللہ کا ہے علی ستارا اللہ کا ہے علی نظام ستارے تو چلدے نا اللہ کا ہے علی ستارا ستارا اتنے ہی ارشوں کو اتنے ہی فرشوں کو اتنے ہی ارشوں کو اتنے ہی فرشوں کو حکم کی بریان سے سامانا سامانا اللہ کا حید علی ستارا ستارا اللہ کا ہے علی ستارا اتنے ہی ارشوں کو اتنے ہی ارشوں کو اتنے ہی فرشوں کو حکم کی بریان سے سامانا سامانا اللہ کا ہے علی ستارا بولو یا علی اللہ سلام بکو بسم اللہ ایک مسئلہ پڑھنے موضہ کیا جیلہ کسی تر کام میں کامرل مخلص ہونا چاہیے الحمدللہ میں اپنے کامرل بہت مخلص احسانی میرے سرکار وفا میں موضہ علی سلام دی سوال در نام پڑے ایک اس پی تاب یا رسول بولایا خیبر سرکار سوال ہوئے اسپی تاب یا بہت جنبی بلکہ بہت ہی جنبی ہے جنبی بہت جنبی بہت ہی جنبی ہے اسپی تاب یا تیرا کیا پروگرام برک شہد گر کر یا کی جس بے ہوا سے پہ پہ لے عرشوں کے زینے پہ ہوں گے سلام اگلی ستر دیکھ اور کرو بے ساختہ عبادت کر نوا سے جذب ہوا ہوا پہ پہ ہر شوک زینے پہ ہوں گے جذب ہوا سے پہ ہر شوک زینے پہ ہوں گے اگلی کہا پچھلے یہ بار مرحب کے سینے پہ ہوں گے جذب ہوا سے پہ ہر شوک زینے پہ ہوں گے اگلی کہا پچھلے یہ بار مرحب کے سینے پہ ہوں گے اے میرے پیش بار میں مچا دوں تہل کا میں مچا دوں تہل کا کر کے تو دیکھو زرہ اشارہ رہ دو میں ہم ہم کے رخ لگی ایک پسرہ بڑا لگا اس بی بی تی عظمتی شادہ حسنت مجتمع لفظہ مجھے حکم بزرگانہ جیلی حسین یک دیوہ سے جیلی آپنی چادرنا یزیدیت گلہ بھٹتے ہوئے اس بہادرانو زینہ باقی جہان میں جو حدید حق کی پیش رہا ہے جیس کو عرش کہہ رہا ہے ہر کوئی وہ حقیقتن ہے جیس کو محشبہ رو بھائیو بسم اللہ سیدو دوالی کنیز دمو تورا آمد السادی علی دی بہادرہ کے لیے مولی تکیا ہویا لہ جائوں حسینیت کو ڈھاپنے لگا شام ایس کی نمک لگوں سے کامنے لگا یا حسینیت کو ڈھاپنے لگا شام ایس کی نمک لگوں سے کامنے لگا ہر شہید کے لیے موت بن گئی ہے ہر شہید کے لیے موت بن گئی ہے بھائی جان شہید پتہ نہیں میری زندگی دی آخری ہوئے یا کچھے ہوئے عزدہ آپ نے زندگی دی آخری ہوئے ایس دیکھر وقت نصیب نہ ہوئے میں ایک وین ضرور پڑھ دا میں آنکھیں لٹی گئی ہے کار اپنے دار اور بھی زہرہ اور لٹی گئی ہے مسلطے آوے یا کنیزہ گھیل آوے لا اور یا زیانہ نہیں درہا قدمہ دے پا آدھا کھیا میں خاکو بھائی ہے شہید قرآن پڑھنا ہوئے بھائی جان قرآن کھولن تو پہلے بی بی آکھے آفزہ میں قرآن پڑھنے میرے بابے دے حجرے جو ایک میرا بابا دن نہیں باتھا یوں نے سامنے اونچہ قرآن نہیں پڑھ دی پتہ نہیں شرابی نے دربار اچھو اچھا دے ہیں تے کی میرا دی رہی نمازی ہاں تیار کرے دو منٹ چاہنا دینا ماتم کرنا ہے ایک دوارت ہوتے لیکن منٹ تو رکی لوئے حسیندہ زاکر دعا کرے قبول کیوں نہ ہوئے زاکر ہوئے ایک دوار میں دکھائے نیلے ہائی ہلا پھر میری لکھ جان پر پانا قریب میں دکھائے قریب ہائی ہلا پھر ایک اٹھ ہولے پھر دا ہاں سوستر افتار آئی شمر حرام زیادہ دوڑی ہے سپائی نوچھن کے دے دو اس میں حسیندہ آئے چاپا چاہے پہلا چاپا پناہ رہے دوسرا ہمارے اٹھنو ہتنا ہمارے اٹھ دے جیس میں جو خون چلے آئے اگلا اٹھا اپنی زوانے جادہ مار کیا کھاندہ ہے تیز کیوں لکھ دا دے بھام مل جانا میں تیز نکھ سکیوں ادھے وی ایک میری کان تیزا مدننا ہوں پہی پڑ دیئے اے میں دے پورا زینب جھاننا ماتب کرو یا زہرہ یا زہرہ جی بسم اللہ امیرکان تیزا نمار ہاتھ پکڑین اوی ای اور امیرکان تیزا نمار پھڑ دیئے چلو تو دو دو دلے ماتب کریں دے رہا تو میں لیں رکھو حمید جی عدت اے کی ویڈن میں لکھ تیزا موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ ممنات پاک مقدر ترباہ چھوٹو رائے قدم قدم ترباہ قبولت و مذہب فرمائے میرے اللہ جتنے خلوص سے نیت دینا حسنہ اندی پاک کما دیں اس درباہ چاہیں اللہ تنی تری توحید دواستو من وخالی ناولا اللہ جتنے بے اولاد سینڈباب ججلی گوہ دست کا اولاد نرینا تم فرمائے اللہ جو مومن بے روزگارے امام رفزادی صفاوت دوا فرزکتا فرمائے بہت بڑی دوا ملگا آمین ملکہ مولا خاص دوا جلد جلد امام زمانہ زہور فرمائے اللہ احمد صلی اللہ محمد نوال محمد واجل سلوات بڑھو سارے بڑھو بسم اللہ الرحی تکبیر خالق ایک بردنا بہت بلند ہے چچا جی بلند دو بات نہ لو نہ رہی تکبیر نہ رہی رسال شیف پوریدہ بیور مجمع حق تے بولن اللہ مجمع قربانی دیوان اللہ مجمع نایین ڈی اممانو بچ کیڑہ بڑھے بات نہیں ہے کیوں کہ ہاں سے خوادی باست ایک کا مہمان ہاتھ آنے خوادہ نہیں آنے باغھنے لہای تمہارے باس اچھے سارے مہمانا میں رکھتے یہاں کے تو بولو نا تو ساں تُسی زاکر گار لوگو تُسی زاکر فدا دی قسمیں بنام دیئے پوشامدگی نہیں شے پکرے جو پوشامدگی نہیں تو آٹے بیچے ایسے زاکر گزر ہیں جنہاں دیئے جوتھیاں جو مچوں کے بندے دا کر بانے گا تُسی نفاف رہے کرنا تو بھر بندے بیٹھے جا کر آئے بہنے کرنا سوال جو میں برداد میں حقوں میں بندے یاد رکھنا فلا نہ پڑے تو فلا نہ نہ پڑے تیرا کوئی حق نہیں بولن سلوات ہیں جنہیں جتنا ذہنہ چلی بلان جہی اتنی بلان سلوات پڑی اعوذ باللہ من آشائد و آمان اللہ من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان سلوات سلام 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 اعجید فرلم دیا اعوذ باللہ من رجیم بلان دے سلوات صرف اللہ حسن اجید جنہ مجھے مجھے سلام اللہ ارسان کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کیوئے پاک قرآن نے کچھ چھوڑ دے اللہ حکم اللہ تُنہا سلامت رکھے ملک کی صدہ محتاج نہ کریں کیمیں پاک قرآن کو چھوڑ دیں صدات سامنے تشریف فرمائیں باجب الہترام بزرگ جنہے بزرگ ہو میں بزرگان دی ربائی پڑھنا چاہنا ملک درجات بلند کرے کمبر صاحب دے منظور صاحب دے خدا دی قسمی ایسا جینا اور ایسا مرنا ہر کسے دی رسیر جی نہیں پشامت کی ہوئی کیونکہ میں پتہ ہے اکپنا چکا ہے کیونکہ دعا ماں دیں سکتے بزرگان دی ربائی پڑھنا چاہنا بزرگرہ کر پڑھ دے ہوں شیف پورے علیو توجہ میرے نفاس یہ کہ یہ بھردی اس دی بچی علی علی شروع کی تا بھائی میرا ساہ دیں اللہ جنہائیں میں مظلومیں کربلا دا دوارا دا دوارا دا دوارا دا دوارا کری سا سچا ہے اس دی بچی علی علی شروع کی تا اس دی ماں نے پتہ لگا کہ میری بچی علی لی کر دی یہ ماں بچی دی بولا کر دی تیرا پیو علی درست میں زل نانی سنڈا تے تم علی کارلہ ہیں آئے 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 پا بھائی دعا کرنی ہے اللہ جنہائی مولا تو انہیں سلامت رکھے تم علی کارلہ ہیں علی علی کارلہ چھوڑ دے تیرے پیو نو پتہ لگا تیرے ٹوٹے گریسی علی علی کارلہ چھوڑ دے شکو پورے آئے ہو جدہ بار بارہ کے علی علی کارلہ چھوڑ دے تیرے چپو پیٹھے ہو توانی چپ دو سدکے تے بچی دے اکھی دے دو سدکے سرچائے ہو سیدہ دے تیرے بار بارہ کے علی علی کارلہ چھوڑ دے شکو پورے دمج نہ ہوئے تیرے ملے ارمان لکسی او سوڑے لے تچی ماں بے پاسرے کاری امنا موں بند کر کھوڑ دے پاپ پورے میں تیرے چھوڑ دے یہ داکھی دار رہا ہے میرے دیستان نہیں کمنا باگا کسے بول کے اور میں ہوں کیسے دا دیں یہ دا 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 دیں لوگوشن کریں گے گول پر سمجھا نا میں بسم اللہ کرا اللہ دونوں سلامت رکھے اینج مجرسان جنت والدین میں بسم اللہ کرا بسم اللہ محسن بھائی میں بسم اللہ کرا بار بار رکھے سجیزادہ پڑے دا دے نشان بار بار رکھے علی علی کرنا چھوڑ دے اوہ سولے پچی ماندے پسرے کیا دی اممہ موں باندے کھینے پاک قرآن کو چھوڑ دے نا تے بہو مشکل نا نا پکائے تیرا گھروں زید کر کے اے نا کلا پلوید نال لے بولنا خدا دی کس میں کابو تبوے ادر دے لہتھے دی یا کالی نا کرے تے سانیت آئی نگے دی تے بہو مشکلن نا پکائے کھین آسرہ میری صدگی دا چل چل پہ پیر بنایا اے نا پکائے اے نا پکائے اے نا پکائے ہیو شیفی پوری آلی توڑے جواد آئے اللہ تو انہوں نے سلامت رکھے دیئے سیدہ کا ہاتھ جاؤ ہے قدری عبادش آدھروں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بابا جی توڑی دنگی ہوگی اللہ تو انہوں نے سمائے بسم اللہ کرا بائی نا پکائے بسم اللہ کرا موسیقی 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 اللہ تو انہوں نے سلامت رکھے کیا بات ہے حق عداد کی طریق مولا تھی سنائیں کیا بات ہے سارے ہاتھ جائے سارے حیرت نہیں انتظار نہیں کروایا بڑی مہربانی اللہ تو انہوں نے سلامت ہے بڑی مہربانی سیدہ اللہ سلامت رکھے انتظار نہیں کروایا گریکٹ ڈیوٹی شروع کیتی ہے بس میں توانی دعا گرنا چاہنا ایک سیدہ سانیہ میں گل کو نمہ سیدہ آتا کیتا اور توانی سامنے پیش کرنا چاہنا میں لمحہ چوڑا نہیں پڑھنا بس میں جلدی دن آل توانی سامنے ڈیوٹی پیش کر کے میں بھائیانوں پہن دیوا کسیدہ اللہ علی مولانو ہر کسیدہ مولا بنائے کوئی منے نہ منے ادا اپنا نصیب بے شب سنی بے شب شیعہ چچری اللہ ہر کسی نے حکم دیتا ہے ممبر دیگر سمی یا میں ملتاہم سیدہ پڑھا یا اپنی سیدہ شروع پورج پھر ہی دفعہ پڑھتا پہ یہ سانیہ آتا کیتا یہ گلز ہم نے رکھئے میں کسیدہ پڑھنا چاہنا کہ سرکار علی علیہ السلام پڑھئے ماتے مالک خدا نے خود بنایا ہے علی حاج تیرا مولا تیرا مولا میرا مولا علی مشکر مشاہ مولا میں لمحے پورا نے کسیدہ نہیں پڑھنے تیرا مولا میرا مولا علی مشکر مشاہ مولا مجانے ہو کے بنایا ہے مولا مولا تیرا مولا مولا علی مشکر مشاہ مولا خدا دے مولا رکھئے مولا سمات بہت بنا دے خود سی پرا مولا علی مشکر مشاہ مولا علی اسم مل الہی ہے علی کی بادشاہ ہی ہے سلام رکھے علی کی بادشاہ ہی موسیقی 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 تو بچے ہو گئے ہر بندہ اشتنبال کر رہے ہیں ہیک بندہ انٹرنیٹ کے بیٹھے فیس بک تے بیٹھے سیزادہ اس خطوہ دیتا اور سکھا کہا علی کابے چکوینی آئے شیئے کولوں بنائے ہیں علی کابے چکوینی آئے شیئے کولوں بنائے ہیں بیٹان تو سالیہ لے بیٹھی اور میں انتے کوڑن آرہا کہ میں سے جو جاؤنا ہے دشمن علی دے موتے تمہیں جمع رہے تو یہ کوئی اکھیا شنا ہے دو چھو ملنگو کو ستاتا ہے علی با کے رہے ہیں چہاں جو بچے تھے آئے 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 کوچھ بندے پچھے رہ گرے ہیں کوچھ بندے پچھے رہ گرے ہیں اس کے لگنا نے مجلت چاہے ہو جیرے نہیں آئے مولوی فند کے دینے مجلت جامنا ہونائے پیدتے ساتھ چاہے ہونا کرتا بشیر پچھا منا چاہنا ہے شدو آرہ تشو ملنگو کو ستاتا ہے ' اللہ ہوتو مولیک اللہ五ھowe مولیک اللہ تنہم سلامت رکھے بری بھی اربانی ہے تواری کیا بات ہے اللہ تنہم سلامت رکھے میں بڑی جلدی دن آگ ڈیوٹی دے دا بھی آخری شیر جیسے کسیدہ آخری کسیدہ جیدہ بار بار حکم ہے ایک شیر پڑھ کے انہاں مومنین کو نہ دعا گنی ہے میں اگر یہاں ایسا گلین شاہ صاحب میں وہ میرے سم نے میرے بزرگ لاغتے لینے تشریف فرمائے حالانکہ تواتا میرا بڑا پکا رشتہ ہے وہ رشتہ ہے جڑا کسے دونی تواتا میرا علی جنو علی اللہ دا رشتہ ہے یہ رشتہ ہے جڑا ماشرد دنوی کامانا ہے یہ مڈیالی سکاپ دے ایک کسیدہ میں پڑھیا سانجہ میں نے بڑا سونا عطا کی تا اور خدا دی قسم میں میں یقین نہ لاتے دا پیا کہ اس تو پہلا میرے تو پہلا اس موضوع تو جسے نہیں لکھیا کسیدہ دا موضوع مولا علی دی باک نہ لیندہ کسیدہ اللہ حکر بسم اللہ حاجی صاحب دے شریف فرمائے اللہ سلامت رکھے انہا نے اپنے ہتھاں دین آلو پانی تولیدہ تمگا اعلام دیتا شکو پوریدہ مجمع میں خدا دی قسم میں بڑا سونا چہرے کھلے ہوئے صرف دوانے پڑھ دوانے دوانے لیند باستے ایک کسیدہ پڑھتا پیاں وہ سکتا ہے میں کسیدے دے چھوڑ دے وہ لیند جانے تو حسین جانے جناب سلمان فاردی چلدے چلدے گا رہا ہے مولا علی دین آلائن چاہیے پہلے چمیئے تو سینے نہ لائے اور سلمان ترے ایمان تو سرکے ترے عقیدی تو سرکے وقت اپنی جگہ ترہ کے ہاتھ بن کدن حسنائندہ صدقائدہ ستہ سی تری فضیلت کیا ہے اللہ اکبر بڑی مہر پانے جوانوں تری عزت کیا ہے اس والے مولا علی دین آلائن بولی ہے آدیہ سلمان آم ایڈنوڑسا میری عزت کیا ہے میری بلمدی کیا ہے اور جناب سلمان کے درمیان جڑی ہیں گلہ ہوئی ہیں اور گلہ ہوں سنو آجی صاحب اسمیلہ سارے دوا کرے سو آو پیر صفدر شاہ جی نلین بولیئے تکل کریئے کی بیٹا میرے اللہ کے دنے تھوڑا میں نے انہیں نکتہ رائے قبول کریئے کی اللہ آپ نے کے لئے توہید آواز کا جب سمجھ آوے تفریق دے میں بولے دروں سنوڑا دا میں نے لین بولیئے تکل کریئے کی سارے کشریدوانوں میں نے سادر نے ہے درگ پہری بھائی اور شاہ کے میاں میں گئی اتھے دلوں سن دی رہی آنا میں رہائے کے ہر بندے دی جو نے بھی نہیں مرنا بولے علی اللہ بولے بھائی ہاتھ چھائیں لے علی نہ کہہ لے ہاتھ چھائیں لے ہاتھ چھائیں لے میں بسم اللہ کرا دھوڑے دن گئے ہوئے میں بسم اللہ کرا دوانو بسم اللہ کرا حق ادا کی تجب اس بلہ کرا سیدادا مولا کو سلامت رکھے جنگی کرندہ پیان جناب سلمان فارسی اتھا تجا مولا دی پاک ملین جدہ مولا علید قدمہ چا جانیے میں سوس کیا کرنیے دنوں کے آفا فراندہ جمعے کتھے پر دی بھئیان آئے 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 شیخ خفردہ مجمع تے کل بابا سلمی شیر بڑے بندہ نہ مولے ایڈا نیر ہوئی دی سکتا فجا دی بسمیں جدہ علید قدمہ چا جانیے میں سوس کیا کرنیے نلین مولیے دکل کریا دیے باپا حسین کا میں ہر روز پہری باگا ہر روز پہری باگا ہر روز پہری باگا ربنا شکر پر دی جدہ مولے اپنے لانگا تے کار تھے دے سماد پلند کلو قدمہ چا جانیے تکیا محسوس کرنیے سچو ربنا شکر کرنے جدہ کولے اپنے لانگا اکی جرا ایتھے ایتھل رکے آن قربتے ایتھے میکو حیدر دی بھنیا مگتی روزن بھر حیدر تیرا قبر جنت دی مردی سارا لعنی دہائے دے حفاظر شاد رو بسم اللہ ختم ہوگی میرے اس حدیم آخری شیر آخری دمگی اللہ شیر یہ دیتے ہاتھ موٹ گئی ایسا شیر سنہا کلہ جبرین لئی ساری فرشتیاں دی سنگت نالاوے ملک التاب صاحب دے گھرہ کے مہمان بنن اتھو ننگر کھا کے تفرید تھی آوان آکے کلہ بابا سلویں نداد دے ونداد تھوڑی یہ مولا دی نلائندہ شیر بڑھا ہے ایسا شیر سنہا شیر پوریالے ہوں گے میرے حد بدے ہوگی ایسا شیر سنہا میں ہر ممبر تکھل کے میرا یقین ہے جد دل چلی دی بلائے نا جیدہ وندہ شائر ہے جیدہ وندہ جے کبر چوی ہویا تے کلہ بابا سلوی ندوا دے سی اکسی کلہ بابا سلوی حق تے بنے گا جیدہ وندہ شیر سنہا شیر پوریالے ہوں گے بندہ میرے مولا لے دی پاک نلائندہ شیر اس تو وندہ لکھ جاوے میں کلہ بابا سلوی ساری زندگی اس کی بنامی کرنا نتیا اگر میں دعویٰ کیتا ہے گاتھ منن آلے دن آلے خدا دیکھت میں میر تکلم صاحب میں لہور پچھے بیچے میں گل کی دیونات کھا جینا منن آتے لانتی بننا یعنی میں گل کی اے حد بنی کلتا ہے جینا میری گالت سچی ہوئے جیتوانو پاک بطون دی عزت کا واس آجے جیتنی گا دیکھ سکتے ہو میں دیو میں دعا دے سکتے ہو اگر میں حافتے نہ ہوا تو میں گڑی تک نہ جان دے جی میں گلتا کھا میں دعا دعا کیتا ہے سچو میں دلین دیا اگر دلین نہ دی ملدہ جیزہ کریں تشریف فرمائن میرے بیرائن میں سارے اندھلاو کرا میرا گربان حاضر جناب سلمان فارس یکھا دچا اگر مولا دی کاغن لائن تو میری سمجھ نہیں آنی او دشمنی لی داد ڈالین ان لائن سمجھ نہیں آنی توڑی وہ تھی آلیا تیری سمجھ چلی کیلے آگیا یہ پریشان بیٹھا ہے تو تیرا اپنا نصیب گردہ ہے کہ سوچیے سیمیں ڈالکڑی آتی ہے اللہ دنائے سماعت بلانکار ہاتھ بلانکار مولا دی پاعت ملائن جتھے تیری ہاتھ موک دیئے دیان جتھے تیری سید اور سیدہ دنوں پر جتھے تیری ہاتھ موک دیئے او گل سنا جتھے توں سمجھ نہیں ہے اس دوات میری فضیلت ہوئی نہیں سکتی اپنی گلندی تھی ہاتھ رسا نہ لے نہ دیئے سلمان ہی بجائے جتھے میری ہاتھ موک دیئے جتھا میں سمجھ نہیں آئی اس دوات کیا تھا دیلت پانا منبر دیتا سمیں بندہ نہ بولے میں سمجھ سانگا چھلے میرا ہاں پنا تھگی ہے سچائے ہو نہ لے نہ دیئے سلمان میں دسا ارشی محول دے سلمان میں ہلا ہلا دے سچائے سچائے ارشی محول دے سلمان میں آلا دے ماں سو مالی اگلہ ہر میں سن دیلا دے ایڈان پول والی جنوالی کا دواز پڑے ہاتھ پر نہیں کھلوکا یہ پریشانے پہ کس ہو جائی میں ہاتھ بنا رہا تو کھڑ ہو جا ماں موسیقی نوازی محول دے کہیں ہیں منزیں جا جا دے تو کس میں دے سمجھ دے ہاتھ نہیں رکھ دے میں بسم اللہ کررہا بسم اللہ میں بسم اللہ کررہا میں پڑھتے ہیں ناں بسم اللہ بلا آبی بایا بسم اللہ کالوں میں بسم اللہ کررہا نہ لین کولیے تکل کریے ارشی محول ارشی محول دے سلمان میں آلا دے موسیقی موسیقی بی بی آر یہ آنکھ بڑھ نہیں کی تھی تیرے پتنے موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 سفارت اللہ علیہ وسلم 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 اپنے کا سلسلہ ہے یہ سجدہ شہدیر کا حوصلہ کیا بات ہے کیا بات ہے مولا حسین استعطان صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمی پڑھا فقیل بار کے گوزیں دو جارے فجاہ کے لیے امام حسین علیہ السلام سارے حسن جوانت پاس مخاطروں کی بات کریا کے لیے شیمران کے خون کا سلسلہ ہے سجدہ شہدیر کا حوصلہ ہے یہ سبہ حاشنی تین بارک مجھے میری چیت کا آسرا چل رہا میری چیت کا آسرا چل رہا ہے سبہ دی مجلس شروع ہے رات تک مجلس جانی ہے عدب یہ تو شروع ہوئے ایتھے لکھنا عدب ایتھے پڑھنا شروع ہوئے نفیس اداحان تشریف فرماؤ گوڑا سرکار مسلم کوفی آئے پچاسی یا پچانویں دن قیام کی تا ہے کوفی دی اسی ہزار کوفی سرکار مسلم دے ہاتھے بیعت کی تی کوفی دے ممبر دے تشریف فرماؤ ہیں سرکار مسلم بھئی آئی آباس اسی ہزار کوفی سامنے بھئی کے خطبہ پر سنگا نہای توجہ ہے اسی ہزار کے مجمع دے مجمع دے چیت بندہ اٹھے جاندہ نام تاریخ نے ابن ابی عوجہ دکھے ہیں بلاویک کہتا مسلم میں کوئی ایسا ورد دس کوئی ایسا وزیفہ دس کہ میرے گھار چود دین نہ جاوے توجہ ہے بھئی کوئی ایسا ورد کوئی ایسا وزیفہ دس ہو میرے گھار چود دین نہ جائے سرکار مسلم آپڑی نالائن اس بندے دے پاس سٹی تلیہ کے فرمایا لئی یخ رو جا من پہتے کا مادام دینہ فی دارک فرمین نے میری ایجبتی چاہتے آپ انہیں گھارے چلے جا جتنی دیر میری ایجبتی تلے دارے چلاسے تلے دارے چلے دین نہ ویسے آخری بھائی تلیہ حسین پوری توجہ رہے ایک بندہ دے کہتا مسلم جس شیر وافت میں میند کیتی ہے ایک بندہ دے کہتا مسلم جنر تو زکی بڑھ گئے جنر تو شفیر بڑھ گئے اوہ حسین کس عزت آبالی کے اوہ حسین کس شاند آبالی کے سرکار مسلم جرد جلال ہے سرکار مسلم اسی ہمار کو سلمہ خاتب اتبات کریا کی جو حد کی پتا ہے نماز حیاء ہے اسی کی ہے ماجو حدیث کی شاہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا عزت اندر ہاتھ اچھا جائے جامدر اہلی برا اہلی بسم اللہ کرام مولا عزت دار فرمائے اگلی ستر سمال فرمائے بھائی جہاں بھائی صرف کمال مولا فرمائے بھائی صرف کلمت جہور تحصیر ہے عزت بخت جمعہ ادفہ فرمائے سرکار مسلم جو حج کی بطا ہے نمازِ حیاء ہے اسی کی ہے ماں جو حدیثِ قصہ ہے زمین پر سنو شامیوں پرزیوں یہ بن کر حسین خدا چل رہا اللہ پاک مقومہ تو عزت پاکتے چدافہ کرے لو جی تو لے رکم دی تعمیر یا علیہ السلام میرے بھائیوں دا وہ کم ہے ایک ندم امام زمانہ دی دو ترہ شیر سن ہوندے بعد لینے جانے تصفیر حسین جانے زیادہ انتظار نہ کراؤں اچھا پڑھا ایک سلوات ساری سبار میں نے کیوں سے ہوا کافی مجمعہ عظیمی بادت ہے سلوات پر نوچی سلواتی نوات کر کس کے خاتے تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں کس کے خاتے تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں ساتمہ مانگتی ہے تیری دو ترہ پردے میں ساتمہ مانگتی ہے ساتمہ مانگتی ہے ساتمہ مانگتی ہے ساتمہ مانگتی ہے ردیف چل رہی ہے پردے میں ممبر تکھلو تھا جیشن موک کے میرے حصہ کروڑ پکے شیخ دے جڑا شیر میں توڑے میں نہیں پتا شیخ پوریالے کس میار دے کس نائج دے شفت جلالہ شیخ سماد سماد گلا کریا کریا حسن یوسف تیری آیت نام بدل جارے کہیں ہسن یوسف تیری آیت نام بدل جارے کہیں اس لیے لیلہ کا عقب ہے پہلا پہلے میں شاید آش شاید آش ہتھا دی خیر ہوئے ہر چاہ کے 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 جی بسم اللہ لاکھ بار پڑا میں نو کران نصر دی خیر ہوئے بسم اللہ کران مالکہ دی خیر ہوئے مالکہ دی خیر ہوئے ایمان خسین باب سے سنگرین شیعہ سنی سمایل سارے نوستہ رکھے حسن یوسف سبا پلتے میں مالکہ دی خیر ہوئے بسم اللہ فرمائے گی چونکہ لاہور ایمان ملکہ دی نوستہ رکھے اپنے آپ تے واجب سمجھ گئے ملک پہ جڑے ممبر تے بھی جاؤں یہ براد عزتی سطر ضرور دلاوت کرداؤں جنہ دنہ تے حکمرانی ہے میرے علمال باد شادی جنہ دھرہ تے علم لکے غازی شہن شادہ غازی شہن شادہ علم میں سامنے آخری حلال دی سارچہ نیروہ شاہن رجوع چل لئی ہے پردے بھی لیکن سبی کر دے سامنے کھڑاؤں کے شخص پتر رہا ایک حقیقت تو پردہ اٹھا لگے دباکہ یا خیام بارگاہ تیرے مقادر پہ علم جب دیکھو بارگاہ تیرے مقادر پہ علم جب ملدے کو ایسے لگیتا ہے کہ زہدی ہے کھڑا پڑھ میں کبیٹسی ہو کبیٹسی رہا لہے دے ہاتھ لچا بڑا 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 اللہ حکم اللہ حکم عجیز سامنے اللہ حکم جو تھی زہرہ تیری چاکھتے سے اتر جاتی ہے جو تھی زہرہ تیری چاکھتے سے اتر جاتی ہے دور رہتی ہے وہ عمرہ دل سے آیا کرانے میں آئے آئے کیا باتیں کیا باتیں کس کی خاتے تو عدی تک ہے چھپا پردے میں امام حسین بات سیاتر بسترکن میں باق مخدومہ دوڑی قدب قدب دے حفاظت فرما علی ملی اللہ پرانا لے پرستلا جی ستارہ اپریان منیا کلا انشاءاللہ دنے گیارہ تبارہ ضرور نہ کریں باق سر برشاہ مجھے ذکر دست کا مالک شفاہ تا فرما حجی صاحب دے مالک جنگی درات فرما مالک نا دے خیر فرما مالک نا دے عزت بخت تیلان گست دے انشاءاللہ موسیقی دے ہاں باق سر برشاہ تیلان جلائی منی آجی بھی انشاءاللہ حجی نیف ساو دے حضر باق سر برشاہ شاہداللی اصغرباد شاہداللی عزت باب الحوائز میں کسیدہ پڑھ لگا یعنی انتوامہ رکی میں جہوڑی چاہ کے اس کسیدے دے صدقے اس شاہداللے دے صدقے آمین آکھا یہ انشاءاللہ مارک مستجعہ فرمائے گا بیٹھا ہے یو رباد کا آنگن سمار کر بیٹھا ہے یو رباد کا آنگن سمار کر داعت دعا او ہوں گی یو رباد کا آنگن سمار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرہب کو مار کر بیٹھا ہے یو رباد کا آنگن سمار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرہب کو مار کر نولاک کو آئیت لڑنے حسین سے واپس پلک رہے ہیں اسور سے ہار کر دس محرم باو جی دس محرم امام حسین پاک شادہ جلی اسگر نولاک فوج دے پاس مخاطب ہو کے اکبر دے گیر جلی گل کی تھی کسیدہ دی پہلے ستر کوڑے حوالے کرنے گا شادہ جلی اسگر نولاک فوج دے مخاطب ہو کر فرمائے میں ایک اہدر ہو نواجو کریا جی بھئی ایک اہدر ہو بانپادہ نہیں لگنا پہ بانپادہ نہیں لگنا پہ بھائی کریں ایک اہدر ہو مہدر کے گرانے والا مہدر کے گرانے والا مہدر کے گرانے والا مہدر کے گرانے والا اپنی موسیقا نیسے ناولا کھڑا رانے والا تو باتھے ہو تو باتھے ہو یہاں کچھوں گوڑا جاتیوں لیکن مہدر مہدر کے گرانے والا 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 ایک آدمہ درگ گانے والا اپنے مسکان سے نو لاکھ درانے والا آخری حلال اندیں سار چاہو ایک اچھا لاکھ بار پڑا تھی پھر پڑھ جائیں انشاءاللہ دلی اسکر نولاک فوجد مخاتلوں کے باہر کریے ایک آدمہ درگ گرانے والا ایک آدمہ درگ گرانے والا اپنے مسکان سے نو لاکھ درانے والا سارے سارے ملکے بولو حیدری یا علی یا علی عمران حجری صاحب مالک بخت اچلا فکر یا علی ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا اپنے مسکان سے نو لاکھ ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا اپنے مسکان سے نو لاکھ درانے والا حرمال دے حتھن رشتیر وے کے شاہدہ رویا نہیں مسکرائے شاہدہ رویا نہیں اے حرمال کبھی نہ گھبر آگے پریشان ہو کیا جا شکر میرے حتھن رشتیر وے کے تن گھبرانا چاہے گئی تو گھبر آیا نہیں مسکرائے کیوں ہیں مسکرائے کیوں ہیں مسکرائے کیوں ہیں شاہدہ رویا سکر اس کمیر میں مخاطر کے بات کے لئے کی حضر ہس کے اوپلے کی پکرے کیوں ہیں ہس کے اوپلے کی پکرے کیوں ہیں داد نے ادھر کو تیر کے پھگا جیسے کربلا کو ہمہ جائے پر سے ملانے والا موسیقی 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 بولو درانے والا کربلا کو ہوں میں خیبر سے دے ملانے والا کافیہ سمات سمات ہونے کمی نے دیکھ کر پانی مگے اسد پانی نہیں دے منا نام پانی دائے چلالہ کے شالات علی اسران رچے رہے تھے باب الحمد انہاں لینہ دو مخاطر اقرار کری ہیں کہ ہم بھئی ایک لباہ بنا بلہ رہ گیا ہے ایک لباہ بنا بلہ رہے پانی آئے میں گر جاؤ تو کافر بھی زمین پر آئے میں بکھا کر اسے ہم دو کچھ جانے شاباش 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 دو ہاں چاکا نہ ہو لئی شاباش شاباش حمد حمد امام حسین بادشادی عزدہ کسیدہ 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 عزدہ عزدہ کسیدہ عزدہ کسیدہ عزدہ عزدہ کسیدہ عزدہ عزدہ کسیدہ عزدہ عزدہ کسیدہ عزدہ 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 کسیدہ عزدہ کسیدہ عزدہ عزدہ کسیدہ عزدہ 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 وقت گزرگیاں میں نزیب انہوں نے گھر سے سوچ گیا ہے کہ خیرات گیاں میں نے دیکھے میں کہوں فضائل فاطمہ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے سمجھ ماں ضرور ہے ایسے کہ سمجھا ہی نہیں سکتے زمین پر جس طرح افلاق کو لا ہی نہیں سکتے اسی طرح تیرے خطبے کو حبا ہی نہیں سکتے حسن کی ماں جہاں میں نور سے بھی قبل نوری ہے تیرا رتبہ بتانے کو حیرہ ہونا ضروری ہے جو حضرت محمد میں ہے وہ کبھی کسی کا محمد میں ہو تیرے مشکل اللہ یہ عالی محمد آپ کی زندگی اپنے حضرت گئے امانی شرین کی ماں تم حق چیئے بھی سلیمان نیحن علی ماشر کے دعوان مشرہ اس سے پہلا بڑا تھا آپ نے غاب نہیں کیا حسن کی ماں جہان نور سے بھی قبل نوری ہے حسن کی ماں جہان نور سے بھی قبل نوری ہے تیرا رتبہ بتانے کو تیرا رتبہ بتانے کو تیرا بندہ محمد کی بیتی سے ہاتھ پانکے کہا ہے تیری انگست کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں یالی 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 مانی سیدہ تیری انگست کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہے یقین ان جہاں تیرے رتبہ سے دلتے ہیں ماشر کے دعوان آلہ محمد آپ کی ہاتھ کو کسی کا محمد نہ کرے بندے کا تیشیہ پانکے بندے گھر سے خیرات لے رہو تیری انگست کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہے یقین ان جہاں تیرے رتبے سے جلتے ہیں میں کیوں نہ رزق لوں تجھے جو بطول کا کھاتا ہے بندے کا تیشیہ پاگل ہے جو چیل چاہیے دی ہے محمد کی بیٹی کے دروانے پر چل جاتے ہیں اور کہتے حسین کی اممہ ہمیں رزق دے دے اولاد دے دے ایسر دے دے شہرت دے دے بخت دے دے بخشے دے دے میرے سر دے دے محمد کی بیٹی سے یہ روٹی رزق بھی مانتے ہیں میں کہتے ہیں تیری انگست کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں اب بھی ہے یقین ان جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں میں جو نہ رزق میں تجھے اب وہ جو ہاتھ مانتے ہیں بیٹا پس لاک مانے بھی تیرے تو گلوں پہ پھلتے ہیں بشک اللہ کریں آلی محمد آپ کی زندیہ دیان فرمائے مالک آپ کو کسی کا محتاط لگے اس ایم دیبان دول سلامت رکھیں اللہ اللہ حیدہ محمد رسول اللہ حضرت اللہ حضرت کی بات ہے نا یہ ہے کہ آپ مجھے داد دے داد کے لئے مرسلیتی آپ نے اپنے مان پرنی تھی میں نے اپنے مان پرنی تھی مجھے لگ رہے کہ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے میں کیوں نہ رزق کروں کچھ سے کوئی مسئلہ نہیں میں کیوں نہ رزق کروں کچھ سے حضور کیوں ہاتھ ملتے ہیں اس طرح محتاط اس طرح محمد رسول اللہ حضرت کی قسم ملک شاہ بہت ہوئے اس طرح دی ایس نمہ ہے تو لائے کے اگلے سال میں ایس نمہ ہے تک جہاں پورا ایس نمہ کروں دعا دے لے قرآن دی قسم دعا تھوڑی ہے جب اس نے پٹے لے اور عطا سیدہ دیئے میں کیوں نہ رزق لوں تجھے عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں کہ دہ پفلاک مالے بھی تیرے دکڑوں پہ پھلتے ہیں بنا پوچھے جو صدرہ پہ جو دیا چاہے اسی شرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہن کے جوتیاں چاہے اسی شرور پہマід ہے تیرے گھر پوچھ کے آئی کھلے گے حصل میں تیری رضا سے باب جنت کے تیری تحریص کے ذروں میں ہیں اشباب جنت کے نہ منت ہے نہ ریایت ہے نہ سباجت ہے نہ میں نے ہاتھ بانے ہوئے ہیں عزت علی کا واسطہ ہے تمہیں اگر میرک بیدار بنے اگر تمہارا ضمیر بولے پھر میری بات فائل کرنا جب اندے بطول کے دشمنوں پر لعبت کرتے ہیں وہ بندے میرک دیکھیں مہنگروں کھونے کے حسر میں تیری تحریص کے ذروں میں ہیں اشباب جنت کے مسلمانوں تمہیں معلوم ہیں یاد آب جنت کے چلا کے خوند کے درکو نہ دیکھو خواب جنت کے معیشت کے درم دوحان بلند ہے وہ کبھی کسی کے مہتد بولا حق بلند گر کے پوری طاقت سے ہے بری کھلیں گے حسر میں تیری ریزا سے باب جنت کے مولا کی تحریص پتہ نہیں کتنی بار سید نے کہا ہے کہ پھر 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 ادر کی نگری میں مجھے نہیں پتا شیخ پورا اس نور کو کہتے سنے کھلیں گے حسر میں تیری ریزا سے باب جنت کے تیری تحریص کے ذروں میں ہے اسباب جنت کے مسلمانوں تمہیں معلوم ہیں یاد آپ جنت کے جنا کے خوند کے در کو نہ دیکھو خواب جنت کے کیوں حکومت حشر کے دن پر آکیلی فاطمہ کی ہے جسے تم خوند سمجھے وہ حریلی فاطمہ کی تیری شوہر کے ہاتھوں نے کبھی یادم بنایا تھا جو مندہ مسلم علی کو سوچتا ہے تُس نے میرے ساتھ کیا بولنا ہے جو مسلم علی کو پڑھتا ہے میں نے تو کہہ دیا تھا واجب خدا کی ذات ہے واجب ہے مرتضا بیکار بننگی ہے کہ جسم بنی نہیں ساہم نماز پڑھئے مگر یہ رہے خیال لانت ہے اس نماز پہ جسم علی نہیں میں شدگیل امام اعلی محمد آپ کی زندگی اپنان فرمائے امام اسہین دی ماں بولوں کی صرف محباز نے کر ایسانی پی صرف اندے دولوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی یادم برایا تھا تیرے بیٹے کے سجدے نے چلو یا پتہ کوئی نہیں چھے مسرے اور صرف چھے مسرے فضائر کی کہا قرآن نے میشر کا ہر لمحہ کڑا ہوگا ریائیتی نہیں ریائیتی پاس ہونے والا ملاکن نہیں میں ملک صاحب کا شکر دوں میں نے پتول کی تحریف پر سجدہ گیا ہے میرے در دیکھو میں نے کہا قرآن نے میشر کا ہر لمحہ کڑا ہوگا تیرا اس میں مقدس خوند کے در پہ جڑا ہوگا تیری تو بات ہی کچھ اور ہے من سب پڑا ہوگا شر مریم تیری فضائر کے قدموں میں پڑا ہوگا یالی 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 پچھے بندے ہاں تجھے ہر مریم کہا قرآن نے میشر کا ہر لمحہ کنا ہوگا تیرا اس میں مقدس خوند کے در پہ جنا ہوگا تیری تو بات ہی مچھ آنے من سب پڑا ہوگا شر مریم تیری فضائر کے قدموں میں پڑا ہوگا کہے گی تُو فرشتوں سے کہ غم خاروں کو چانے دو سبھی کو روک لنے لیکن ازاداروں کو چانے تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا جنہیں تُو نے دیا اسلام اور پردہ شکھایا تھا بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جنایا تھا بشک اللہ شد کے جامعہ چھوڑو میمبر میری امید سے زیادہ قبولیت ہو گئی ہے جنہیں تُو نے دیا اسلام اور پردہ شکھایا تھا شام کا وقت دو منٹ زیادہ سیادہ ڈھائی منٹ میمبر میلے سرکار محترم کے حوالے کر دینا ہے بلک شام کے جو بلے گھر سے پرسکت دینے ہیں اوپڑا دکھتے ہیں انہوں نے ایسے کورا والو گھر جاگے مشاہدہ کر لینا ہے کسی بچے کو ٹھپڑ مار دینا جب تک درد رہتی ہے نا ہاتھ درد والی جگہ پہ رہتا اللہ دانے میں سمجھائی نہیں شکا اللہ دانے میں سمجھائی جسے سمجھ آئی ہے وہ پرسہ دے حسین کی زخمی اما میری مائے بہنے میری پرسہ دادیاں سیدادیاں آپ کے حصے کا مشاہد ہے ضرور پرسہ دینا حسین کی زخمی مانگو جب تک درد رہتا ہے نا ہاتھ درد والی جگہ پہ رہتا ہے نا جانے درد کتنا ہے بدن کے ساتھ پہلو پہ ہزاروں سال گزرے ہیں ہے تیرا ہاتھ پہلو اللہ کی قائنات کا قانون ہے سبحان اللہ مولا تمہارے آسوں قبول اللہ کی قائنات کا قانون ہے کہ جب بھی کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا سیداد جمعلا میں کہنے لگوں شیخ و قرآنہ سمجھے تو کون سمجھے جب بھی کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو جو نہیں دے سکا پرشاہ وہ کوشش کرے حسین کی اممہ کو پرشاہ دے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو زمانے گھر آتے تو اس پیٹی کو پرشاہ دے لیا چاہتا جی کوئی چاہتا لے آتا ہے کوئی قرآن لے آتا ہے کوئی کپڑے لے آتا ہے کوئی کھانے پینے کا اشاہ ماننے آتا ہے کوئی فاتحہ پڑنے آتا ہے کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں میری بیٹی ہم تیرے باپ کو واپس تو نہیں لاسکتے لیکن ساری جندگی کوشش کریں گے شام کا وقت بطول پوچھا لینے تم سے آئی ہوئی ہے لیکن ساری جندگی کوشش کریں گے تجھے ساری جندگی باپ کی کمی کا احساس نہ ہو یہ دنیا کا رواد ہے محمد دنیا سے چلے گئے اور مدینہ کے مسلمان محمد کی بیٹی کو پرشا دینے بطول کے دروانے پہ آگئے اللہ جانے کس رنگ کا پرشا تھا کسی کے ہاتھ میں دروار تھی کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں جب نماتم کر لیتا ہے اس پہ مادم ہے کہ نماتم کرے کسی کے ہاتھ میں تاؤری جاندہ تھا کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں کسی کے ہاتھ میں آگ لگانے کا سامان تھا مسلمان میں سے ایک پرہ لوگ کیسے دستک دی نہیں پڑتا جناب سیدہ دروازے پہ کیسے آئیں نہیں پڑتا صرف ایک سوال کرو اس کا میں جواب دیتا اور میں لیمبر چھوڑ رہا ہوں سوال کرو عاصف کمال محمد کی بیٹی خود دروازے بیٹیوں آئی تھی ممبر میں چھوڑ رہا میری امید سے جانا پچھو گئے جب جناب فضلہ موجود تھی جب سیدہ امی سلمہ موجود تھی جب سیدہ امی ایمن موجود تھی جب فریشتوں جیسے نوکر گھر میں موجود تھے جب چکییں چلاتے ہیں پھر محمد کی شدی کا بیٹی کو خود دروازے پہ آنے کی کیا ضرور پڑ گئی آؤ میں بتاؤں زہرہ خود دروازے پہ کیوں آئی تھی پتھر مار رہے تھے مکہ کے کافر محمد میں نے سمجھا لیا دو بستر پہ روئے گا پتھر مار رہے مکہ کے کافر محمد کو رسول کی پیشانی زخمی تھی رکشان زخمی تھے میری مائے میں نے مرسز آلی محمد کا چہرہ زخمی تھا رسول کو کافر پتھر مار رہے تھے اور رسول اپنے گھر کو آ رہے تھے کسی نے جناب خدیجہ کو بتا دیا کہ مکہ کے کافر محمد کو پتھر مار رہے اور محمد زخمی ہے عرب کے کمیوں کو اپنے رزق پہ پالنے والی عزت دار مصدور محمد کو بچانے کے لئے درباغے پہ آگئی ایک پتھر خدیجہ کی پیشانی میں لگ گیا کوشش کرو کوشش کرو حسین کی ماں کو پرشا دو کی نانی کی پیشانی پھٹ گئی خدیجہ کا چہرہ خون سے بھر گیا یا مولادی یا فاطمہ تو اگیسی دی محمد کی بیٹی میری بدل فرما میں آزاداروں کو مسائد کا جمعہ سمجھان خدیجہ کا چہرہ خون سے بھر گیا کافروں کے سردار کی نگاہ پڑھی اس نے کافروں سے کہا نے کیوں یہ ہمارے دشمن ہے اس نے کہ نہیں ہم کافروں کا رواد ہے کہ جب بھی ہم کسی مرد کو مارنے جائے اور اس کی بستور اسے بچانے دروادے پہ آجائے جب بھی ہم کسی مرد کو بچانے دروادے پہ آجائے ہم کافروں کا رواد ہے ہم اسے کوس نہیں کہتے جنابِ خنیجہ واپس آئی جنابِ سیرہ لے تین سال کی عمر میں ماں سے پوچھ لیا مان کافر واپس کیوں چلے گئے جو نہیں رو سکا وہ ماں سے باگے حسین کی دیکھ بھی ماں سے ان سے بنا مصحب نہیں ہے تین سال کی بطول میں ماں کا سمجھ ہاتھ باگ کے پوچھ لیا مان کافر واپس کیوں چلے گئے یہ تو میرے بابا کو مارنے آئے تھے جنابِ خنیجہ لے کا سیدہ کہہ رہے تھے ہم کافروں کا روان ہے کہ جب بھی ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی مستور اسے بچانے دروانے پہ آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے تین سال کی بطول کے ذہن پہ یہ بات نقش ہو گئی کہ کافروں کا روان ہے کہ جب یہ کسی مرد کو مارنے جائیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی مستور دروانے پہ آ جائے کافر اسے کچھ نہیں کہتے اٹھارہ سال محمد کی بیٹی یہ بات سوچتی نہیں پھر ایک دن مدینے کے مسلمان علی کو ماننے کے لیے پتور کے دروانے پہ آگئے یہ سوچ کے محمد کی بیٹی دروانے پہ آگئی بے گرفرہ نے میری ماں کا حیاء کیا تھا یہ تو میرے بابا کے صحابی ہے یہ میرا آخری جملہ منبر چھوڑ رہا یہ میرا احترام کریں گے شیخ پورا والوں سوال کرو عاصف کبال کیا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کا احترام گیا اللہ جانے کی شرنگ میں احترام گیا جب فیتہ نے شیدہ کو غوشن دیا ہے علی نے امامہ اوطار کے زمین پہ پھینکا علی نے ماتب کرنا شروع کیا کسی صحابی نے پوچھا مولا اتنا ماتب کیوں کر رہے ہیں علی کے در میں پتور کی جدائی پہ نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں فیتہ نے جب غوشن دیا ہے محمد کی بیٹی کی دین پسلیاں نہیں تھی اور نہدا نے کتنے ظلم کیا مسلمان ہمیں حضرات عباب کے سامنے قبلہ حافظ علی ورق صاحب اور ان کے بعد جناب ملک غلام جعفر طیان صاحب جشن بارہ جب کوٹ حسین جدہ جناب شوکر حضر شوکر صاحب ٹھیک دس ویجے رال خطاب کرنائیں گے اب آپ کے سامنے جناب حافظ علی ورق صاحب اور جناب سرطان قصیم بلوش صاحب تشریف لے رہے ہیں وہ افرہ حق جناب شبیعہ صلی اللہ برامت کرنی ہے مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے مربونین کے بلندی درجات کے لیے اور خصوصا بالخصوص میرے استاد محترم شہید اللہ مناثر عباس صاحب کے بلندی درجات کے لیے ملکے باب آزبلن درود کی تلاول فرمائے ساؤنڈ والا اگر سن رہا ہے تو اس کی آواز پھر اسی پڑھا نہیں کہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر سالہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید سالہ محمد مزلومین اللَّذِينَ أَذْحَبَ اللَّهُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْحِيرًا لَسِ جِمَعَ بَقِيجَةِ اللَّهِ الْمُنْتَزَتِ امام الزمانِ نَحَازَ رُوحِ وَأَرْبَحُ الْعَلَمِينَ لِقُرَابِ الْمَقْتَمِهِ الْفِدَى عَجْلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجُهُ الشَّرِیفِ بَسَّحَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَخْرَجُهُ الشَّرِیفِ اللَّهُمَّ اللَّوْعَنْ اَوَّلَا صَالِمًا صَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ بَعَوْلِ مُحَمَّدٍ وَتَّعُ بِهِ الْمَقْتَمِهِ موسیقی محمد صبحوں سے مجلس جاری ہے اور آپ احباب شاعری بھی سن چکے ہیں اردو پنجاب بھی سرائی کی بنگ مسائف فضائل سب کچھ آپ سن چکے ہیں میرا دل ہے کہ اپنی مختصر سی حاضری کا آباب علم کے جملوں سے نہیں بلکہ عقیدے کے جملوں سے کرو جو پریشان رہے گا وہ پریشان رہے گا اس کی بھی کیونکہ علم وہ چیز ہے جو کتاب یا استاد کے وسیلے سے علی عطا کرتے ہیں اور معرفت وہ چیز ہے جو بغیر کسی وسیلے کے جناب سیدہ خود عطا کر کیونکہ مجمع بھی شیخ پورا کا ہے علی مسجد کا ہے پورے عشاء محرم الحرام میں مرکزی امام بارگاہ کلام ہے جس محبت سے مجھے میرے سیکڑوں نہیں ہزاروں پھانیوں نے سمات فرمایا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں پہلا جملہ میں کہنے لگا ہوں جس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ آگے میں نے جناب سیدہ کی بارگاہ میں جناب علی کی ولایت کے فضائل کیسے بھیج کرتے ہیں بنجر ہو جاتی ہیں ان دلوں کی زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں ان دلوں کی زمینیں جن میں علی کی محبت کاشت نہ ہو سکے اور کھندر بن جاتی ہیں ان روحوں کی عمارتیں جنہے بندے سوچی پہے ہیں ان کی تھی سیڈی ہے میرا بندے کیوں جی بندے سوچ پہے ہیں کیا کہاں کھندر بن جاتی ہیں ان روحوں کی عمارتیں جن میں ابو طالب کے بیٹے کا عشق بسرہ نہ کریں کیونکہ عشق کرنے کے لیے کسی چیز کا شوق ہونا ضروری ہے اور کسی چیز کا شوق ہونے کے لیے اس کا مشتاق ہونا ضروری ہے اور کسی چیز کا مشتاق ہونے کے لیے اس کا اشتیاد پارنا ضروری ہے جو عدب سننے والے بیٹھے ہیں میں شکو پورے میں گفتگو کر رہا ہوں کسی مدرسے میں نہیں شوق پارنے کے لیے کسی چیز کا اشتیاب ہونا ضروری ہے اور اشتیاب ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے اور زندہ ہونے کے لیے جسم ہونا چاہیے اور جسم زندہ رہتا ہے روح سے اور روح ہوتی ہے جسم کے اندر اور جسم نازل نہیں ہوتے پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش کا وسیلہ ہے ماں بات اب جس کے ماں بات ہی شریف نہ ہو اسے علی کی ملائے سمجھ آئے کیسے ماں پہ اپنا سمجھ کے پالتا علی میں سمجھانے دی دو سو دو ہجری میرے مولا رضا بادشاہ کو بڑی چالاکی سے مامون نے ولی اہد بنائے ولی اہد بنائے اور اسی خوشی میں ایک دالت سجائی گے لمبا میز لگا لمبا سامنے دو کرسیاں ایک پہ میرے بادشاہ رضا ایک پہ مامون ملوں اور دو سو سو وزیری دھر سو وزیری دھر اور ان دو سو دو بندوں پر کالے حبشی ہوا کرنے کے لیے کھڑے کالے حبشی ہوا کرنے کے لیے کھڑے ہیں پوری دعوت انتظار کر رہی ہے کہ مامون کھانا شروع کرے دو ہم کھانا شروع کرے پوری دعوت انتظار کرنے لگی کہ خلیفہ وقت مامون الرشید ملون کھانا شروع کرے تو ہم کھانا شروع کرے اور مامون انتظار کرتا رہا کہ فاطمہ کا بیٹا شروع کرے مامون انتظار کرتا رہا فاطمہ کا بیٹا کھانا کھانا شروع کرے فاطمہ کا بیٹا کھانا شروع کرے تو کھانا شروع کرے اور فاطمہ کا بیٹا انتظار کرنے لگا یہ کالے حبشی شروع کرے تو میں شروع کروں مامون نے کونی مار کے کہا مولا کھانا کیوں شروع نہیں ہے کہا یہ غلام کھانا کب کھائیں گے کہا مولا یہ باپ میں کھائیں گے فرمایا پھر میں بھی تب کھاؤں گا میں بھی تب کھاؤں گا جب یہ حبشی غلام کھانا کھائیں گے دو سو دو حبشیوں کی کرسیاں مالکوں کے ساتھ تاریخ میں پہلی مرتبہ لگی گورے اپنے کپڑے بچاتے رہے کالے دبا کے لندر کھاتے رہے اور لندر کرنے کے بعد حبشی آئے اور سارے گورے اُلٹھ کے چلے گئے ایک ایک حبشی آتا جاتا تھا فاطمہ کے لال کے ہاتھوں کو چھونتا تھا کوئی پیروں کو چھونتا تھا کوئی چہرے کی زیارت کرتا تھا دو سو دو بندوں کی سبان پہ ایک ہی گرک جاری تھا دیشہ کا اللہ بہتر جانتا ہے نبو فق کو کس خانگام میں رکھے بے شک اللہ بہتر جانتا ہے نبو فق کو کس خانگام میں رکھے مامون نے پوچھا مالا یہ آج تم نے کالے حبشیوں کو گوروں کے ساتھ بکھا تھے کھانا کیوں کھلایا مولا کے چہرے پہ علی کا جلال آیا مصطفیٰ کی رحمت آئی فاطمہ کی اسمت آئی حسین کی شجاعت آئی سجاد کی عبادت آئی باکر العلم اور چافہ ساتھک کا علم آیا موسیٰ کازن کی بزرگی آئی میرے مولا رضا نے فرمایا کیا تو بھول گیا میرے نانا نے کہا تھا کالے کو گورے کور گورے کو کالے پر کوئی فوق کی یہ خاصل نہیں کیا تو نہیں جانتا کالہ حبشی آزان دیتا تھا گورے عرب نماز مرتے تھے پچھلے بندے جو پریشان ہیں کالہ حبشی آزان کورے عرب نماز پڑھتے تھے اسی کی آزان کی وجہ سے دو تین بندے نبی اکرم کے پاس آیا اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ بلال سے کہیں خجر کی آزان نہ دے کیونکہ یہ شین کو سین پڑھتا یہ اشحدوں کو اصحب پڑھتا اس کا لہجہ ٹھیک نہیں بلال سے کہیں آزان نہ دے بلال سے کہیں آزان نہ دے میرے خاموش دوستو رسول اللہ نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بلایا اور بلا کے کہا کیوں بلال اور توجہ کرنا کیوں بلال تم شین کو سین کیوں پڑھتے ہو بلال نے مسترہ کے جواب دیا یا رسول اللہ کیا کروں یہ تین میری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں یہ شین کے تین نکتے میری زبان پہ چڑھتے ہیں بند شاعری سن سن کے اگر شاعری کی توقع کرتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں میں شاعر تو نہیں لیکن تین شیر تنجابی سرائکی کے پڑھنے چاہتا ہوں بند رسول خدا کے پاس ہے بلال کی شکایت کی اس کی وجہ کیا تھی طالبی پابندی ہے آج بھی پابندی ہے حق بھی گلنو لوکی لکا نہیں سکے رنگ دا حوشی بھی ہے زبان جو لکنت بھی حس اس معذن کو حاسد ہدا نہیں سکے در اصل اور بھی پانگچ فلیج اللہ اور لکا نہیں سکا اے پچا نہیں سکے آپ چاہیں آپ سلام کریں اگر شکو پورے والوں کو نعرہ لگانا نہیں آتا تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں ذرا آپ نے دونوں ہاتھ کو بلند کریں مل کے بروزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے جس کے ہاتھ دکھتے رہیں یا علی کی محبت میں بروزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیچت بن کے پہلول شریعت بن کے سغی حیدر کررار کا امیروں کے امیر کا پیروں کے پیر تھا پدر کے فاتح تھا اہد کے مالک تھا خندق کے کلے ایمان تھا مرحب کے تاتے تھا مل کے علی کو سلامی دینے کے لیے نعرہ حردلی آپ چیئے علی والے علی کی محبت شجروں کی تحارت علی کی محبت ماؤں کی شرافت کا مو بولتا ثبوت نہیں 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 جو بندے پریشانے میرے چھٹے امام کا دور تھا پہلے ایک بندہ جانے لگا منصور دوانگی کے دربار میں جاتے جاتے بندہ اچانک رستے سے منا اور میرے چھتے شہنشاہ کے دربار میں چلا گیا آکے کہنے لگا مالا پہلے میں آپ کے دشمن کے دربار میں جا رہا تھا لیکن آدھے رستے سے مر کے آپ کے دربار میں آ گیا میں نے سوچا ادھر بندہ ہے ادھر مولا ہے ادھر ریائہ ہے ادھر امام ہے ادھر غدیر ہے ادھر غدیر ہے ادھر سقیفہ ہے ادھر بندہ ہے ادھر مولا ہے مولا میں آدھے رستے سے مر کے واپس ہا رہا مولا نے گا اپنی امہ کا شکریہ اگا کر اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی نہ مڑتا اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی آج تو بھی نہ مڑتا کل میں نے ایوی کا میں ایک شیر پڑھا بندوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں علی کی ولایت کی گواہی کیوں ضروری ہے کسی شاعر نے لکھا نام مجھے نہیں آتا میری قبر کی دیواروں تک دعا اس کا پیچھا کرے کہتا ہے کہتا ہوں شاہ علی مدد پہلے سلام سے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے خیر العنام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ بگائے لے کرنا نہیں کلام اس نسلِ حرام سے چونکہ علی کا دشمن سگا باپ بھی ہو دل کو اچھا نہیں لگتا یہ گلہ نہیں بولتا آوازیں نہیں بولتی تحارتیں بولتی یہ جھڑتیں بولتی ہیں جو حیدر اکرار کا نام ادا کرتا علی کا دشمن سگا باپ بھی ہو اچھا نہیں لگتا علی کا دوست اپنا دشمن بھی ہو تھوڑا تھوڑا تو اچھا لگتا کیونکہ علی سے محبت کرتا چار بسرے اور آت کے نظر کرنا چاہتا یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے پچھلے مندوں کی توجہ ہو یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہیں گر ان میں نہ رشتہ ولی کا ہم نے تو میساق میں یہی عہد کیا تھا اس باب پہ لانت ہے جو دشمن ہے شاہر شاہر میرے بزرگ بیٹھے ہیں مصحب کوئی پڑھے ہیں مل کے مل کے مل کے شاہ علی شاہ علی حسین کا مرتبہ کیوں ہے شاہر میرے بزرگوں نے پہلے جملہ سنا ہو مجھ سے اور نوجوانوں کے لیے دہرانا چاہتا ہوں اپنے بادشاہ حسین کے کربلا میں آخری خطبے کا جملہ مالف مصحب کا نہیں جملہ فضائل کا ہے لیکن اگر دیوار دماغ کی اور کھٹیاں کھول کے سنے مالف فرماتے ہیں اوے شامیوں میں ولایتِ علی کے جسم کو ولایتِ علی کی روح پر قربان کر رہا ہوں پیچھلے بندے نہیں سمجھے میں ولایتِ علی کے جسم کو ولایتِ علی کی روح پر قربان کر رہا ہوں اس لیے تو ہندو شاعر نے پچاس شیر میرے بادشاہ حسین کی شان میں لکھے لیکن پھر بھی حسین کی عظمت سمجھ نہیں آئی تو پچاسوہ شیر لکھنے کے بعد ہندو نے اپنا کلم توڑ دیا لیکن حسین کی عظمت سمجھ نہیں آئی انچاس انچہ شیر اس لکھے پچاسوہ شیر اس نے جو لکھا آپ کے صلاحاتوں کی نظر کرنا جاتا ہوں کہتا ہے حسین تین دن کا یعنی چوبیس پہر کا پیاسہ تھا چوبیس پہر کا پیاسہ تھا اور ہندو لکھتا ہے چہرے پہ ایسا نور تھا پہروں کی پیاس میں جائزے خدا کھلا ہو بشر کے لباس میں اور میرا عقیدہ کیا ہے میں شہید موسن نقوی کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے یہی خیال میرا نور این لگتا ہے پرانا مان دو مجھ کو بینوں کے نیزوں پر خدا لباس بشر میں حسین لگتا ہے آپ کی کیا بات ہے آپ چینئے آپ سلام قیامت تک روتے رہے ہیں ایک ہی نام کافی علی اکبر میں طویل موسائب پڑھنا نہیں چاہتا اور نہیں کوئی چیخ چیخ کے موسائب پڑھنے کی عادت کیونکہ یہ وہ غم ہے جس نے حسین کے چوبیس سال کے غیرت مند جوان کو بڑھا کر دی سجاد کا کوئی ایک مقتل نہیں ہر بی بی کا سوال توجہ جملو ہر بی بی کا سوال سید سجاد کے لیے ایک نیا مقتل جناب آلیہ نے سوال کیا بیٹا سجاد ان سے پوچھو یہ محمد کی بیٹی کو چاتریں کم دے چار سال کی معصومہ کا سوال بھائیہ سجاد میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں گے بیٹھنے کے لیے وقت کب نے علی اسغر کی ماں کا سوال سنو تو کلیجہ پھٹنے کو آتا بی بی نیزوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے سجاد بیٹا سارے بڑے بڑے سارے ہیں میرے اسغر کا سارے ان میں نظر نہیں آتا اور علی باچھا کی اس درسمت کی قسم وہ سوال ہے علی اکبر کی ماں کا جس میں سید سجاد کی آنکھوں سے ایسا خون جاری ہوا ہے کہ وہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا تھا بی بی پوچھتی ہے میرے حسین کو قتل کیا گیا میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا مجھے کیٹی بنایا گیا میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا میری زینب آلیہ نے اوند کی پشت پہ نماز بڑھی میں سبر کرتی نہیں بیٹا ایک سوال کا جواب دے یہ علی اکبر کا قاتل چھتیس چھتیس مرتبہ میرے اونٹ کے قریب آ کے ناچ دا کیوں چزاک اللہ چزاک اللہ اللہ اولاد کے سمیت زندگی و سہتی و سلام دیدے آپ کو یہ پوچھ حلی اکبر کا قاتل چھتیس چھتیس مرتبہ میرے اونٹ کے قریب آ کے ناچ دا کیوں ہے عزاد الران امام مظلوم امام حسین نے سلام کا سر نیزے پہ جلا ہر شہید کا سر کھون جاتا تھا حسین کے سر کی طرف حسین کے سر کی زیارت میں اور جسے رونا نہ آئے آنکھیں چکا لینا نیزے پہ حسین کا سر ہر شہید کا سر حسین کے سر کا تواف کرنے لگا یا لوگوں نے کیا دیکھا کہ حسین کا سر علی اکبر کے سر کا تواف جسے جملہ سمجھ نہیں آیا اسے میں ٹھہتا عرب میں رواج تھا ہر شہزادے کی بارات جاتی تھی گھوڑوں پا کوئی بھی قبیلے کا رئیس شہزادہ ہوتا اس کی بارات جاتی تھی گھوڑوں پا عزاداروں میں جملہ ایک دفعہ پھر کہوں کیونکہ اگلا جملہ ہے جو میرا جگر کاٹتا ہے اور عزاداری کہاں کیے یہ کہ اس جملے پر جگر کاٹ جائے ہر شہزادے کی بارات جاتی ہے گھوڑوں پا علی اکبر کی بارات گئی ہے نیزوں پا اللہ تمہاری حائے قبول کرے زینبِ آلی آمین اس پین بی بھی جنہوں نے اس جملے پہ ہائے کی ہیں اگلے سال چھے اپریل سے پہلے انہیں شام کی زیارت کرا انہیں وہ گلیاں دکھا جہاں تو علی اکبر کے سار کو دیکھ کے رہتی نہیں ہے ایک رات شمر بے گائرت کو باپ اور بیٹے کی نیزوں پہ محبت پسند نہیں آئی اس نے علی اکبر کا سار اتارا ایک صندوق میں رہ کے بند کر دیا اب اگلے دن جو فانچوہ میں دیکھا تو حسین کا سار نیزے پہ نہیں تھا نیزوں پہ حسین کے سار کو تلاش کرتا ہوا شمرہ ہے اور آکے سید سجاد کے پاس کھڑا اور غصے سے کہنے لگا سجاد تیرے بابا کا سار کہاں ہے تیرے بابا کا سار کہاں ہے مالا رو کے کہتے ہیں پہلے تو بتا علی اکبر کا سار کہاں اس میں غیرت نے سید کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے تازیانے مارتے مارتے سید سجاد نے پھر کہا بتا میرے بھائی علی اکبر کا سار کہاں ہے آپ جو صندوق کھولا بے غیرت شامیوں نے منظر دیکھا اور اس منظر کو دیکھ کے علی کی بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں وہ منظر کیا تھا حسین اپنے کبے ہوئے ہوتوں سے علی اکبر کے پوسلے پہ جاتے تھے اور وہاں کے کہتے تھے علی اکبر تیرے جیسے بیٹے بچیوں کے لیے نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں ختم کر رہا ہوں علی اکبر تیرے جیسے بیٹے بچیوں کے لیے نہیں پا لے جاتے علی اکبر کا سار نیزے پہ سوار ہوا شام کے باز آ رہے عیسائی عورت نے دیکھا اور اپنے ساتھ والیوں کو کہتی میں دعا مانتی ہوں تم آمین کہنا عورت پریشان ہو کے پوچھتی ہیں کیا دعا ماننا چاہتے ہیں دعا کرو یہ وہ نہ ہو رو کے پوچھتی ہے وہ کون کہتی ہیں میں نے مباحلے میں محمد کو دیکھا تھا دعا کرو یہ محمد نہ ہو میرے اکبر کو دعا بھی دیتو ہے میں ماں بھی ہوں مجھے رونے بھی دا سپریل شامی روڑ چارے علامہ سید خانچو صاحب تکویر علامہ حافظ صدق صاحب خطاب فرمائیں گے میں نامت خطاب دے رہا ہوں شہباز پاکستان الحاج زمان ملک جعبر تیار صاحب فضائل و مصاحب ان کے بعد مرتضیٰ کمبر صاحب سٹی کے تجریب لے یکہ مہینو امام بارگا کلاچ منزے ازام گے جنجھے ملک دے نام بارد آکر خطاب فرمائیں گے یا شہباز پاکستان یا بکیات اللہ یا امام منتقم یا امام منتظر یا امین از امار بلان سے بلان پار خراوار اللہ حمال خراوار مہربان الہ حمال رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہو ماہ حسین دیتہم کسے دعوہ ہوتا یاد رکھو جدا بھی دربار زہرہ بچاہو کدیو بڑھے بڑھے سوالی بڑھ جائے سوالی بڑھ جائے سوالی بڑھ جائے خواہو نمبر سے موردیو موردر من عبادت میں میرا رہے دے گا میں مصحف دلو جنگا صبح و شام ورد علی علی تُو مکال دوستہا تُو خانی دوامل ویسیا صبح و شام ورد علی علی تُو مکال دوستہا تُو خانی دوامل ویسیا صبح و شام ورد علی علی تُو مکال دوستہا تُو خانی دوامل ویسیا زینب دی ویر دی گھر وچ پھوڑی چاوے چاہا زہر عدید آمل ہاتھ رہیں جھوڑیاں پھیلاؤ مومنین مومنان تُو خانی دوامل ویسیا لسو خانی دوامل Obspped زینب دوار دوستہا زینب دوامل ویسیا تُوڑے وقت تُو بعد منجلس مک ویسی میرا چونسا لندہ ہوئے پہنڈ گیا والوں چونسا لندہ پھر اکسی پہنڈی ہی لے گئی ہے پرشان نو میں گھر پہنچ بنجنے میں تیرے نالا آگ سبن نے جو بینڈ گیا والوں نے بینہ کی لیکن فطرتیں برا پیادے پرشان نو ہی کامی چم سالہ دے میں تیرے نالا شیخو بڑا لے آؤ آؤ میرے نال شام دے باد آرد موسیقی 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 مجھے پیو علی دی راوزیت پاواندی بے گئی اتنا رونی نجف دیا دیوارا حلیان بی بی زین اپ دے پاسر ایک اللی فرمہندین کیوں زیادہ روندی جی گال میری شائن کیتی سنامہ بائی جی گال بی بی کیتی سنامہ علی فرمہندین زیادہ روندی کیوں ہے وجاتے دس تیرے پتراتو وقت زخمیاں ایک دکھ نہیں لاندھا میری جائنہ دیئے میرا پرکاش مار بولاد کی تشبیہ دینوں پر سنامہ میرا پرکاش مار بولاد کی تشبیر دینوں پر سنامہ مار بولاد کی تشبیر دینوں پر منزوری دے ٹائمیں تریویں مرتبہ دا زوارا بھین تب ورہوا میرا مرشد حسین تیرے کوئی خزانج کمی نہیں انہا لوگتاں جتھا نہیں نا بیا نا پستے دیکھ ویلی اور جگہ میں کھا جتھے اوکھا لتھائیں تب بھین دیکھے جا برا دے بیما آورے جنگل جنگل نای رے آمو اللہ بانگا امام فرمیدن پہلے تو جنگل آئی مو اللہ چویں بڑھے جا برا دے بطول دی تسویدہ دھاگہ دھوٹھو سردار کچھ نہیں آدھا جرمائل دا حکمیں توڑے یڈیاں میروں میں نا محملتو لمن پہدار امام فرمیدن اگر پہدار نا ٹوڑسا جنگل جا بردی زبانی تلخیہی غیرت سمندر دا بند روٹے امام فرمیدن میں پوچھ سکتا تیرے جرمائل دا نا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبا دی آس حضرت عباس اے جی میں ساتھ یہ دیاں بیٹھیں غازی دے علم دے تھلے یہ یری دیاں دیاں ان کو یہ ڈا مان آئی نا عباس غازی دے اوٹھ میں جی میں پہلے معامل دے بیٹھیں مدد دے بات عدد دے نا بیراد نا سو جولی دراز کر کے آدی تھکیوئی بینڈ دو آ کرے دیئے شاہدہ حکم مانی دے رانی خازی دا اوٹھ میں لانائیں پہلسی ٹھوڑنائیں پہلسی امام دی رات فرمیدن کارت ترش کلامی باند جا بے میرے ڈکی اے زخم ڈکھا نہیں منجاک تو فضل دے بابے کون میرے پردادار لہانی امام فرمیدن غازی نے میرے ایک پیغام دے کیڑا تیری شاہل چکوچ نہیں اوپھر کاندہ میری ٹران دے کابل مالیں اکسائوں بایار چھے یا ساتھ میٹ ایک سترہ میں پڑا لگا میری شہنہ دی کانگا جابر آدھے ابباس بی بی آدھے جابر وان جرنائل نوار ایک دور دی مسافرہ اللہ جو بے بی اوپی آدھے ایک کائنات لہے پوی تلہے پوی تیرے شہر چھے یا ساتھ میں نلاسا یا بھر کاند گر گیا دے توجہ نہلا دی تو کوئی ذہنہ بے یا کھین سامجاملے پڑا لگا دے میں کربلہ بے بلدہ تو کوئی ذہنہ بے یہ صرف اریدی دھی باستے حکم بی بی آدھے شرط تیلا دیا یا بھر آدھے میں نے ہر شرط مندور ہے میری سانے دی ہک ویری اس سونی زبان آر بات درس ہو کام کائنا آکھے سب باس دا بی بی آدھے ٹوٹ دیا جدہ ہم سائنڈ کے موچ نکلے نا ٹوٹ دیا پالی جوانی نصیب ہوئے میں سوچندہ پہ میں ستر پڑھنے کے لئے جدہ بی بی زیندب آکھے نہ ٹوٹ دیا جتنے پردہ دار نالنگ جدہ شام جو آئے نہیں انہا ہے کہ دوجہ دپا سے بٹھا انہا کہ زندہ نہیں تھا سال بہت نماز پڑھنے جدہی نماز پڑھنے کے پڑھنے اوکیویں پھر یادی میٹر گئے بی بی کیویں ہاکی میٹر سے جہا برد مخاطر ہو کے دوجہی ستر سنائے بھر جہا برد مخاطر ہو کے بی بی پہ یادی بی بی آدی وقت لگ گئے بی بی آدی وقت لگ گئے بس بہی جنہ جھولی ہے پتر نہیں اوپندے دعا میں دے بینیوی خیراتی دو جت رہے گے لہ پہ یا تر پہ یا اکباس کی کبر دے پاس چاند کدم جت ریننا تا بی بی دے کدمہ دی آت دٹھے اکباس دی کبر دے چوڑے چاند پرندے انجلے تواف کر جہا بی بی دی آمد تٹھینے تواف روک کے اپنی اپنی زبان پر آدن آگئیے اڈنہ میں جہاں پرندہ آکھے نہ بڑڑا لے اتنا رونی اہلی دی تھی سجاد فرمینے نمہ پرندہ لی زبان میں سمجھنا تو سا ہی سمجھے پرندہ جڑی گل کیتی تو رو کیوں پہیں گے سجاد دے گل جبائیں پا کے آدھی ہیک گل عباس ہیک گل عباس دے پچپن دی میں نو پکھیا یاد دیوائیے اوہ اس گار تم اڈکے نئی لنگڑا نئی سگار زہرہ دی ایک سطر میں آخری سطر میں پڑا لگا تو سا میں شرچ بھی مقام مولا علی نادسل ملکاتوڑی میں ہی انہوں نے تو سنگید تو سا سارے ہاتھ نہ شیخ اپردلو جعفر طیاب یہ ستر شیخ اپردلو بڑی علی آگئین آج پا اورہل کیا مولا علی نو پرچائی بی بی زینباد یہ جابر جنہاں لوگاں غیبانہ میرے تحسان کیتے میں تب ایک کفل چھوڑے گئی تھا جنہاں لوگاں غیبانہ میرے تحسان کیتے انہوں لوگاں بولا جابرہ دبی بی جنہاں غیبانہ احسان کیتے ہیں انہوں نے ترے تھی انہوں نے جو مرد دھوڑے بچے بولنا نہیں شاباس میرے بچے ایک منہ انہوں نے جو مرد گھٹے اور تنزیابی بی بی آگے مردن بلا انہوں نے شکریہ سجادتے باکرہ دا کرسا اور تن بلا زینب تے کرزون شکریہ دا کرسا جابر میں دسے بنیے سجدیاں ہوتا نہیں جو اجڑ کے آر بالخصوصے اپنی اماماں بینا دیا باستے اللہ شرم و حیاء دینے نسل سنگلے بان لائے نوٹا بی بی زینب دے چھو گردہ میری سینب دی میں شکریہ دا کرسا تسا میرے لگ دیاں دفنان آو تادیاں دفنان تو بڑا کم کیتے گلہ قیامت توڑی تو بھی دعا کرسے تیرا نانا تیری ماں دعا کرسے بی بی آبی اوکیڑی دعا آئے اوکیڑا کم کیتا نہیں اوکیڑا کم کیتا نہیں جیڑا بی شر تک میرا نانا دعا کرسے میری سینب دی میرے آلک دیاں کہیں دفنان بھئی آخری ستر سنائے اور ترہو کے پنیاں دیاں آسان دفن کیتا ہے آسان دفن کیتا ہے توجہ پیتی امو غربت دے کفل پوک کے او یہ سال زینب بار کے وہر کی تن تیرے آمدی قبر آدین ایمہ شام ڈھل گئی نے اے جڑے ذاکرین دے نانے نا ہو سارے تشریح ڈائے ہو مولد سہیر مہدی صاحب اونہ دے بعد مرتضیٰ کمبر صاحب اونہ دے بعد علی عمران صاحب جعبری اونہ دے بعد انتصار مندوب صاحب اونہ دے بعد وسیم بلوج صاحب آگئے آگئے اونہ دے بعد انتصار مندوب صاحب مولد سہیر مہدی صاحب سٹور کارٹس اونہ دے بعد انتصار مندوب صاحب امام بارکہ کلام ملک نے ناواردہ کر مولبی خطاب فرماندے ملتی شوان امام بارکہ مائی راجن صاحبہ میں جیشن سرکارے ابو طالب ملتی شوان امام بارکہ مائی راجن صاحبہ میں ملتی شوان امام بارکہ مائی راجن صاحبہ میں ملتی شوام امام بار کو ملتی شوان امام بارکہ بارکہ استری ملتی شوان امام بارکہ مائی راجن چاہ emptاه터 مجھے فرق صرف اتنا ہے تیرے کچھ کچھ ہے علی میرا سب کچھ ہے علی یہ میرے حقیقتا یہ میرے مختلف مجھے فرمائی چاہ سکتا سکا کا پھول کلا ہے حسین کے صدقے سکا کا پھول کلا ہے حسین کے صدقے مختلف یہ جلدی نہیں میں کر سکتا سکا کا پھول کلا ہے حسین کے صدقے یہ کارک کھا کے شفا ہے حسین کے صدقے سکا کا پھول کلا ہے حسین کے صدقے یہ کارک کھا کے شفا ہے حسین کے صدقے پیالا لگا گیا اور کھنے سے سکھی اب باس نے کہا تو میری ساتھ سے بچا ہے حسین اکنسل کے کیا بات ہے بھئی ہاتھ سلامت رہی جی اینے ہاتھ آگے بھولو ہائے بھولی کیا بات ہے ہاتھ سلامت رہو تو آڈے سوڑوں بھی کیا باتتے ہیں میں کیونکہ ہر ممبر تھے گھن کیتی ہے میں لازمی سمیتا ہے گھن کرنا جے بم دماغے ہو رہے ہیں جے حالات جا رہے نہیں ہونا حالات نہیں ہوتے نظر رکھ دیا ہے علی سلمان جعفری چیلنج کر کے آئے زکر شپیر دھماکوں سے دبانے والے سمدے میرا حق رکھنے جے آگی یہ سترہ دمین داکت والا دے سگیا زکر شپیر دھماکوں سے دبانے والے زکر شپیر دھماکوں سے پورا پندان پیلت کھلو کے دادے ساری سلمان جعفری دی سترد کیمت دار نہیں ہوں دی زکر شپیر دھماکوں سے دبانے والے کتنے نادان ہے شیئیوں کو درانے والے کتنے نادان ہے شیئیوں کو تلانے والے تلاغ آپ سے آتی ہے پھر صدائیں مہدی سکرے شبیر کرو ہم ہے بچانے والے کیا بات ہے چرا نالا مرسید والی کریشی ہائے والی کیا بات سلو سلام پھر ایک سلام پھروں ترہے کسیدہ سلام پھروں ترہے کسیدہ سلام پھروں ترہے کسیدہ سلام پھروں ترہے کسیدہ دل کا یسکو سے غم خالے گیتے ہیں نبی کی آلکھا اس کو سہیگم خالے کہتے ہیں نبی کی آلکھا اس کو سہیگم خالے کہتے ہیں بہت خوبصور اشار عزر حسین نیر صاحب مالک کلام بختی جزا فرمائے توجہ حیلی آج چاہ کے بارے حیلی نور کی کلام درنابی کی رایی ہیں سعرہ نبی کی آلکا اس کو سہی گم کھا کہتے ہیں نبی کی آلکا اس کو سہی گم کھا کہتے ہیں نبی کی آلکا اس کو جسے شبیر کے بیٹے چچا مختارے کہتے ہیں کیا باتیں نہ سنا مذکر نصیبوں میں کیا باتیں ہاتھ چاہ کے بولو ہیدری چاہ بولو ہیدری سارے بولو ہیدری جیرے جیتھوئی نہیں بول سکے امان ڈالینہ لبولو ہیدری ناندی کی آلکا اس کو صحیح رمکہ کہتے ہیں جسے شبیر کے بیٹے چچا مختارے کہتے ہیں شریف حمد تلوٹے گئے امان ڈالینہ لبولو ہیدری کہتے ہیں امان ڈالینہ لبولو ہیدری آیا کہ شریف حمد تلوٹے گئے امان ڈالینہ لبولو ہیدری کہہر ممبر دی دعا ملگی ہے شیف حمد تلوٹے گئے آؤلہ جکے دعا ملگی ہے میرا رحیم کہ کریم اللہ اسے مومن اتنی دیر تاک موت نہ دے گئے جب تک وہ جانا مہجوی خنجیتا زین سب دے گئے آدھا پیاں من مات مانگ کے پلدا یہ بہت دکھیا مضمون ہے پورے چوہت نی تے چوہت راتیں سکتی نہیں زینب گا چاہیے لیدیاں تیرے تیرازیوں اور چینے تے ہاتھ مار پیا گھنا آئے حسین تے یگرپا تے فٹے اربان آگرے کل سنی اوپے ساکتا سام پئی وہ ایک بل ملتے ایوے آنچ گئی ملونے والے کپر توڑی نہیں باندھ ہویا میری سائے دے ساردہ ساردہ کھونے جی جی علیدی ادھیا تیر ترازیوں میچی دبائے کے گریبات گنیچ رومنالا پویتر انتہانے جے گریبات گربت رومنالا ایوے شلا کے علیس ملاؤن ایک میچی بلائیے آدھے پر یہاں ہم جی جھوٹی ہے جیر میں توالے چوبی سیدھے جی میں لاؤنی ہے مپر شبیر دی علمات کے سمیں کمینا پرشی دو جائے آدھے ظالمان ہے جی 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 آدھے جی 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 ایوے ایتوالا کے شام تاک علیدی دی سمیں نہیں اب آزان دے ہار کوئی سمیں لائن اپنا سمیں جی 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 علیدی ادھے دراویوں جی گربت علیدی ادھے درزیوں تیروں میں اے شلا کے علموں برہ شبیر دی علمات کے سمیں دعا کمینا گرشی توٹھایا در ظالمان اے لے سے آج اوچی کے لیے آج اوچی اور ایتوالا کے شام تاک علیدی دی سمیں نہیں اے شلا کے علید کمینا کرسی توٹھایا آدھے در ظالمان میں تیر زنیدہ فان جا دا دعا کمینا کرسی توٹھایا آدھے میں تلوار زنیدہ فان جا دا شے گھو پورے علیو خدا دلالوں تو ہے آلو سبرنا پھلے کتابن کرسی توٹھایا آدھے جوچی میری را میں چابک زنیدہ فان جا دا کمینا کمینا دے پاس ریکیا دا جے چابک زنیدہ فان جا ہمیں اے جا سالی دی دھیلوں کی میں جگہ سے کمینا کمینا دے پاس ریکیا دا آدھے سالا ہیوان سمین دے جہاں بھو دن میں جا پہلا چابک کھا کے ورکہ فیر دے نہیں اوچ سانگ دے کئی مہار دیتھایا دے جی 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 علی دیگہ دیگہ ترا پسٹا گبور سلوئے جی بہتے ہاتھ بار زارے مادا مائے چابک دہا فان چھوڑ دے جا تے پا سکر پائر زگا گے کمینا دہا ہوں دے کھر تو چولا کبور ساکر پğaلا بس پا ساکر پائر زگا بگور سب آ кру dois علی دیگہ برمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتوں تک میں موزرین موالیانِ حیدری قرار نظر آ رہے ہو تگیری نہیں نظر آ رہے عبادتِ آخری لمحات میں سارا دن پسان ذکر محمد وعالی محمد کی زورتی تھی پادت کی تو میں جانا کہ سارے اللہ رل ملکے بمائے میرے اپنی عدیگیے عجر رسالتی قبولیت واسدے رل کے سروع کریں اللہ علیہ وسلم ممبر رسول عدم پاک کا سایہ ہے میں صرف دعا واسدے حاضر ہویا سارا دن میں اجنے سخیز آ کر پڑھنے این اول ورز کیتا ہے ایک دعا واسدے مگر اوٹین بھی مجھبوری میں دعا واسدے حاضر ہویا اور انہار اس واسدے بھی حاضر آ کہ میں چشمدید گواما جری یہ موجودہ مجز سے جری اپنے آخری لمحات دیکھتے ایک بڑی قدیمی مجز سے بہت پرانی مجز سے ایک گلی جو شروع ہی سی اور آل محمد نے میرے بانے کی دیئے کمبر صاحب نے شروع کرائی سی تے میرے بزرگ چچا محمد سین منحاس آداللہ مکامہو میں اس گردہ چشمدید گواما پھر کس وشکت دے پاک او پاک محمد دے پتر دی او بزرگ پھوئی بچھانتا تھا آج اس دی محنت اور ایل ایڈی اجرہ رسالت دائمتی ہے کہ تجھے سارا دن پشری رکھیئے تسان میرے یا ماما پہنا بھی تو دیکھونا ایک پجابی درگل مسئل ہے کہ کئی باری جیگ او تھاکے آئے راز غیرہ امدال نہ کھول لے آکا مجلس میں جسم اللہ امدال پڑھنا میں قسم چاہیے کہ میں دو آواز پہ آگے کئی باری جین او تھاکے آئے راز غیرہ نال سمینا تو سہے راز غیرہ نال نہ کھولے آکا بین یار دی رکھ تصویر اگے او بولے نہ بولے تو بولے آکا اے میرے سارے پتر بکے ہیں پوترے میں بنے میں جنا پڑھنا ہے ہوں میں ہی انہی چھو بزرگا کہ میں نو دستانی پہ پچھو پڑھنا بول کہ میں نو اپنی موجود کی دوگرہ دسو ہاں ہے وہ سارے پیٹھے بچی دوار کرنگا پہلے نہ دے واسطے مولا نہ بھی محنت قبول فرما دے اور نہ دے بزرگ کہ نہ دے رازی ہوں ساتھے بزرگی آئی نہیں او بے خرین انشاءاللہ علماتی قسمیں اسی مدہ قانمیات شیعہ بھی قرآن تھی قسمیں میرے مدہ قانمیات اسی شعوری ہے اسی شیعہ بھی جیہاں نہا میرا حق بانتا ہے ساتھا حق بانتا ہے جناب دعا اور دعا میں منکل لگا اس پارگاہ آلیہ اچھا کہ محمد و آل محمد نو ذریعہ ہے تعرف بنا نالا اللہ محمد و آل محمد نو ذریعہ ہے تعرف بنا نالا اللہ کلم محبت نال پرکار مشیت نال ایک شاہکار تخلیق کر کے پھر اس لوگے کے اپنا شکریہ آپ ادا کرنا را اللہ پتہ آلیہ آلیہ کلم محبت نال بے ذکر بھی کس میں صرف دعا یہ کلم محبت نال پرکار مشیت نال اپنے تعرف دا ذریعہ بنا کے ایک شاہکار تخلیق کر کے او دیتے پینڈی نظر پا کے اپنا شکریہ آپ ادا کرنا لہا اللہ اگلا جملہ پڑھا تارفتہ کیڑا اللہ او جیڑا جس اپنے کنزے مدفی چون چھپے خزانے چون ایک دو ترہیں نہیں پچ بارہ چودہ نیمتہ ادا کر کے پھر تینوں میں نو فابعی ایے آلائے رب کو مات و قذبان تا چائنے ہی کرنا لہا اللہ ہوئے 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 میری چھپی داری یہ میں ایتا نہیں نا اکھنا بھی میں وہ بدہ دیکھنا ہے تے میں آو بیکھا گا تے میں بیکھا گا بھی کی یہ تھے کون اتنے چیلنج نہیں بھرا ذکر محمد والے محمدہ میں بیکھا گا بھی تُسے کی کر دے ہو تے پھر میں کی کرنا اے نہیں گا اب ایتھے چھپی دارے ہیں ایتھے چھپی دارے ہیں ایتھے اے نہیں یا کیدہ بھی میں بیکھا گا بھے اے سڑکتے آپ ایتھے کیوں پہ ہاں تو سمجھا دی بھئیے جناب میں چہرہ بیکھا گا میں بندہ بیکھا گا کی کر رہے گا بیک کے کیا پھٹی کیا پھٹی کیا پھٹی کا شور پا دننا چاہو گھڑیاں نے اپنی ایستہ طولیاں تے اونا طول کے جناب سلمان محمدہ نے پوچھے بھی تیری عزت کے لئے لیں اوزہ کیا بھی میزت میں تونوں کی دسان تونوں پتہ دا ہے بھی میں بہت کرا پھرہ نالا کر دی بہت کرا پھرہ نالے دی بھی عزت ہوئی بہت کرا پھرہ نالے دی 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 عزت کی تکتے جدو میں پھرنے دی تے بیری عزت جناب سلمانہ کے جی ضروری تنگ کر دے ہو عزت دا تی فریدہ سکنا بہت جدی حویلی دی میں دروازے تے بہت کر پھرنے اوزہ حویلی دی ملکہ کسے کسے سلمانے دی چاچا آنے آئے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہاں اپنا قبلہ درست کروئے امان حسین دیو مرزا خانو اپنا قبلہ درست کروئے وانی آدھے پیش ہونا جائے کو سمجھو دی پیجئے ہاں تو دیکھی وہ خائدہ نہیں ہوتا ہے میں نو علقی قسمیں ملانم فہنیر جو پترا نو لائے کے تے اپنی بجوی گھتر دے دے گا جنہ منلوی صحبت کرے کہ جناب سلمان نے جتھے بھی نماز پڑی یہ اوتھیں سجدہ کیتا ہے نئی نماز جتھے پڑی تو سجدہ زہرہ دے دفتے کی بچی تو میرا رحمان رہی یہ سارے میری عزت دار ماں و بھینا میریتیاں زاکرین تمام بیمارانوں سے اتعداد میرا مالک میری بیٹی احمد جنسی چھے میں متحمد نہیں میرے بیٹے تیمور تک بیٹا پہلا بیٹا فوت ہوگے اوڈیہ لیا زدگی بہت کش مکشی چھے پیرے مولا میں مکمز کا میں کتھو مگا جے تیرے کورونا مگا ایسے ماحول چکر میں سارا دن لاکرہ میں تر لے کی تینے یار دعا کرے ہیں جنسی میں آگیا کہ نا بیزا کر سکھی اس دعوتیں پڑے ہیں تو بہرحال میرے اللہ میں پاک امام حسین دی زخمی کرنا آگیا یقین بچی دا تیروں میں کل کلے بسے جا میرا ہے کون اے نا دا کون یہ جنہیں ایسے لے بیٹی تھے بہ کے رو دیتا ہے اجنا قدی گھر اور بار پہر نہیں رکھیا اے جو تیری عدیت کے چاہدرہ لوپیہ رو دیا میرے مالک تمام بیمارہ نے شفاعتا فرما میرا مالک میرے عزیز بھائی قلطاف گورنو سیدتا فرما او دا اج ادائی عجر رسالت اپنی بار گر قبول دے منظور فرما تے میرے بولا میں متحمل نہیں میں مسکین گیا مداخانہ تیرے مظلوم تھا بڑے ہی مسکین مولا رحم فرما میری بچینوں سے اداف ربا ہاں زاکری انہوں اس تو زیادہ عزت بخت اداف ربا اداف ربا اپنی اولادنا عباد و شاد رکھ اور دیس کے باپر اداف ربا تے مولا توانیا اس تا سلامت رکھے تے باس دل دی کہہ رہینا دعا کرو میں غریب آدمی یا متحمل نہیں سائم میں مبال زاکریہ لبیت جناب مرتضی کمبر صاحب اور فضائلو مسائب بیان فرمائیں گے ان کے بعد سہی بیدی صاحب خطاب رمانی خطاب رمانی خطاب رمانی دل دكت Cruz یا متحمل آپ اور کمبر kills میکنون اور دیمان اور شایئی کائٹو مبالی چھتا مسید خطاب رمانی تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کی لادلی بیٹی نے شام میں سلامت روے میرے چاچا جیسا 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 سب تو پہلے بنا دویا اسلافتہ کی لادلی بیٹی نے شام میں تھوڑی تھوڑی سبہ دی مجھے شروع تھوڑی تھوڑی سکاوٹ ملیان دیچہ رہا تھے ماشاءاللہ توجہوں کی بڑی سوری ہے تھوڑی توجہوں مزید وضع ہو تو میں اگلا بھی سر جلال دوں اسلافتہ کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا یزید کو انہاہتھاں بھی خیر ہوئے محرومہ گلو خیرات رہے نماز میں بلند ہوئے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میرے علاقے تھے جی 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 بڑی پیروانی میرز اچھا بھئی نظری عصیب ہونے کیا بات ہے جی ہو جی ہو محرومہ گلو خیرات رہے 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 تھوڑوڑو Selfie ging لوگ خود شام شہر kaa ٹھول 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 چل ٹھول ک تو یدید دی قبر دکھلو کہ اپنے وہ سیدہ اظہار کریں گے لو میں نا ایک نکازہ سوال ہے جی کوئی بندہ بے خائف بائید کرے گا جن سنیت شام تا چپا چپا پھوڑ دینے جا کے جو یدید دی قبر لگی ہے کسے نوائی تاک اس کتے دی قبر لگ بھی نہیں لگی ہے جاتا کہ میں نوائی لیے دو سطرہ سمجھانے آسانی بیدا ہو گئی اس لافضہ کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذن فقار سے مارا یدید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یدید کو بھائیو آج کےڑا جڑا مخدمہ دیا تو سمجھ سے تلے رہے جائے اینا ہتھا نہیں خیر ہوئے انشاءالہ یہ ہاتھ خیرات لے کے جاوے مخدمہ کرے جڑا مخدمہ دیا جباند ہوئے بھائی رضییاں نصیب ہوڑے بھائی رضییاں نصیب ہوڑے بھائی رضییاں نصیب ہوڑے جی جاچاں لدگی ہوگے بھائی رضییاں نصیب ہوڑے نوک کر مابا جی نوک کر روک کر جلا توہاں رکھا اس لافتہ کی لانڈلی بیٹین شام میں خطبوں کی ظرفتار سے مارا یدید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یدید کو مراتہ پہ مخدمہ سونی سروہ اللہ علیہ وسلم خوضہ باللہ امنہ شیطان مراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و من نی و آنا من الہ حسین بولاند سلوہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمراء Hollywood ہر ہر دیل ادیس ساودھے سب سے پسندتا Extraقر بھائی وسیم سردار وسیم عب Rahmen بلوش خریف لین کیوں اور مکامیے ہاتھ گیٹنال منا مٹ دیسابی جیسے اپنے اس دن بھائی فPhone موسیٰی ماں مرشب امام حسین علیہ السلام دیشان دے کسی دے دچانچے گر کبول افتاد دہے درشاہ سلام آرہ حسین علیہ السلام دیشان دے کبول افتاد دیشان دے کسی دے دچانچے گر کبول افتاد دے دنیا موسیقی 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 تک سر اکی میں بسے آہا بچھا چاہے آخری حوالی تا آئینا دمونہ فردسانی جنابوں سناوا یوندہ اس دنہ نوا کو بسایا حسین نے 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 ایک دوسرا محلہ بجائی ایک دوسرا محلہ بجائی ماشاءاللہ سارے میرے اپنے موجود میں کیں اک سندر کے توجہ چاوڑا 被 یوں دشتے لائنوان کو بتایا حسین نے ایک دوسرا مواللہ بنایا حسین بنایا حسین کا حسین کا ذکر میش کیتا جاوے تیناموں شیدہ مجھلایاں کریں بہت میرے بھرینے والی Araب جی بہت میرے بھرینے والی بہت شکرید دنکی نسیب ہوئے تک کہا مالی میں میں کیا بات خنیات دی کچھ سطف نے تو جو چاہتا کتنی بائشت ناگ تھی پاتی آگے نہ ممکن تھی اب آتی لیکن ہویا کیا زدیوں سے جو مرید دی خود ہی دوا بنی زدیوں سے جو مرید دی خود ہی دوا بنی جو گرد برپلا تھی وہ کھاکے ہی دوا بنی آہ جوانیا نسیب ہونے بھائی کیا بھائی کیا بھات رہے آہ سامت رہے ہیں میرے بھائی چا چا موقع بھائی جوانیا نسیب ہونے بھائی کیا بھائی کیا بھائی سمات رہے ہیں خبان اللہ لڑکے نسیب ہونے جوانیا مانوں میں کتنی پیشت لاکھ تھی ماتی آگے نہ ممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا سدیوں سے جو مرید تھی خود ہی دوا بنی سدیوں سے جو مرید تھی خود ہی دوا بنی جو گرد برپلا تھی وہ کھاکے شفا بنی جب خون اس میں اپنا ملایا سبان اللہ بڑی سبان اللہ جیو بڑیوانیا نظیب ہو رہے بہت 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 بڑیوانیا نظیب ہو رہے ملایا حسین نے ایک دوسرا علیہ بنایا حسین نے جب خون اس میں اپنا جو آپ؟ ملایا حسین نے جار ور algae gostے میرا ہاتھ نے جو میں سارے بڑا پہلتندہی حصیت ہے ماشاءاللہ بھائی بھائیو کی تشریف سرمایی مکامی عواملین آتھے میرا حاک ہے تو میں مانہ دے والے میمبر کرنا تو ایک دو شیر جیڑے میں چانا کیا میں نے سنا آتا باقی بھی رضا آتا جب اون اون اس میں آتا ملائے آپ اس ہے ان میں پیر تصدت شاہدی میں آکے گزارش کی تھی یہی میں اوزا آتا کہ جتنے سجدے قرآن کام ہیں میرے گارمو مالکہ بڑے قسیدے بڑے شیر دے لیکن شیخ پورے دے ویچ کھلو کے آلی مسجد دے ویچ کھلو کے صدیم اجتبانی موجود کی اچھت ترکارڈن سبی کر میں اعلانیاں پہ آکھنا بھی شاید لفظ ہے شاید کس نے لوکیمتی امام حسین دے شاندہ شیر پہل ایک میرے گھروں میرے مہار کا دیتا ہوگی بھائی ساتھ چاہئے میری نظر ایتو آج آنا دے متشیر ہے ایک لکھا جائے شاید دے گا ناؤز بیلا جناتوں میں دیتی ہے ہی رسولِ بھدانوں کے دیانے بشار میں کارکتا ہے ہاتھ پہ سر گھتوانے والا باتل سے تکرانے والا بہتہائی توچھو دینا سے سننا میں ہوں حسین سے مروں کبھی نے یوں ہی کہا ہوں سر گھتوانے والا بہتہ پہ سر گھتوانے والا بہتہ مروں کبھی نے یوں ہی کہا ہوں 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 ہوسین سے نبی نے یوں ہی کہا ہوں ہوسین سے نبی نے یوں ہی کہا شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا یہ آلماء اللہ کا دل دایا حسین لے اللہ کا دل دایا حسین لے شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا جنہ سے سلا بے قرآن جو پڑا شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا شایفر نے سلا بے قرآن جو پڑا ہاں پہ سار ککوانے والا پاتل سے ٹکرانے والا پھر پڑوئی میں ہوں حسین سیدن نبی نے اللہ ہی کہا موسیقی 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 میرے پھائید زاکر تیمور رضا بندری دید ہو جانا شفائے کلی اتاو سر مولاداری آمدی سنے نظروں اپنی لارکاج قبول کے مدول میرے مالک کالک سڑھی پہلی حراسلی دعا سڑھی بارویں مولانا سڑھی بارویں مارسنا سڑھی بارویں حقیدہ جلد اس جلد رہو سر سرواز پڑھو سارے اچھی سرواز پڑھو سارے بڑے جدینہ میں روکی دینی میں حاضری مقصد ہے مہمان زاکر تشریف فرمانے باہم پتہ رہے ہیں علم اور دل جناب اے انہیں تھوڑی دیر باز شبیہ دل جناب برامد ہو سا اگے کے سرگار وفاد دارم ہو سا راک شبیہ دل جناب ہو سا میں دسنا چاہتا ہے دومیں چیزیں کی پیغام دینا چاہتا ہے باہم پتہ رہے ہیں باہم پتہ رہے ہیں علم اور دل جناب پھر سکر وہ باہم پتہ رہے ہیں علم اور دل جناب عباس اور حسین کا صدیوں کے ساتھ ہیں باہم پتہ رہے ہیں باہم پتہ رہے ہیں علم اور دل جناب عباس اور حسین کا صدیوں کے ساتھ ہیں اور جا جا لگے ہوئے ہیں پنجھے اسے لیے راضی کا ہر یدید کی قدل بہار ہے ہاتھ پر آنے گا لکھے ہیں علم اور دل جناب حاضری ہو گئی دعا مل گئی بڑے جلدی نہ دو قصیدے پڑھنے دس یا دارہ یا چودہ مل دیشن دو قصیدے دو دنشید بولہ دائی سوکتی پریشانی ہیں دور سر مامد بڑے جلدی نہ ہو گئی دل چٹہ میں نہیں کرلے ٹھیک کرلے تو کورا کر جگہیں اوچی ہروار پڑھو ساری بڑے جلدی نہ دو شیر اور دو جاندے ہو دو شیر پر جا کریں جیتے میں اپنے باہیاں میں بتے لگا حاضری مقصد ہے مولا چاچو لتاپ تیزندگی درات سلما ہے جتنے بھی مولا تیزادہ دارہ میں جس جس مقام کے ہین میں مولا مولانا دی زندگی عدرت فرمانے الفاتی باک کو پرداؤ میلے دو شیر پاک سین جے شام دینا پڑ لگا میں گل لے کار میں کنتیزہ کرا او کا آب نہیں چرت نہیں حیثیت نہیں بی بی باک دیشان گا کرا کھڑ دیشان دو شیرہ جھا اکراف بی بی باک دیزنہ کے سونی سنوان پڑوں سہا جس کی تعدیم خود رسول کرے وہ مقدر سا جناب دارا ہے جس کی تعدیم خود رسول کرے وہ مقدر سا جناب دارا ہے جس کی تعدیم خود رسول کرے وہ مقدر سا جناب دارا ہے جس کے حضر نیر مالک پول ہے ایسی مالک کا جناب دارا ہے ایسی مالک کا جناب دارا ہے بہت میرے والی بڑی جو دی نقشیں پڑھ لکھا چجنہ کام تھی تشریف فرماوں میں پہنٹ کی تھی میں اتنی راکرہ میری طاقت ہی نہیں میں بی بی دی شان بیار کر آم اللہ موڈی گر جائے میں دعا میں لگی حاضری ہوگی امام حضور عظیم میرے امید تو زیادہ میں دعا میں لگی کونی کا مجاری شیر پڑھ لکھا شیر کو کنے گر میں گرمی کرنے گا شیر کا نقص جیر ایسا تم ہو جائے گا سمجھنے دوسائیں بڑا قیمتی میں شیر پڑھ لکھا باکس ہے نشان میرے باکس ہے کس شان دی مالکے کس احمد دی مالکے جس کا پاردہ ہی جہاں ہمیں کودند ہے باکس ہے روئے بی بی دنگ لگا بے ہجاب ہجاب اللہ ہجاب احمد اللہ دا پردہ پھڑوے کی میرے باکس ہے جس کا پردہ ہجاب قدرت ہے تو رسالت ہے آبرو جس کی جس کا پردہ ہجاب قدرت ہے تو رسالت ہے آبرو جس کی حل میر اس کے گھر کا سائل ہے سارا قرآن کو پھڑو جس کی سارا قرآن کو پھڑو جس کی آیتیں جس میں نام دکھرتی ہے وہ فقیزہ جناب زہرا ہے مومنوں خنالفد کی بخشی شکا موسیقا بیئی بیدی یا رائے حیدہ جن سے کائنات جگمگاتی ہے ہمارے کجھے دارے کائنات جگمگاتی ہے ہے میرا آشمن جنال میں آیا یہ ندال میں یدر کی آتی ہے یہ ندال میں یدر کی آتی ہے جو میری بار سپا کو کہتا ہے تو قریب کا جناب دارا ہے جو کوئی سلام مسجد کرتا ہے وہ خطیدہ جناب دارا میرمانی میرمانی باسی مطابق میرمانی جناب بہت میرمانی لو جی دو شیر پڑے جندی نرخور پڑ کے کہ میں ملبر دھائیاں دے حوالے کر لگا دا حکم ہے کسی دا پڑھنے بزرگان دا مولا درجات برا نفرمان کی برا سائی مزور ساتھ دے من کنت مولا فہازہ علیہ مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا اے علی مولا جدو تو میں مولا او دو تو علی مولا جدو تک میں مولا او دو تک علی مولا تو میرے موت میں مزور جو بھائیوں ساتھ دے سنی بھائیانے جدو ترجمہ کیتا ہے اونا کچھ اس انداز میں ترجمہ کیتا ہے کہ سرگاہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہازہ علیہ مولا جس جس دا میں یارا او دا علی یارے چلو اونا بھی اپنی سوچ اونا دا اپنا ذہنے اپنی تحقیقے اونا اپنی سوئی تے مطابق اونا اپنے ذہنے پر مطابق ٹھیک کیتا ہے مگر جیڑا بزرکانے من کنت کا مولا دا ترجمہ کیتا ہے جیڑے مانے کیتا ہے اونا اے جناب میں کسیدی سناو لکھا سوری سلوات پڑھو سارے اونا اپنی سنوات پڑھو سارے جیڑا بزرکانے پڑھو سارے بھولا اونا اپنی Daniel اپنی سنوات پڑھو سارے اونا اپنی سنوات پڑھو سارے منی بلک ف amg لان مونو تین فیرfish لکھر یغ دیل لکھر یغ دیلا oh oh رابع 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 اللہ رابع 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 مولا 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 میرے مولا تھی معنی کی دیلیں شیر بڑھ لگا مولا بس تقریبت در سلاف سائنا دی روم ہو جائے بڑا خیصلہ شیر اللہ نے شیر معنی کی دیلیں میرے بیرے باقی و فرمان دے ہو دیانت جو فرس یا چاہنا دے انسانا اٹھتے کرے حکومت جو پڑے جا جنا دے انسانا اٹھتے کرے حکومت جیرہ ساری اگمینہ دے اسمانا اٹھتے کرے حکومت جیرہ ساری موسیقی 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 نا میں کیوں منوانمت سے محلس پڑھنا بھی ہوں نا کیسے نہیں مقابلے میں ہارے میں سارے آدموں کا میں ادنا جمعہ دا کوئی کمپیڈیشن نہیں کوئی مقابلے ہنے پڑھ لگا سادا اطلاف اے محلو خاتے اور ترمیال کے میں ابا ستہولے بہکے میں کورو دا ہوں جانا کئے پیلے دباہ دن پڑھی آئے اککو مہتبڑھ لے نا مہتبہ مرحا اللہ علیہ وسلم 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 بلکوری مختصر بھی ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بلند آواز الہمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی انبیائی ورسلہی اجمعین اچھے آواز میں بڑھو سرواز بڑھو سارے یار رکھتے ہیں سلام علیہ ورسلہی اجمعین وعلیٰ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی امیر المومنین وائی بام المتقین سلام علیہ ورسلہی اجمعین 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 اینا سکتے ہیں بندے مروانے پہ تو مار دا رو تیرے دکڑا پر جاؤ دیوانے دے کوئی کھانور نہ دے میرے اللہ میں نمارن دے با دیوانہ بنا تاکہ میں عمال ناما وخاہی نہ سکاتے جے دیوانہ نہیں بناتا دے پھر بھی کاتے بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب تاکہ میں نہ میں عمال دکھا ہی نہ سکوں تے جیل نہیں بناتا دے پھر یا پھر انسان حسینی میں مجھے کر شامل تاکہ میں عمال ناما کی فیرسکتے آہی مجھے ناما سید اللہ علیہ وسلم 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 امام پاک کا فرسطہ نظارہ ملہ سلطان پراہ بہت بہت مغربین ٹھیک شام ست بجے بج سے دعا ہوگی سید شکت بوسم قادمی صاحب جہاد علیہ خطاب رمان شاہد شاہد شکت بوسم قادمی صاحب جناب سردار وصیفہ باس پلوش صاحب شبیع زلجناب رحمت کران فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین یاکن عبدو و یاکن استعیم ایدھن سراط المستقیمان سراط اللہ زینا نمتا بے ہیں غیر المغذوب علیہ ملعظارین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احادل سمد لم یلت ولا قیون ولم یکل لہو گفمن آہا اللہم اصد خلی کرو بذل مخلوقات یا اتبوا بابہ یا شم سجدہ مکلبو یا مکلبال قلوب یا والی خورا سام عدرکنیم 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 فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد اتبار محمد محمد بھری صلوات پاک محمد بھری اپردر بارج قبول فیل ہوگا بہت بڑی دعا رضا دار دعا چامل ہوئے محمد بھری صلوات میں سلام کروں گدا گریے ذکر دوارس میں کرے چھپا جو گا علیہ انشاء کبورا میرا علاقہ میرا گار ایک لفظ میں آج کے ہو سکتے ست سلام کرنے ہر کس سے سترہ پڑی ہیں میں چھوکے امیتی ذاکرنا میری عوقات نہیں بسات نہیں لفظ نہیں طاقت نہیں جمعت نہیں لیکن میں ایک لفظ جنات دعا دے بجارے دل میں توحید کا بنوان کہاں سے آئے او بولے جا نبولن علی دے بابین چنگا لگے ماتنیاں دی جتنیاں دے نوکران گڑے گئے جچ کلوتے ہو ایتھ دا داوے تے جمعلا شیخ بولے جپڑا دلوت جتنے بیچے ہو چودہ نکچہ یہ سترہ نتوفہ سمجھ کے نال لے جانے میں عدد دسہر چھکا کے بی بی دی دہلیج تے سجدہ ریز دل میں توحید کا بنوان کہاں سے آئے علی مسجدالیم جگہ دل میں توحید کا بنوان کہاں سے آئے اے سیدہ تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے حسین سن کے بولن نا دیتے ہاتھ نہیں چاہ سکیا جی جوابی مانو ہاتھ چاہی جی جائے کیا بات ہے جی سب کے جائے جی چاچا دی نسلہ دی خیر ہوں نے جی حق ادا کیتا نے جی تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے سیدہ تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے اگر کوئی سکت ہوئے گولن نیتے کوشش کرے جی ہوئی ہیں بردین اس طرح بار تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے پیادہ کر بھلوں میں یہ ارادہ کہ تیرا ذکر کروں اے سیدہ لہ جائے قرآن کہاں سے آئے بولو جی بولو جی دعا مستلہ بولین جنی اندر علیہ حید علیہ بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس لوگیت نہیں پڑھنا ہے اے زیدہ لہ جائے قرآن کہاں سے آئے چھ سو پندرہ ایسی جمعہ درو مکہ شہر چھاری آم الفی نبوت بن مسال جیڑا تاریخ جاندہ کیوں نہیں بولے وی جماعتی اثانی اللہ نے پاک بی بی خدیجت القبراء دی جھولی میں رنگ لایا جیڑے نہیں بولے میں دھوڑے مازتے لفظات کی بی بی پاک مان دی جھولی ایک شیف پوریالیوں ایج اترے جی میں محمد مصطفیٰ دی دل تے اللہ دا قرآن اے تیوری یہ دے بڑا کجلہ بڑا دی کوشش کی دی کرو بھائی اے ہاتھ نوابے کربالا دی ذرینا المسو میں بولو ہے بھائی توجہ ہے آؤ میں لمبا نہ ہو جاوے وی جماعتی اثانی دی صبح دا ایک منظر اور فرد سانی کی ہو سکتا ہے میں شیر بھی نہ پناتے چھوڑ دیں طبیعت ہے ایک سلوات عظمت سیدات باباز بلند عظیم اجتماع ہے سلوات دی آواز کمزور آئیے باباز بلند سلوات اچھا کی دی آلے بندے بیٹھے ہو تے میرا دل بھی ماحول تر و تازہ ہو جاوے اگر اجازت ہوئے دی باباز جی ایک لفظ میں توفہ اور کر دے کون سیدہ وہ چوکھے ہو گئے نا جی چوکھے ہو گئے اس واس سے چلو پڑھنا تے جی آئے اکشیر یہ میں جی بہت ہی گل لیتے ہوگی میں کلیں پڑھ لیتے ہیلی گل نہیں کوئی طبیعت ہے جی آؤ ساکھ چاہو جی کتنی داد دیوتے ستر دا حق کا دا ہوئے او بولے تا نبولن علی دباب رچنگا لگے کوئی سیدہ بھی سکلے انشاء جی کائنات میرے ہاتھ ترکھ دے تھوڑا ناوٹ تر اس لقص تغار دے کوئی بندہ کی قیمت دے سکتا ہے میرے حسین دی ماہ دی عزت مقام مرتبہ شان کیا ہوئے خدا بطول نہ دیتا اگر محمد کو قسم خدا کی خدائی ادھوری رہ جاتی بندیاں دی بس دگل نہیں ناوٹ کنٹرولر ایمان حسین دی ماہ ہے توجہ ہے جی ایک لفظ میں طالب علم عمر دی حیثیت نازپنی جھولی تک پہنچا چلو چاچا ملازم جی تسی بین سے بھائی موجود ہیں علم دوست مجمع ایک لفظ میں ضرور آتا کتاب جنائے فضائل اہل بیت بی بی پاس پہ فرمین نہیں میں وہ ہوں جس کے وسیلہ سے خدا گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے گا معاف فرمائے گا معاف فرمائے گا معاف فرمائے گا ہاں نہیں تبیت ہوئے تے عظمت سیدہ اک لفظ پڑی توجہ رہے توجہ رہے بھائی کوئی مندر کا قریدار بڑھے نہ سترہ توجہ رہے 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 ت بھائی کے آباتے بہت بڑا افتماع ہے شکو بھولی علیہ و جیڈا نعرہ مریشی رواری کریشی ہے ہی علیہ و جیڈا نعرہ مریشی رواری کریشی ہے ہی علیہ و جیڈا نعرہو بھائی رسالت رہلا ہے جس کی وہی قرآن بولو بولو وہی قرآن ہے زہرہ زاکر دا کام میں مندر پیش کرتے ہیں میرے کو دھوائی دا آٹا نہیں لاغ رہنا جیڈے سنن دے پہیو بہت سنن سننے میزان ہے زہرہ قرآن ہے زہرہ جس بندے دے ذہن اچھے نمیرزی وی جماعتی آسانی دی صبح ہو جنہ دا روز مکہ شہر تبی بی دی جھولی آؤ میں مندر پیش کرنا جاننا وی جماعتی آسانی والی دیوار ہویا کیا میرے علاقے آلے اگل کری پیاد آم نبی کی گادنے اٹھ نوٹر کی تنویر اتھری ہے ماتو نصیب اور ماتو بھی حجمین بھی ماتے ہاتھ بڑھن کرے جنی اندر علی حیل علی ماتو tariq نل پیار گھر کٹی پیاد آم نبی کیسا ہے کہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تخت سلمان چھپائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی صدقے جی صدقے ہاتھ اللہ دے جہاں اچھ کتے دماؤ ساد نہ ہوئے کیا بات ہے کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تخت سلمان چھپائے اور یہ عمری سے دوبے ہوئے سورج کو گلایا جیسے کوئی مات کسی نوکر کو گھوائے شہباش شہباش ماتمیاں شہباش جہنے اندر علیہ ہاتھ بلند ہے توجہ ہے جی لاؤ ڈیر سرہ حکم ہے دے میرا شاکار کسیدہ انہ دن آتا اس دا ایک مصرہ تباو جیس سے دے سلام طبیعت ہے جا جدی بڑی ایک سے مرکا ہے جیسے کو گھوائے موسیقی 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 علیہ وعلیہ بائی فیہا زیسا وطبفیق اللساء ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم بائینا حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمت آہو فیہا طبیلہ یارب محمد وعالی محمد جلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ عالی محمد بلند صلوات اللہ بستتے رزق دکھاتے عزتے عزارتے اچھی صلوات سارے سبان بڑھو ابڑے بڑھیں مریزن دی شفاوست عزتے مصطفیہ تے اچھی صلوات سارے سبان بڑھو دعا ہے خالق مالک اللہ ذکرِ عزا صلوات سبان بڑھو پڑھے ہا چیئے رہی سنت سبان زنو مرد دھورایا اللہ قبول امیدی زحمہ ضرور فرماؤ دعا ہے خطبہ سبان بڑھو چیئے رہی سبان بڑھو امیدی زحمہ ضرور فرماؤ امیدی زحمہ ضرور فرماؤ حسین کل بھی بلند ہا حسین آج بھی بلند ہے اور حسین ہمیشہ بلند راستی ہے یزید کل بھی بست ہا آج بھی بست ہے اور اینجی یزید نوم قربلاج مارے حسین دے علی اصغر کہ ہمیشہ پست راستی ہے عزت حسین تفقت ایک جملہ اپنے قبلہ دے حکم دیت آمین گے انہوں کے وسیع پاس ایک جملہ فضائلِ حسین تا میں جملہ تبدیل کرانا تو میں جونا کھا حسین تے کل بھی درود و سلام ہا حسین تے آج بھی درود و سلام ہے اور حسین ابن علی تے ہمیشہ درود و سلام راستی مجمع دی آواز نہیں سی یہ قوم دی آواز ہے زندہ زمیر دی آواز ہے میں ممبر تعلان کر کے پیادان یزیدِ کل بھی لانت ہا مجلس دا مقصد بورا ہو جاویے اس جملے نا سمت اللہ کے انہوں تک بیچ کوئی یزیدِ کل بھی لانت ہا یزیدِ آج بھی لانت ہے اور ہمیشہ لانت یزید مقدر راستی دو میں گھر شیعہ سننے سے مانگا گل گورنل سنو نہ کوئی درود انہوں دسکندی لوڑے فلانت جامی درود انہوں پتہ ہے میرا مقام پھیڑے شیعہ سہبان تسی بھی یاد رکھو لانت نویں دسکندی لوڑ نہیں فلانت جامی فلانت جامی لانت جان دیئے میرے پیکے کی تھی رات ہے سنکھے بھی پتہ نہیں بندے تبر راکھے نادر نہ درود انہوں دسکندی لوڑ نہ لانت انہوں دسکندی لوڑ دنیا دی ہر عدالت دی آخری سزا ہے سزا موت مگر اللہ دی عدالت دی آخری سزا ہے لانت فلانت جامی میں دہرا دے دنیا دی ہر عدالت دی آخری سزا ہے سزا موت پر توحید دی عدالت دی آخری سزا ہے لانت ابلیس انکار کی تھی اللہ ابلیس نو موت نہیں دی تھی قان من القافرین جا تو قافرہ چو ہو گیا نجران دے عیسائیان اگر مباہلہ کی تھی سونے رسول اللہ تلے نہیں آگیا جیڑا جھوٹا ہویا میں اس نو موت دیتا اللہ کیا جیڑا جھوٹا ہویا اس پر لانت لانت اللہ علیل خاضبی دنیا دی عدالت دی آخری سزا موت اللہ دی عدالت دی آخری سزا لانت اسے وجہ تو اللہ یزید وست لانت انتخاب کی تھی وجہ کا ہے بندہ مر جاوے تجام چھوٹویں بیئے لانت وعذابیں جیڑی کبھرے چلی سوکھنا سا دی لانت کہ حتمت آج نو عزت زہرات اس کو بڑی میرے مانس 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 حبل اندر آس یزید کل بھی لانت آج بھی لانت اور لانت یزید مقدر ہے لانت یزید حق لانت یزید حق اس نے ملتا راستی میں جملہ تبدیل کرا میں جو نہ کھا یزید کل بھی دھیرہن زمین دی آواز ملت دی آواز مجمع دیرہن یزید کل بھی دھیرہن یزید آج بھی دھیرہن تبار میں مولا دی آمت دھیر راست پچھے کوئی نہ بطول بار میں پتر اللہ دی سرزمین عدل دنال ایج پور کریسی مجلس ہوئے اور ذکر قائم نہ ہوئے پھر مجلس کیسی علید پتر حسین اللہ دی اس تائنات نو عدل ایج پور کریسی یعنی عدل ہو سی انصاف ہو سی ایک عورت اگر ہندوستان ہی چون مزین ہو کہ زیبر نہ لٹھوری گئے تو مشرق مغرب تک جیت ہو تک کو سفر کرسی اس انہو خطرہ نہ ہو سی علید اس پتر دی جدہ شائی ہو سی تو یاد رکھائے شیر اور بکری ایک گھاٹ کو پانی پیستے اگر شیر آخ چاہ کہ ہرنیا لے پاس سے لیکسی تو ہرنیا کیسی آخ تلے کر میرا بار ہوا میرے برد پیچھ ہے سب کہ بھئی امام زوانہ راضی ہو اس کی میں تک تک بیچ ہو سو سو حسین یزید ہمیشہ ڈھیر ہن اور بار میں آقادی آمد آئیں دھیر راسے پیچھے کوئی لکھات کروڑا یزیدہ مقابل حسین کل بھی ہک حسین آج بھی ہک اور حسین ہمیشہ ہک راسے یزید کل دھیر آج دھیر آقادی آمد دھیر حسین ہک کیوں کیونے کیونے زمانہ ہمیشہ لکھائیں بھی مازہ راج سید کس لکھتے جگر حسین جیسے حسین کس نو آتے دیر داد جمعہ پہ حلی کس نو آتے حسین جیڑا حکومت حکومت کرے جی میرے بھائی آج دنیا حکومت سائنس سائنس پہ حکومت کرے سائنس جواب دے دیں دیئے بچ نہیں سکتا حسین دیزر اٹھو آکھ گھر بھیج دیں آج 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 سنین نہیں مکھے آگے سائنس جواب دے دیں دی بست کوئی علاج نہیں حسین تربت دی شفا بن بندہ تو گردہ اس دا جواب دے گے بلکہ گردہ اس دا نکل گے کمج چاہ گپرہ کے گردے تے زندہ نہیں رہ سکتا مشکل جدا پوری سائنس نے سنلا علاج کر دی تو تربلا سکتا تری دے اس آبنا بستر سیرت چاہ جھر آگے آبنا یقین ہو تک حسین اس طاقت نام ہے سائنس سے حکوم سیری ہک گروب پی پہلے ماتمی مارے آبنا تیسرے ماتمی نے اس کو لیا پھر اس نے زنجیر زنی پی تی حسین گروب پی اور سائنس نے تو دعویٰ کر دی تا دو ہزار بار اگر دل لے مقام تھے تیم تو سات تو چودہ دفع اگر زور نال ہاتھ سائنس نے دعویٰ نیو یورک چھئی تا ماتمی شیخ پورا چھ پی سن لے صد اللہ رحم کر انا زبان تے نیو یورک تا دعویٰ ماتمی پاکستان پر جاب سن مجلس آئی مسجد شبیع جل جنا دی برام گی دی باد سی ماتم سائنس آکھ چل سہی ہوتھے اپنے فار مولت مہر لبا سائنس بھی آگئی ماتمی بھی آگئی سائنس نے اپنے کیمرے فیٹ کی تھے ماتمی کمیز لاب سلکے وئی سلکے ایک مشکل ترین دعا ہوئے جائز کسی نے اسے نقصان نہ ہوئے تو اس یو دل نس رکھو مہر نہ لگی تا سین مہر چل لائی میرے حوالے کر دیو سارا مجمن جائز آجاد میرے حوالے کر دیو گھونے مہر لبا دیو جیدہ منظور ہو بیشا کہ میں جو سمی نہ کہ تو دعا منگی یہ تے قبول نہیں توجہ تھے سائنس بیگیا بیدھ ہاتھ ہاتھ ماتمی اٹھ دے مکان چھے ہی 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 صدقے بھائی صدقے جیدے سمجھ کیوں سلام ہے پتہ نہیں بندے تبر را کرنا دے بہجو ہے یا نہیں سائنس وی تھی رہی ماتمی دی منزل رد تھی رہی سائنس آکے کسی فارمول جس کمی تو نہیں اور کنی سارے مکمل ہو سکتے چار ماتمی ماتم دا پر سابے پڑ دے انہاں دے کشو پھٹ گئے انہاں دے تے کیمبرے فکس کر شاید انہاں دے کوئی ایک ہو دل نوال بند ہو دنیا دکھ جاؤ سائنس وی دی رہی ماتمی دی منزل دی رہی میرے اللہ ملکوتی پر عطا کر ہاں عزت حسین جملہ میں انبیاد مجمد پر راز کر سہیوان مارفت یاد رکھائے سائنس وی دی رہی ماتمی ماتم مالی نماز مکمل کر کے مٹی دمائے کے لنگر حسین کر کے اپنا کمیز پا کے علی علی کر دکھ دھ گیا زمان پتہ لگیا سائنس ہو رہی حسین آہا صدقے حسین حسین ہمیشہ بلد ہمیشہ بلد حسین حسین دے گھار دے جا دے کتنا بڑا دریا دل دے حسین اور لفظ کوئی نہیں میرے دیرے تے بندہ بے جا وے تو پار دے بندے دی یا میرے کسی شریک دی وہ تعریف شروع کر دے جائز ہا تک تک کر تک چھیک ہے پھے جو شروعی روے پھے اگر اس دی اگر اس دے ذہن ہے کہ میں دکھ بن چھا بے اگر اس دے دی دے تو میں اس دے زیادہ پانا اس دے برناس نہ کر سا حضرت کیسا بن جہندہ نام پہ چھین ہے نا اندھے کول بن چھے اندھے گووے چھے بہت کی دا قریب حسین میں پورے شیعہ سننی نیشن تک سوال کرنا چانا میں پورے پاکستان نے پوری دنی کوئی پوستر بکھاؤ جس تلکھ ہوئے مجلس آدم آئی آئی بندے نہیں بلے دے زمین بلے دے جی کوئی پوستر بکھاؤ جس تلکھ ہوئے مجلس چلو عیسی مجلس عیسی لکھا دے یہودیاں دے ملک اچھ گیاں تے عیسائیاں دے ملک اچھ گیاں تے کل پھر جا رہے آسان نہیں جٹھا سہیں کتائی نہیں مجلس عیسی مجلس موسی مجلس یونس یاقوب کتائی بڑھے بندہ دوریا سہی کیا علی مسجد کیا ہے مجلس حسین جدا مجلس پہنچیا ذکر روح نبی بجلس حسین ذکر نبی بجلس حسین ذکر ولی بجلس حسین ذکر کلندر مجلس 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 اگر تیرے شیعہ اور تیریا مجلس سا نہ ہو لینا دو ہزار سو لی سا نائی کو مجلس پہنچا رہے پہنچا رہے پہنچا پہنچا حسین رہے برادران برادران پڑھ دیرے میں سنو دا رہے میرے سوال کیتا مسجد مجلس کیوں نہیں ہوں دیتے مسجد نال امام بارگاہ کیوں بڑھیں دیتے بڑھیں جی جواب قبول فرمے میا کہ مسجد ہندو نہیں آسکتے صدقے زمین دیا صدقے بھائی صدقے عیسائی نہیں آسکتا اگر عیسائی سرات مستقیم تلاز کرنا چاہے تکیتو لبسی مسجد تک وگڑن نہ دے سکتے اور واحد مجلس حسین جتے ہر کو یاد رات حسین موسین انسانیت قرم دی انتہاد نام حسین جگہ قاتل میں بدعا نہ کرے اس میں حسین بسم اللہ کون نے حسین بسم اللہ قوفہ دے زندان شمر ملون اللہ حسین ابن لگ زندان روح حسین سید دے تم شمر مولا اپنے بابن سفارس کرو میری یہ قیدہ چھوڑا امام فرمہ اندر وجہ ہاتھ میری چھوٹی جی تھی تیری میرے سوا سم دی نہیں شاہ باش بسم اللہ روکا حسین بسم اللہ کرا سال اپنے کس دم جہائے میں پڑا بابا دے سامنے آگے پیدا بابا اس دن یہ کہتا رہا کرو علی فرمہ دن حسین پہ چان تس فرمہ دن بابا تائیں سفارس کی اے آدم اند دی یہ میرے سوا سم دی نہیں ہو اے شیع تو دی ہائے نہ نکلے علی ابن ابی طالب حسین دا حق نہ پی تس مر دے سامنے آگے پیاد خیال رکھیں دیا ہر کئے نو تیار ہوا دی اللہ بی اللہ قبول فرماؤ حرم امام چال مدین دم لفظ کھنے مظلوم حسین دی غرب تجاہ کرن دی ایک تفعہ نکلے جب قبر ہی رات آسی حسین او پو شاک پا آسی جڑی آخری بھین تو مانگ کہ آئی آسی ملک کسی کج نہ کھو میری ادھی یا نرون بڑی ماریا نے کربلا جو شای بڑا نو لکھ مارا خدا نکرے سڑک دے کوئی ایک بندے چار بندے مارا لک خدا ہی مارا لیا آسی حسین غریب حقی خدا ہی مار میری زبان چتنی طہارت اور جسارت نہیں تو میں دستا حسین کتنا زخی شام دے قید امام تو کچھ نی باکر العلوم علم النبی جین تو کچھ نی مولا تو دادا کتنا زخ مدینہ دے ممبر تھے بڑا اچھا رنے جا فرو صادق دا بابا تے امام دے روندے روندے داڑی ہنیوان آنا پس گئی امام نے اپنے انگلی کو ایک پھنگوچ کے اتھا رئیے بلند آغاز کر کے پیاد مدینہ الو اتنی جا بھی حسین دے تند خالی پڑی مرحبا مرحبا سارت انتظار کی تے انو وقت قبول جاتا مولا کوئی زخمہ دی مثال سن دے اکر مولا کری انتوں ادو دی ہوا ادو گزر بین مشرق دی مغرب آلے پا زخم آج جو مولا نے جواب دی مسجر نبی دی دی بارا حلی باک علوم رو کے پیاد اتنا ماری آنے کربل آج جو بھین آخر سلام کرن میرا دادا خیمہ گا چاہی تا میں داد مظلوم سجی پاس کھلو تم میرے داد مظلوم زخمی ہاتھ میرے سار تہا باک راد میں داب دی گھر دی قسم میں اپنی آکھا نال دی تہا زخمہ دی وچ پیشلے خیمے نظر آ دی مرحبا مرحبا میرے مولا نوٹھی سکتا ہے نہ بیس سکتا ہے اتنے زخم ہیں مظلوم دے وجود اتحق تو بڑا آکھا بہنہ چڑھا ہے بڑا یوک مظلوم نے طرولہ حملہ کر دے جو نگاہ پہ یل یکبر دی لاش مظلوم نے گھوڑی طبع پتر دی لاش تواف تواف کر کے دی اکبر دی سینہ میں زیرائی نا تمظلوم چڑھا سا بھر کے پہ دن رو تو میری آئی تو رتون گی بڑی روحانی یہ تمظلی خزا دی چبیز جنا پاک دی برام گی اسی اندی وفا دی سطر سن لو بڑی مار یعنی کھر بلا جس حسین دی سواری دی شبید اگر جی لوگ مرین دی تشیئے سنی بھائی سنو ہن دی اصل بڑا مار یعنی کھر بلا پچھلے دی چہادت پہی راول کھنی دی شبید جنا گولی مار کی سی تی زمانہ کر تیرا حسین دی سواری نال اختلاف تیرا کیا پہلی سواری حسین دی پہلے زاکر دا محمد مصطفی حسین ابن علی دی پہلے مسائل خان دا محمد عربی چونکہ عام مت مسائل پڑے رسول اللہ میں حسین ابن علی بی رنن حسن بی رنن سیدہ بی سڑک دے کنارے ایکسیڈن شدہ کوئی بھی سواری کھلوتی ہوئے فطرتا کچھ رکھ دیو ایک لازے وست جڑی سواری تبی رکھ دیو پھر دیو اگر اس سواری دی حالت زیادہ نازو ہوئے تو ساڑے موچ جملہ نکل دا لگ دے کوئی نہیں بچے آہ میرے مولا انہاں دے دو خدور کر حسین دے دو خل صد کھا اتنا ماریا نے ذل جنا انہاں دا مین دی گیر جی فضہ وے کے پیاد یہ لگ دے کوئی نہیں بچے بشماللہ مات صدا آگئی بھئی بجلش بہول لگ دے کوئی نہیں بچے بجدی جاتے اگر یہ گوڑی ہیں تے اپنا مو زمین سٹ کے رکے پھر فطرت نہ لڑے موڑی یا نی انہاں قدم دے پچھا اور نو لاکھ مارا نا مرتجز واشا دا دے دائی بے نو لاکھ کھچے دا کسی گوڑے دا کھد نو لاکھ دیا سواریا دے کاندی دے زانون نہ لگ دے پھر اندی کاندی چنے زکی میں مارے پچھے ہمیں تاریخ رو رو کے جب آب دی تھا کاندی چنے مارے نی دے سامنے گوڑی لاکھ کھلا کسی دی ہائی بھی نہیں نکلی تے مجمع لے امام برگا حلدے رکھے اگلیاں گوڑیاں لاک زمین تے تے اپنا زخمی مو مظلوم دے پیرا تے مار کیا تے ہیت میری چاڑ زہرہ اٹھار منگی دا مرحبا آئی کری نال مومن تری ہوت گوا ہو جا مظلوم کون ہی اگل سہار لے کھو ٹھنت بچ بند دوست بڑے پیار ہون دن بھاو حیوان کیوں نہ ہو اگل مظلوم ویک کے پیاد کیون ودی اپنی زبان اج بیاد تیری ما دی تسم اینا من بڑی مار سیدہ دی تگیہ جو نے خدم تمور اگر دم میں تپوچھ اگر آپ لگتا اگر میروں کو حل مظلوم آد اللہ نہیں تھا یہ جائد تھے ساری راب اما زہرہ والا نال گوھار جن نبی اور امام وہ ہندہ جڑا ہر کہیں دی بولی نو سونے اور سمتھ نا بلکہ جڑا پتھر نو بولی تا 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 آد مولا ہک وار میری زی میں چاہ امام فرم امدن اٹھ ہی نہیں سکتا میری کمار ترٹ گی صد کے بئی میں ملکھ بہن اٹھ نہیں سکتا میری کمار ترٹ اس اگر مولا میں بس اللہ دینا اے دیا بہن او نار اللہ کے رات ہو گئے سفر بھی کرنا اسی کسی نہ دیئے کسی نہ بہن نو بھر جائیے لیکن خیر نہ لے جائیے یہ اجاز حسین باش سواری دا جتے حسین باش سواری آمنو ہوئے اٹھے پیر دھر اندی جانی یو جتنا بانی انتظام کرے اے جا عزمان کروے عام کسی بندے آمنو حسین دی نوکر آمنو ہوئے جتنا رش ہند ہے تجی حسین دی سواری آمنو ہوئے نوٹ کی دیا کرو اللہ آج مجلس چاہیو اگلی کپڑے مٹی نہ لگ کسم تری دی دی دو سال ہی لباس ہو چکے باش بسم اللہ میں سبب دست کے جا رہا آمنو درد نال ہے بسم اللہ کر آمنو مجلس مظلوم کربلا آگلی یا گوڑی یا زمین تلا آکے پیدا مولا میں کڑے پاس جا آم میں تیری ما بطول دی چاتر اس دانا کھا اے حیوان کی میں نو لکھ دی مار پرداس کھر گیا چھوٹا بچہ چھڑی چھوٹی نال حیوان ہو کے بجا لین دی نو لکھ دی مار کے میں جھل گیا آو میں تن دستان زادار ہو جو بی بی جو نن کھو آئے میرے بازوں میں تمہین چھایاں مدین ماد خدا نہ ترے کسی دے پیر کانتا شیشہ لگ جا ہو تو پیر زمین تے نہیں رکھ پیر مزید زخمیوں سے پیر چاک رکھ سی کانتا شیشہ کھڑ سی پھر قدم زمین ترک سے گھار بی دیا تے روز کے دو اس جملے تے از مولا میرے پاس مار نیز مولا میں پاس مزید میرا گوش کتی جا دے مولا ایک وار میری زین دے بی سی دادہ کنے لیوی نیاد جی چھاوی رجب چڑھایا سی دادہ حسن بھی را دی کبر تے میں پیرا کسی آپ لگائیں میری زین بن وش آج کل آج اے جملہ ضرور سن لو جنہ ہم پڑھنا چاہ مظلوم فرم دن تو اپنا موں میرے قدم ترک تے زور دے میں اٹھا تیر تلوار نیزہ پتھر اے برابر بس دے اے نہیں روکے امام دی گفت جاری کونی اندر سہار لیکن امام اس ٹپے تو ریٹھ ہے نانا محمد کھڑا روکے دے نانا جنگ اہدت تولی نال انسانا کربلا اچ میرے نال حیوان نانا تس انسانا سدین دی آئے او ولد نان مہیوان بھیجین آئے رہ بھائی 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 میں راضی ہوں جس سے سطر مقبول کی تا جن نال لک جو حق اللہ یہ بابا دی رول گئی ترے سال تس سات مہین دی مرئی میں کربلا لو جی پیدا وین مشکل ترین دعا مجائز میرے حوالے کرو میں پہلے وین مور لوا دی ماں ازادارو ناؤ لکھت رول دی ایک شامنی نے سامنے آکے نکھے 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 ہاتھ زندگی جو پہلی واری کسے غیر مارم نال بولی بی پیادی کی دائی میرا بابا گھوڑے تلان در اٹھائی ظالم ظلم دی کلم نال ایک سطر لکھی میں ویدہ تیر مسائب نال کتنا پیار کلم دی نو اتنی تیزا سیاہی کاغز دو بہر بسم اللہ بسم اللہ نکھے نکھے حدبن کی پیادی مارت لی انت صاحب ربابا بی جا بی کہ ظالم آدھیں او سامنے جدہ تیرہ مو مڑ گئے جدہ نیز یا چنجا مڑ گئے یا اسے خاص تیرا بابا لگیا یہ سات قدم دور آئی ترو بی متقلم بالقرآن سرکار فضاء پیاد تو دین پیوے تیرہ روکیا دی آج نہیں مل مہمی تو آوکھی آئی یا نا مہمی تو زخم یا نا مہم دید مان دے بابا بلے سی تو ایسا مظلوم نے زخم مط بہت گھٹ مجم ستر نو سمجھے سمجھو تیسے زندگی درو مانے حسین سرچا کر اٹھا مات باد دی زخم نظر آئی شاہ باش بسم اللہ بسم اللہ قرآن شاہ اللہ لیے جائیں ہم بھئی راضی انہیں کالو روسی جڑا ہو سی نگاہ جو کیتی یا ما زخم نظر آئی یا ما تو باد دی زخم نظر آئی اور جڑا لیے اکبر دی برچ ہی تنہی بولیا دی زخم دی حسین ابن علی نے سر جھکا اے ما سمہ پچھا گھرئی روک بی 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 بلائی بلائی اتنا مر جا اما من خیم میں لے جا دی نہیں مڑی میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ نظام ملے ملائکہ تو تصویہ چھٹی دی تی میری سین زمین پہلا قدم چاک رکھ بہتر شہی نے تڑپنا شروع کی تا حسین زمین حسین بھی تڑپ دی دو جا قدم چایا فراد یا مچھلیا تڑپ تڑپ پانی جو بی حسین دے امتحان نہیں کر بلائی امتحان اس دون دے جس تے شک ہوئے کہ اگلی کلاس دے اہل ہے یا نہیں حسین امتحان دے من نہیں آئے حیات مرتب کرن آئے کہ زندگی کن آسولات گزار نہیں جس اللہ کا امتحان اس دون جس تشک ہوئے کہ اہل ہے یا دین اگلا قدم چایا جتنے اٹھ خچر حیوان انہ اپنی رسی کٹ کے جگل آلے پاس درین دیا جنگل بھجڑا شروع دھی موڑی ازدار جدہ دھی اگلا قدم چایا جبرائیل نے سج پار زمین اچمار جس سرخ اندھاری کھل لیے کون ستر دی قدر کرے اس سرخ اندھاری دی دو دیوارہ بن گئیا جن آمدے ٹوڑ دی زینب ستر قدم کو بھجڑا سب آج بسم اللہ بسم اللہ ستر قدم جب ہے نا یہ جدہ چاہے دھی اگلا قدم کھل زہرہ دی آج 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 حسین رب رحم آج جو من آج من آج اللہ آج جو لکھا لکھا میری یعو آج 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 مرحبا مرحبا جدہ میں آپ کاؤ سنبرا آمگی ہو سیراج کی پھڑندیو ہو سکدے میری اکینڈ آخری مگلے سے مطا قبر جی آدھ زہر آدھ گی آج 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 موسیقی 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 وہ گرچ میں توہین کا ریحان یعنی ہے اکماری بھی ہے الحمد بھی سبحان یعنی ہے کیونکہ وہ بدرگ اندالی انہا دی جائے آرام ہے تو جگیناً آلِ محمد دے وہ نوکران دی چیڑی خاص سافر انہا جب موجود نے کیونکہ ساری دنگی آلِ محمد دے کر انہا دکھیا بھی ہے پڑھیا بھی ہے تو میرا دل چاند ہے کہ میں اپنے بدرگ انہا تنہوں کسی دیکھ سماؤں گے انچی سلوات پڑھا تمہیں کسی دیکھ سماؤں گے او یا کاہر اللہ دو یا والی الولی یا مظہر اللہ جائے یا مرتضی علی ساری دنیا مو مولان سہارا تیر آئے یا کاہر اللہ دو یا مظہر اللہ جائے یا مرتضی علی اس ساری دنیا رمالی سہارہاں تے رائی یا کاہر الرجوع یا والی الرجوع یا مرددھائی اس ساری دنیا رمالی سہارہاں تے رائی یا کہر اللہ دو یا مزہر اللہ جائے یا مرتضیانی ساری دنیا مولا شاہ ہرا تیرا اے ملائے کا سکھل تے امبیاں پڑھل وسی جتاں پڑھل وزی جتاں پڑھل ایسا دنیا کے علمی ادارہ تے امبیاں پڑھل بخشی جتا بلن، بلی جتا بلن ایزا دنیا کے علمی ایدارا تیرا ہے میرے دبلاج راگے سائمان دون خواب نے اپنے آکا، اپنے مولا، اپنے راہبار اپنے ہاں دی، اپنے امام، اپنے پیشوہ مولا علی سردار نے خرمت دنگیری گودارش کی تھی اکھا بند کر گئی اوہ گودارش سنانا چاہنا اوہ سر میں دن میری مولا سوڑا تیرا آخری رسول ہے تیہلیا جناب کی بندول ہے سوڑا تیرا آخری رسول ہے تیہلیا جناب کی بھجو رہے تے حضر حسین جیس تیرے گار میں اوہ بختا والے یا اوہ تختا والے یا اوہ شرم والے یا اوہ اجتا والے یا سری دنیا کو آنا شیطا رہا تیرا ہے سوڑا تیرا آخری رسول ہے تیہلیا جناب کی بھجو رہے تے حضر حسین جیس تیرے گار میں اوہ بختا والے یا اوہ تختا والے یا اوہ شرم والے یا اوہ حضر حسین جیس تیرے گار میں بڑے پڑھے پڑھنا دے آساندھی کیونکہ یہ بھوش دے زکر کسی نے جان دے نہ دے زکر ختم نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن جو کو جو لے گانے اوہ سیندے منظورِ ندد لوگان اوہ تے سیندہ کرم آئی شیر پڑھنا چاہنا لیکن ہی گل کر کے کہ دا پیری تسو دے رہے ہونا انہی چنگی دے رہے ہو دیکھڑ میرے واسطے میروں میرا حصہ چندہ مدھی ہے لیکن نعرہ توانڈے واسطے ٹھیک ہے نا دیکھڑ نعرہ ختمیں قرآن دا سواب ہے یہ زکر بھی قرآن ہے نعرہ ہے ہائے داری ہائے داری ہائے داری توانڈے دن گیا وان شیر تتو دیتا شریف پڑھنا چاہنا پوری توانڈے میں آدم سیند پہلے امبیادیا شریعتا اندھی سران کے تاریتا ہاں ہو گیا پہلے امبیادیا موسیقی موسیقا 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 میں کوئی کو نہیں کرنا کرنا میں نہیں کرنی گا کیونکہ میرے واضح بڑے درام پیچھے بیٹھ گئے کرنا چکا پیسائے نہیں کرنا میں شیر پڑھنا چاہنا انہار اور بھی بڑے بنائے گے تیرے مخالفات لو بڑائے گے چاہتے سنویں تیرے مخالفات لو بڑائے گے پڑھ ہی گزم خوش دلانے کا دلان اتما لانے لئے غم و جانے لئے دکھ میں ڈانے لئے تلنوں لانے لئے سمو اللہ نے تشیائے او ناراں پیلائے جیمو پہیا جیمو ہی لڑی ہی لڑی کھوڑے دنگی آمان کھوڑے دنگی آمان ہی جو حق کے ہی جو حق کے سمندہ بس دماغ ہوں گے دیکنے کے سیدھا ہوں گے جی اچھا چلو سروار میرکے پروارے محمد دار اگر کانا حکم ہوئے اونہ لئے تو ہوں سنا ناما ٹھیک لیکن اگر کانا حکم ہوئے تک کسیدھا میں اپنا کیونکہ اونہ لئے دستر خان تو ککڑے چاکے کھا کے اپنا کچھا کسیدھا ہوں گے سنانا چاہنا کیونکہ دجا کسیدھا سچی گلتے ہوئے میمبر کے گلوں کے چھوڑتا نہ کوننا چاہیدھا دجا کسیدھا ہوں گے میری کانا پی جی کوننا ہی کونے ہی کونے ہوں گے دبانی کیا سی ہاں جی ہاں جی ہاں گا ہوں کانا پی بکری پرانی ہے کیونکہ دے بچارے کسیدھے گیرنہ لکھا ہاں جی انجی کونے اتفاقا میری کانا پی جی کونے سیدھا دیکن میں توانوں انہوں نے دعا چکے میرے ندشاہ میرے ہاتھ میرے بدرگا دی کمبر صاحب دی سیمندور صاحب دی میرے قبلہ جناب ملاظم نیر صاحب دی انہوں نے دعا میرے نال نے تیمینی کلم سیمنو اتا کیتا ہے تی دعا میں جناب مسلم بھی منی اقیدہ خود پر سرانا چاہنا سلواتی پردوالی محمد ممبر دیکھ روتا ہے اس ممبر کی قسم میں سوال کا ایک خوف نا پرس اس کی فکر ہے اور میرے نا میرے پاس ہے سوال کا ایک خوف نا بخش اس کی فکر ہے کیونکہ میری زبان پر مسلم کا دکھ رہا ہے سوال کا ایک خوف خوف نا بخش اس کی فکر ہے کیونکہ میری زبان پر مسلم کا ذکر ہے اور نیر بتایا سب کو یہ پسر اقید نے شبیر سے جو دور ہے وہ کلے کفر ہے سب کی جوا اے شاہ نے جناب مسلم دی حسین بادشاہ تا وقیر بٹھ کے جلو جناب مسلم اوفے چاہے گا کہ حسین تا پیغام کو چاہے لوگا در تے لوگا نے جوک تا جوک پیغام حسینی پسول کی تھا تے جناب مسلم نے طاقت کٹھی کر کے کسر کے پر زیادے سامنے آکے ایک کچھ جگہ تے کھڑ کے سجد جناب حبیب مضاہر نکھوڑا کر کے خبہ مسلم کے پر اوسر نکھوڑا کر کے سروات پر لیا جالے محمد دیدہ بسم اللہ جی نار سنمال این سردہ خدائی نکھڑا کر کے ہانی این 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 قربان نکھڑا کر کے جیناب خطبہ لکھتا ہے وہ خطبہ میں تو انہیں سنانا چاہے اور توجہوں دے دورتے سارے سروات پر لیا جالے محمد فلائے لے مسلم انتہا میں بیان کرنا چاہنا اپنے حسیت مقابل مسلم فرما رہے سنا میں ہوں مسلم سفیر حسینی 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 میں اہلِ خیرق میں ولا بھانتا ہوں سنا میں ہوں مسلم سفیر حسینی سنا میں ہوں مسلم سفیر حسینی زندانگی میں ہوں مسلم سفیر حسینی سلسل سا دیلات وہ بلا باتتا ہوں تو ہم عزمت حسین کی قسم پوری طور جو کسی دیا دیا میں اہلِ خیرد میں بلا باتتا ہوں مسلم دی آوازانی ساتھ جاؤ میرے پرس میں ایک ہو میں کس شاندہ مالک میں کس عزمتہ مالک مسلم دی آوازانی ہے مجھے نام زد میں نشانے کیا ہے ہاں تو میں جنت لیے آ رہا ہوں ہاں تو میں جنت لیے آ رہا ہوں کبھی بھی نگم دور مجھ کو ماں سمجھنا میں حیدر کی طاقت لیے آ رہا ہوں ہاں تو میں جنت لیے آ رہا ہوں ہے شبیر شرمو حیاء کا مجسمہ میں ان کی طرف سے حیاء بات دوں ہاں تو میں جنت لیے آ رہا ہوں ہے شبیر شرمو حیاء موسلم میں اقیل آخر ہیں اس سے اس کی جنت لیے ہے شبیر شرمو حیاء کا مجسمہ میں ان کی طرف سے حیاء باتتا ہوں آسمان دے پاس لٹھا بہت لوگاں دے پاس لٹھا بہت اپنے سجی خفے اپنے سجنہ دے پاس لٹھا بہت بجمے دے پاس وے کے موسلم ڈیاوارا لیے بہت آلتے جب میں سب انعیت ہوا ہے مجھے چکے ماشیوں کی طرف سے شبیر حسینی لکب جو جاتے جاتے نگاہ کرم نوریوں کی طرف سے علی بادشاہ کے فضائل سنا کر محقوں میروں کی غذابات تا موسیقی موسیقی ملکے ملکے حیل علی موسیقی 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 علی بادشاہ کے فضائل سنا کر مہموں میں رکھتی ہدا بانتا ہوں میکی میرے پاسے ہدا فرما رہے ہیں جنہاں میں مسلم ہدا کرتے کر دیا اچانک حبیبی برمذاہر دیر پہ گئے حبیب نے غور نہ ٹھٹھا مسلم دیا کی نہ ہم کچھ سامن دے بدل آئے میکی میرے پاسے مسمو کے بری خوزہ رہی جو کی حبیبی نے مراہر دیا آقا اتنا بڑا ہدا فرما رہے ہیں اپنے فضائر کر رہے ہیں اچانک حبیبی برمذاہر شروع کر دیتا حبیب نے کہا روما تو شروع کرتا ہے مسلم دیا وادہ دیا میرے پہ گیا حبیبی برمذاہر دیر پاسے مسلم دیا وادہ دیا میرے پہ گیا موسلم ہوں جنہاں میرا خوزہ رہاں مدینہ سکر پر موسیقا 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 مرحبا 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 میں لٹکار بھی دیکھو دعا بانتا ہوں کبرِ حسین کے تیرا دین کلہ مومن ہے جتا دن ہی دکھیں آتا شیر میں وہ پڑھنا چاہنا کہ رات بستر تیری آدھائیت عبادت ہوگئے جنرمہ مسلم دیعواز علی مسلم ابن عسجہ جی مالک حبیب ابن مداہر جی مالک سلیمان ابن سرد خدائی جی مالک آمین جی مولا ایک علمہ کی تھی جنہی میرے یاد آئیے آکے میں سنائے نہیں اپنے خدائی کہ ہر میں اپنی وسیعت کرنا چاہوں انہیں لوگاں دے پاس لے کے آسناں دے پاس لے کے مجمعن خدا کر کے مسلم دیعواز علی میرے وسیعت یاد رکھے سارے نے آکھے مالک کے لی وسیعت مسلم دیعواز علیے ہے حکم سریعت حد سبیت جائے کبھی بھی نمیت کی توہین کرنا مجمعن خدائی جائے کبھی بھی نمیت کی توہین کرنا نمیت کو کریوں بنا رو میں مجمعن خدائی جائے مجمعن خودت مظ Stra Когда مجمعن خدائی جائے کبھی بھی نرسیوں مل آشاہ جائے کرنا مرحبا 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 بسم اللہ مجلس ایئو ہکے مکانڈے تھا۔ مجلس ایئو ہکے مکانڈے وہاں، بڑھ مکانڈے ہیں۔ اگر رکے آتے کہ تیرے پردیا والے گھر دی داخلوں پچھا تیرے میں پردیا دا بڑھنا باتے ہوں باہر آکے کھڑ گئے آسے پاس دشمن اور وہ ایک میرے پاس ہے سچے ہاتھ نہ تلوار بینیام کی تھی کھپے ہاتھ نہ نہ پڑی عبالہ ہی تب آدے پاسے مجھا کے مسلم دی عبالہ دی اے اباں میری امانتیں انہوں اپنے کور سنبھال کے رکھ لے تب آدے عبالہ دی مالک اے اباں اے اباں امانتیں انہوں اے بڑھنا گیا ہے مسلم رونین تب آدے پاسے کے مسلم دی عبالہ دیے جہاں سے موسیقا 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 محبت موسیقا 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 کہ ہوگا نا پورتا تو سر پہو سجری کہ ہوگا نا پورے اگر ہو سکے تو یہ دے دے نا اس کو اگر ہو سکے تو یہ دے دے نا اس کو اسی واسے تے میں آمان کتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ دے نا اس کو موسیقی 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 اللہ علی قلیپ دیتا ہے دروت بر محمد و آل محمد روی یک زبان ہو کے سارے بوازے بلند سببات پڑھو مجلس دی مقبولیت واسطے ایسی سلوات پڑھو جو ساٹے ایمان روشن ہو جانے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت پاک سین زہرہ دشمنت اللانت پاک مخدمہ کونیند دشمنت اللانت ارواہِ ماسوں میں دی آمدو سلام فی واسطے زبان موتر پرو بوازے بلند سلوات پڑھو اللہ حسینیت اللہ حسینیت شاہستے ہیں؟ شاہستے ہیں؟ شاہستے ہیں؟ سال مل کے بوازے بلند سلوات پڑھو اللہ حسینیت اللہ حسینیت زندگانہ قبلہ دعا فرمایا جائے مرک صاحب استاذ مطرم دعا فرمایا جائے مرک جی میرے بانے کرے جائے بہت پیائی بات یہ ناقییں جھولیں اس قام لگا آہو بھائی میرے پاس سے دکھا دی اے نیت کے دربارے اس دربار جو نیتاں دکھا تھا اس نے کوئی چھوٹا بڑھانی بھائی میرے پاس سے دکھا دی آو بھائی سنا مرتضی کی توجہ سنا مرتضی کی میری زیدگانی اسی سے ملی ہے مجھے کامران سنا مرتضی کی میری سنا مرتضی کی میری اسی سے ملی ہے مجھے کامران ادو بے دلی جو بھی ہے جس جگہ ہے سنا بھائی جس جگہ ہے قسم قبل بھی آتی ہے نسلِ ستانی سنا بھائی سنا بھائی سنا بھائی سنا بھائی ازتانی حسین دی فاکمہ تونهی ازتانال نوازی خیبردار میدان انتالی دن لنگے آکے لئے بادشاہ بڑی جلدی نالی خیبر فتح کیتا جنابی سلمان دے قریب آئے ہاں مسلمان دس کیمہ لبیئی جنابی سلمان کا دمہ دہا چلا کیا دن اگر آپ مورا نہ تشریف لاتے یہ جنگ جو مجاہد کبھی گھر نہ جاتے وجہ ذکرِ علیج بولنائی باد سمجھے دے ہوئے ہاتھوں چے مالک تون رنگ لاوے جنابی سلمان دے پاس ریکھتے نبیوں کا مشکل کو شاہ آدھے پہنے سلمان گاست کی میں نب دی رہی ہے جنابی سلمان کتمہ دہا تلا کیا دیں اگر آپ مولا نہ تشریف لاتے یہ جنگ جو مجاہد کبھی گھر نہ جاتے یہ جنگ جو مجاہد کبھی گھر نہ جاتے تمہاری وجہ سے ملی شاد مانی ملی شاد مانی تمہاری وجہ سے ملی شاد مانی سلامت تیرے ملی شاد مانی ملک امام ملک امام ملک امام سلامت تنگ لاوے ہاتھ اچھے حیدری ملک امام سونے دی کلم دنہ لکھے اشیر وہ میرا آئی ملک امام ہر کسی نوی یاد جا اٹھارہ ہزار سال لمبی رات سرکار واپس آئے جو کہ میں انہوں احساس میرے پسے مولاد مدار خانو بیٹھتے میں بڑی جلدی میں جناب انہوں نے شیش سنا کے ترمیبر بدربہ پہ حوالے کر لگا جو کہ مقصد نوکی ہے اتنی طویل لمبی رات سکارت ہویا کہ اتھے دیکھیا کہ جڑا بندہ علی وآلی اللہ پڑھ دا ہوئے کہ میرے پاس اتنی لمبی رات جو ہے اتھے دیکھیا کہ اتھے ہویا کہ نبی سلطان نبی صحابہ جھرم سندر سکھر کے سارے صحابہ دنا مغاف بھوگ طور میرے سوا میں اتھے کی نبی سلطان نبی رات پاس رات سمی سلطان اجاز دلی تا چہانے خانے علی علی تا جی بسم اللہ کرام بھتران جنگ گیر بھئی مالک تا اللہ بھئی اتنی جو لمبی رات سکار دس سکھ منظر کیسا ہے مہور کیسا ہے گلہ کیڑیاں کیڑیاں ہوئیاں آج سے پاس صحابہ کرام کھڑے سکھ رجر نبی سلطان نبی جناب محمد مصطفیٰ سمی سے فلک تک اجاز علی سننا جہاں دیکھا مین علی اور سننا بھئی کیا سننا علی کی ہی باپ علی کی زبان چھتی قید شریف آیت مین کبیل کبیل دیا روینا لیاو پیچھا و اول دن دائیا ہائے وہ جیتے اکومت و ادوان دے دا صدقے ملاوی ملاوی و کعلاب دل چوہا وہاں پیرا کے دی پیوپا کردہ سجا دیا روینا لیاو دیو عالا تو دیریا رائے وہاں پیچھا و کعوبی تاییا شیئے دا دیشی کنش ادوان دیگریا بحر المسائب جناب ملک عذی عباس عبیسہ فضائر المسائب محمد آل محمد بیار نالائے حلوالی محمد آل محمد محمد آل محمد محمد آل محمد نظر اللہ نظر اللہ بیکھے بیکھے سارے بہت محبانی ساری محبانی کرو اگر جب ایسانی ہو رو جائے تاکہ پچھے نیڑا ہر سی پھر وہاں بھی بچھا بہت محبانی بادشاہ خوشائن عزت مقام جانا لیے جیو مچینہ لابا بہت ساب رہو صدا جیو بڑی محبانی جناب ساری منگل امام زمانہ تو انہاستانی ایک ظلوال سارے منک بہت بہت محبانی کرو محبانی 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 نہیں مجمک آفری نے سروان دی آواز کری بہت سارے محبانی محبانی اے کشم کی حضرت میں بولا امام موسی قادم علیہ السلام محبانی 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 دور دراز و جتنا سفر کر رہے ہو ہر قدم دسائیں صغیرہ کبھی نہ گناہ معاف کر رہے ہیں ہمام زمانہ بھائی جہاں پر یہاں کی اس تو بھی چوکھی زندگی باہر میں دے ضرور تک دے ضروری کریں ہکم ہے آدری ضروری ہے میرا سب کچھ یہ ہے میرے رکھتے ہیں واجب سمجھ کے آذر ہو گیا بھائی آکھیں پڑھنا ضرور وقت ضائع کرنا لہم زاکر میں جتنے بیٹھے ہو تسی دوست جانتا ہوئے مار فتحہ ایک بھی ہوئے تھے بڑا ہوئے مار فتحہ دکھے ہوئے تھے bombs میں gegے بھائی مرد کر رہا تھا مار فتحہ ڈالہ ایک کی کام guided ہوا Style ساہی پر میں ایک پڑھنا والا ایک سنوان والا لدے مار فتحرکتے ہوئے ساہی پر میں این مجلس ہوئے اگر نارفتنا ہوئے لکھاں دا مجمو ہوئے پلااناں دا ممبر ہوئے زاکر ہوئے محمد الرسول اللہ ہوئے جڈا فندیاں ایدار اندرہ اینکیتانا ہونا اندھ کوئی نیرہنی سویرے سویرے کوئی نیرہنی لاؤنے میں رہنے دیدار بڑی درہنے سویرے سویرے کوئی نیرہنی کیونکہ وہ زائن بات چاہ دے دربار دے بیچ نقلا مارت دی لوڑ نہیں بسم اللہ اے بہت بڑا دربار اتنا بڑا دربار تیریہ میرے سوچانٹو بڑا تھا بسم اللہ بسم اللہ تیریہ میری سووی tragائی تیریہ میری سووی Suzuki اے سانس آکے عبر دے بیچ نیرہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے ہو 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 بیٹھ دے جناب کسم درشنا چھاڑ دے دے جنابی کوڑیوں آتے لہے جنابی کوڑیوں آتے car آجائے ایتو میرا سردار بننڈ دوال آجائے مینو اپنا وقت بھی یادے مینو نمی قریمی بھی یادے مینو جا فتا یارت دان بھی یادے مہا بہا میں ساری جندگیس بندے دردے سے انہیں چکر بسم اللہ نہ چکرن اگر آکھے گردن جو لائک فکر آدھا آرام دا ہوا نہ کریں مینو کہ اس پندے اتنے کتان کی نہ اتار ہی نہیں سکتا جندگیس لیا جو سیاں چکا نہیں اتار سکتا اس میرے سے ایسے دان بھی جس سے حکم کرے بسم اللہ پر حلال دا ہی اور ہوندہ ہے جڑا کس فیدہ وقت یاد رکھ آئی 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 آئ بسم اللہ 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 موسیقی خاص بیٹھتے ہیں بڑے خاص بیٹھتے ہیں اللہ آگا پہلو ونڈ کریے آجی صاحب دو لفظہن چاہے ونڈ دوسی جائے اور ایک دے آئے اور لفظہن دو لفظہن چاہے میں ونڈ کروں لگا فیصلہ دے رہتے ہیں دل بولے تو بولیں یہ تو تیرا مقدر ہے جتنے بیٹھے ہیں اس میں لے میں دست زینت بیٹھے ہیں عورت غریب گھر دیئے یا عورت عمیر گھر دیئے فقیر دیئے یا بادشاہ دار تیرا رشتے نے ہر عورت دے بٹے ذہن دی ہر کھڑکی کھوڑی میں روزے دیا منسا نہیں پڑتا ہوں تیرا رشتے آرہا ہے پہلا رشتہ ہے کسے دی بیٹی ہے آجیزہ دوسرہ رشتہ ہے کسے دی بیوی ہے تیسرہ رشتہ ہے کسے دی ماں زبار صاحب سارے ہیں تو بٹے رشتے ہیں کسے دی بلو بیٹی دوسرہ رشتہ ہے کسے دی بیوی تیسرہ رشتہ ہے کسے دی ماں ونڈے خاتونِ قیامت ونڈوز بیوی دیئے جیڑی جنت بیچ ماندی بی سردار ہے سفر فریم ارنال میں بلکل تیرا بقت نہیں ضائع کرنا بلکل ایسرہ رشتہ ہے کسے دی بیٹی ہے کسے دی بیوی ہے کسے دی ماں ایسرہ رشتہ ہے کسے دی بیٹی ہے کسے دی بیٹی ہے اگر میں ونڈ خاتونِ قیامت دی دنیا دار مستورہ نل کرا پھر جڑا ستر ہزار ملائکہ اس میں لے آکے بیٹھ ہے ستر ہزار ملائکہ سفر ماتنش حبیق لے آکا ستر ہزار کھٹی ہے اگر میں دنیا دارن کھٹے میں ستر ہزار ایسرہ ملة کھٹے میں ملائکہ سفر ملائکہ ملائکہ منترہ دی دی ہے ریزک کا انہوں کو بہت زیادہ دی دیا دنیا دار مستورہ نل کر کے ٹھول گیا ہے چولی رہے ہیں اس بازتہ دنیا دار بی بی آن اس بی بی لی ونڈ نہیں آؤ خاؤنا بیبیاں نلوانڈ کرئے ذہن دیاں ساریاں کھڑکیاں کھولیں یہ دل تڑپنا ہے تو جو مجبور کرے گا جو عدمی نل بول کیوں نہیں بول دا بیا ایسی بات تے آہا اپنی آواز تے جڑا آواز نکٹے اور ہی ظالم ہوں گا دنیا دار بیبیاں نالش بیبی نلوانڈ نہیں کرنی آؤ خاؤنا بیبیاں نلوانڈ کرئے جنہ دے متعلق اللہ قرآن اشارے کر رہے ہیں اے بیبی بڑی پاک ہے 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 جس بندے دی زبان نہ ہندی میں کلیجہ پھٹ جیسے اپنی میند تے جس دے متعلق خدا آکھ دائے اے بیبی پاک کے دوار ساہے او دے متعلق شاک وال جتنا بھی کرنا کبیرہ تو ہوتے نکلنا دائے جنہ دے متعلق اللہ قرآن ہے جو ہے پاک ہے او دے متعلق سوچا نالا لانتیاں تم بھی بڑا لانتی بڑھ جانتا ہے وانڈی محمد تھی تھی جنہ بیبیاں دے متعلق اللہ اشارے کر رہے ہیں اے بیبیاں بڑیاں پاک نے اونا بیبیاں دے بچوں ایک بیبی میں نوکٹ کے بکھا جس بیبی دے جنہ میں گنے انہیں کننو رشتے ہیں ماسوم ہووے جنہ دہ دیو بھی ماسوم ہووے جنہ دہ شوہر بھی ماسوم ہووے زبان نہ ہلے دے انہی دہ کھوٹر بھی ماسوم ہووے تھا میلی مدرہ سے پورے ہو گئی جائرہ میلی محمد تھی ہیں پاک کیا اللہ اللہ جیدہ نہیں ایک بی بی ایک بی بی ایک بی بی جس طرح بابا بھی ماں سنگو جنہ دے مطلق اللہ فرما رہا ہے پاک نے جنہ دے پہنچ پہنے بول پہنے جنہ دے شوہر بھی ماں سنگو ہے جنہ دے پتر بھی ماں سنگو ہے اس لیے بات شاہی دے بچ اے مخدومہ اسی ہے جنہ دے بابا بھی ماں سنگو ہے جنہ دے شوہر بھی ماں سنگو ہے بولی تے بہمیں نہ بولی جنہ دے ایک پتر نہیں یارہ پتر ماں سنگو اتہاں ماں سنگو ہے ہاہہہہہہہ ہائے 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 کیٹھا سونہ آغاز ہو ہے کوئی باغسہ میں جائے آیا کلوہ کل ہو یک پھر ترہی نقص سے ناو رہتا ہے حلوی نہیں آکھ رہی بھائی زیلم نہیں آکھ رہی ملک جاہفر تیار نہیں آکھ رہی اللہ فرما لے حلوی نہیں آکھ رہی خدا آکھ رہی ترہ نقس ان عورت لوئے نلسوں جو تکر پہلو نلس کی پہلو نلس کی محمد بھی دیں گے محمد بھی دیں گے شاید انہوں نے سمجھ نہ آئے ہوئے بطول دا میں تارف کروا دیں نہ جو ہر بندے نے سمجھ آ جائے بطول اس بی بی نوانکھیا کہندہ ہے جیڑی بی بی قدی تصور بج بھی گناہ نہ کریں مقدی مجلس ناکھ میری مجلس ناکھ سے بہائی تھے لطولی میں تلقی دیکھ گیا گھاوڑا نا محصد مجلس ناکھ بسور کا بشمال اللہ میں تیری تھی ہوں بطول پتر میں تہنے بطول خالق فرمایا رکھنے میں رکھ رہے ہیں دو بی بیاں بطول میں جیڑا بندہ ہونتا جو پہ بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے میری سینڈ مجلس ناکھ ہینڈ دو بطول بھائی جان فرق زمینہ سمامدہ ہے یہ کمیں ہو سکتا ہے کہ ہومنڈ دو بطول تو فرق زمینہ سمامدہ کمیں ہے جملت واری لذر پہ کرنا زمینہ سمامدہ فرقے میں ایک شوہر دے بغیر بطول ہے دوسری شوہر رکھ کے بطول ہے ہونٹ پوری ہو گئے اللہ جدی یہ کرے گا ہونٹ میں ہونٹ پوری ہو گئے چوہر رکھ کے بطولوں مجلس ناکھ مجلس ناکھ مجلس ناکھ چوہر رکھ کے بطول ہے تصور تخیل میرا تصور تخیل میرا سینہ تہر کا چیٹر پار ہو گیا شبہ محراج محمد کو شبہ ہجرکہگر کو شبہ آشور حسین کو کیتار ہو گیا جو بھی خرو سیکل پہ اکان سے دروازہ فاجموں پہ چک گیا وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا ایک جملہ بڑتا پہا ہے میں نوکاٹی دے یہ بار بسم اللہ اس آن نہ کر دے بسم اللہ اس دی بار گاہ دویچ بہتر کیتا آجاو کام ہم دے راستے مولا زندگی کرے حسان کربلا دے سلطین کٹھے بسم اللہ جوار شاہدنا تو بہتر فاکتے ہیں خانہ خدا چکی سائینا سب تو بڑا رشتہ ہے سب تو بڑا رشتہ ہے حسین بادشاہ دے ہوگے تکٹھیں چاہے اس تو بڑا رشتہ ہے یاد رکھی میری بات پتیاں دا پیٹ کٹنا پوے اپنا پیٹ کٹنا پوے دو روٹیاں کھانا ہے تو کھالا ہے میرچنا کھالا ہے بکھا رہے لے اپنی زندگی چیک دفہ کربلا زرور جائیں تاکہ تاکہ جنت دے ہر رشتہ تا فتہ لگ جائے تاکہ جنت دے ہر رہا تاکہ جنت دے ہر رہا حسین بادشاہ دی بانڈی ہوگا ہے بانڈی ہوگا ہے قرآن میں نے سر پہ رکھا ہے حرام زیادہ ہوتھے جائی نہیں سکتا ہے حرام زیادہ ہوتھے ہائے 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 جیو باتشاہ پسائنے جا جائے ہائے 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 آدھال فرمایا میں تنہ پوتر دیتن لو پڑی جلدی پوتر دیتن رکھنے نہیں رکھ میں تیلوں نہیں آگتا جو پوتر نہ رکھ جا دیتن رکھ لائے لیکن یاد رکھیں اگر پوتر رکھے جسنو میں بطول بڑھائی بیٹھا ہوں وہ دی ویراسط چھ نقص آسی میں بطول چھ اے بھی نقص برداشت نہیں کرو اللہ ازندگی کرے جڑیا سبانہ ہیر دیا میں آپ کل ایماں محمد مصطفیٰ فرمایا محمد مصطفیٰ فرمایا محمد مصطفیٰ فرمایا محمد مصطفیٰ فرمایا جڑے بندہ نہیں سمجھے خدا دے ہر وقت ہر لمحہ ہر سیکن مد عبادت کر سکتے کرنی بھی چاہی دی علی و علی اللہ پڑھن آلیانو سے کرنی چاہی دی کیونکہ قبول یہ نہ دیوں ہاں ہاں بندہ تھوڑے بولے ہو سرطہ رکھ کے قرآن آپ کا ہر نماز قبول ہے رکھ سرطہ قرآن ہے تمہیں دلو قرآن چکٹ کر دینا اللہ فرمیتا پہا میں تیرے موتیں مارا گا اور کہاں گا چوکلہ ہے اے نا دا ناز کرتا ہے میں ہوئی نا دی لوڑی نہیں لے تو پھر پنتہ بانہ نماز اللہ پڑھن یون نے قبول ہے ہاں ہاں ہمیں ٹکرانہ ماریہ گا مو varya جھاڈیو 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 مولا حسین مرد عبادت کر سکتا ہے ہر لمحے ہر سیکن ہر پر عورت میں ایک وقت عورت ایسا ہے اللہ فرمیدہ ہے میں تیرے تیرازی تعدان یہ میری عبادت دور ہو ذہن بیدار کریں دو جمعہ کے میری عبادت تو دور ہو جا میں تیرے تیرازی پاک صاحب و قیامی پھر قبول کر میں تیرے معافی دیتی میں ظالم نہیں میں آدھا لہا ہای عمری آلہ ہای عمری آلہ اے درے میں ظالم نہیں میں آدھا لہا تیرے معافی دیتی پاک صاحب ہو ہی پھر قبول کریں ونڈے محمد ہی تھی دنیا دارہ نہ لکھ کر آگھ ہمی بھی آئیسا تو پوچھیں تنسی بہمیں چوپ کر دیوں میری تو ماں ہے بندہ ہو چل گئے ہی نہیں ہمتا جیڑا ماں نہیں نسی بہمیں کیا ہے بی بی آئیسا تو ایک آورہ تو نے پوچھا بی بی ہی لیڈی محمد یہ تھی ہے تو سی ایتھران لیو کینی کا پاک ہے بی بی آئی شاہ تو سچے دی سچی تیتوں کینی کا پاک ہے بی بی فرمائے میں انہوں نہیں پتا اس عورت نے بھائی ابھی دوسرا سوال انہوں نے کہا چلو جی کارچ رہ دیا کون جی پتا ہوں دائے جنہ کا تو انہوں پتا ہے انہوں کی دست دیو چلو جنہ کا تو انہوں علم ہے کلو زیادہ نہیں ایک کارچ رہ دیا زیادہ نہیں جنہ کا پتا ہے انہیں تغیرہ بانی کرو اللہ اتنی بات ہے اللہ اکبر ہے اتنی تا کرو بی بی فرمایا میں انہوں زیادہ تنیس بی بی دے باری چلم البتہ چلو دعا کیا تو جنہا کا میں نہیں پتا ہے انہا تو سن لائے زور دے بے لے بی بی آکھا جنہا پتر حسن دی آمد ہوئی یہ ہندی چھولی چلتی بی بی آئیشہ فرمیدن اثر دی نماز پڑھ دیاں اکھانا زہران مسلطے میں آپ دے بھوکی ہے زبان جیڑی باہر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوئی نوکری پسند آئیے اوٹھنے ویٹھ لو جنہوں نئی پیدا اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ اللہ علیہ وآلہ علیہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ اللہ علیہ وآلہ علیہ ایک مرد گواہی دے وے دو عورتہ دے وے تقابل قبول ہے وانڈ محمد ہی تھی دیئے پھر سننا ہے تیری ہر عدالت بول رہی ہے ایک مرد گواہی دے وے بڑا برچ دو عورتہ گواہی دے وے انتا قبول ہے انتا کوئی گواہی قبول نہیں سیرت قرآن رکھ کے میں نتا سمننا تبھاوینا بننا تیرا اپنا مقدر ہے کیا تیرا قانون یہ تھے مک گیا چھوٹی تو آخری عدالت تک ایک مرد مقابلے جو دو مستورا گواہی دے وے انتا قابل قبول ہے مباہلے دے وے جو دو مردوں کی گواہی واسطے قلی زہرہ دے وے نہیں سمجھا ہوں دی میری رکالتی میں جنگہ دے جو پٹنڈے ہیں تیرا سامنے مردہ نوام سمجھے ایک نبیہ دا سردار ہے دوسرا بلیہ دا سردار ہے لبا اللہ خریفہ زائل دیئے اے لوئیت تے جگہ دے میں بولے تا بھامنا بولیں بھائی زیرگام تسینا اس گلتے بولے تا میں دکھ لگ سی زوار بھی ہو حاجی بھی ہو تو الہا حق بند ہے محمد ستیہین نال لے کے کیوں گے آسی محمد جاندہ سے جست لانت زہرہ کی تھی اللہ ٹالڑی نے پیدا نہیں ہوئے 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 ابھی جاندہ جست لانت زہرہ نے پر چھوڑی چار بھائی جاندہ پادری سان چار ایک بڑا تین نائے تین چھوٹے پادری نے چھوٹے پادری ہیں پوچھے یار میں سنے ہاں آگئے ہاں جی آگئے انہوں نے کہا جے آگئے میں تکر تسی تین نائی جاؤ پتہ کرو کنے کے لئے اس حساب نہ لگل کری پناہ کہا جی پتہ کر رہے ہیں بے کھائے ہیں ہاں پڑیاں اکھا نال بمائے محمد پانہ 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 رہے ہیں سوال اللہ اللہ وہ نے کہا نہیں وہ ہے کہ تو جا میں نال سا لگی ہاں ٹھیک آپ پانہ نہیں تو جا جا میں نال ہی گیا پھر ٹھیک پانہ 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 پھر کنہ جی پانہ اچھا پنجے مرد نہیں دو مرد دو بچے ایک مصدور جڑا نائے پادریاں نے آگیا نا دو بچے تو دو مرد ایک مصدور وڈا پادری صرف تو امامہ لا گیا تھا جن مصدور آگئی ہے پھر اسی مجرم بڑھ گیا واعت وڈی صرف تو امامہ لا گیا ہے زندگی رہا ہے اچھا پچے آنال آباد رہو شکل کو گویاں لے ہوں میں بڑا سونہ جی آگاز کر دیتا ہی میں بڑا سونہ ہی بتاتا ہوں میں بسم اللہ براہ وینسٹی کے کے کنے میں بسم اللہ رہاہ آدی جی مصدور آگئی ہے پھر مجرم بڑھنے گا زاکری دنیا اندھے دو بادشاہ بیٹھ رہے تھا تیسرا بھی سونا پڑھ دا ہے ہم اللہ اس دے زندگی کرے اس وقت ہے چاہتا ایک جملہ میں آکھ میں لگا شیخ پوری آلے اور تاڑی نگری دے بیچ تا جھولی چائی کلوتا بندہ فقیر یہاں میں اسے ستر دا مولتی میں مہرمی توڑے بیچ پڑیا میں بڑھیا مجلسان توڑے بیچ پڑھیا اے جھولی پھلا ہی کلوتا ایک ستر آکھیں لگا میں در پھولوں اس ستر دا مولا جلائے کے جانا کیونکہ میں اسے جتنی کے میند یہ دانکھ یہاں ایک مصدور ہے بڑا پاری آدھا ہونا دھوڑو جتنی چھتی ہو سکتا ہے اپنے قرآنوں دھوڑ جاؤ اعلان کرو جتنی چھتی ہو سکتا ہے جزیدی رقم لائے کے پہنچا منٹا سکنٹا دے ویچ جزیدی رقم لائے کے میں تنوا کیا میں تیری نگری جب ستر آکھیں لگا چھتی ہونا کیا بادشاہ رقم جتنی اکھو لیا نیا اے جلدی دی سمجھ لی پیان بھی رقم لیا انہیں تسری عادت پر چھتی فرمایا جلدی کرو گلہ نہ کرو جلدی کرو بادشاہ کوئی تعداد فرمایا جیڑی آگئی ہے میں نچوں کی دیر کھڑا نہیں کرو وعلا 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 ووہ وو مولا سجا ٹوڑم آتم قبول کرے ہو وو اکبر دھ بابا تونو عزت زیادہ دھیرے ہو بسم اللہ کراچہ وو پلا و جڑی آنکھاں بوا سبنیاں رہے ہو زمزگی صدی رگے ہو بہے سبنیاں بھئے سہیاں بھئے سہیاں میں نو کھڑائی نہیں کرنا چھتی میں نو کھڑائی نہیں کرنا چھتی لائے کے آؤ اچھا کوئی دست دینا میں تیزے ختم کرنے لگا چلے کہ سطر کوئی دست دینا اللہ اکبر حسائی دہوڑے حیرت ملائے کے اینڈ گچھڑی چپنی لائمات ساتھ اور فرمایا خبردار اتھے کھلو جاؤ اگر اس بی بی بدعا کرتی تینا شاڑیا نسلا ختم تو بادشا جانسی فرمایا رکھا میرے سرٹ رکھو پادری دے سرٹ رکھا ماں گئی یادہ معصوم بچے نے بلاو ایک معصوم بچہ بلایا گیا پادری نے اپنے امامین اور ایج اپنی آنکھاں آنپے بن لیا انشاءاللہ تو سمجھ جائے اے جب کھا بن گئے تو اس بچے دے سرٹ ہاتھ رکھے فرمایا پتر اس کافلے کو لے جا اے کافلے کو لے آیا پادری ندس ہے جو اے سامنے کھلو تین پادری آکے نبیاں دا سردار ہیں گلہ دو کرنیا جواب چھتی چھتی جی کرو فرمایا پہلی کہتے بادشاہ اجازت دے میں ایک فقال تیری تینل کرنی اجازت لے کے کرنی اجازت دے بغیرے دے نل توبہ میں نہیں بولنا کوئی بیٹھا ہے یا میں جنگلے جو پٹنڈے آئیں میں بسم اللہ میں سے خوبورے دے دیلے جو پڑتا بیان جڑے بندے بسم اللہ کرائیں انتہان جو بیٹھے وہ آپ انتہان جو فارد ہو جانے بڑا عبادت دے میں جھولی پہ نہ چھتی ایک گل کرنی اجازت لے کے کرنی اچھا اگر تسے اجازت نہیں دے نی پھر دوسری گل لے دعا منگو نائے زمین بیٹھے ہیں جو پھٹ جائے میں زندہ سما جاؤں غرق ہو جاؤں موت آجائے اگلا سا میں منا آوے بی پی کھلوتی ہے نبیان دے سردار دے ایتھے میری سائن دے سارہ لاکھتے کہ دے پیو گلوتا ہوئے نا تا تیوی پچھے گلوتی ہوئے تب ایک کی پیرو پیار نالنا پیو دے موڑ دے تے سیر رہتا ہے دوسری نہیں تنیا لے بیٹھے ہو ہاں تنیا جو پچھے ہو آگے نا پیو دے موڑ دے ہاں تے انجل آگے اے نماریاں ہون دیوں اے نا 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 لڑیا کر یارے نا نا جو کرنے نا اے تھے بی پی دا سیر سی اے تھے جڑے میں نے پادریہ کیا نا اے دعا مانگ زمین پھٹے تو میں گھر کھو مانچے اجازت نہیں دے ایک ہمیں بھی بولی ہے خوالے جے بابا اجازت دے دے میرا حیاء کرنگے واہ توڑا پڑا پتہ نہیں چاند چہرے کیڑے پتہ نہیں چاند بندے کیڑی سوچ ججے بائچے ہوئے ابھی بھی آنکھیں بابا مولت رماتم کہو بابا اجازت دے دے لے بابا ہے حیاء کرنگے خوابانچ روانہ لی گل پہ کرنا خوابانچ روانہ لی میں بسم اللہ کرام میں نو دفتہ زوارہ بہنٹ سے بیرا اے چٹی چادر زاکری چاندی کتی داغ نہیں لائے لی اللہ اکبر سترہ کھن لگا اے خوشوہ لے نبی فرمایا لے بھی کر لے کر لے میرے پاس اجازت کر لے اے نبیان دے سردار نرگل کی تھی تو پادری پھلوکتا سی جلے آگینہ کر میری تھی نرگل تے پادری مٹی تے بہ گیا رقم لاکہ تے زمین تے رقم لاکہ تے زمین تے کر دے نا جڑا ساٹھی وجہ توں پار آگا ہے بی بی نہیں سی پتا آہ جے مدھا میں تے جائز ہے تے کر لے آہا جے مدھا بھی جادہ دے لے تے کر لے میں سرد مارکو بی بی نہیں پتا ہی نہیں سی بی بی سانو پتا ہی نہیں سی سانو ہی نبی نہیں سی تسیہ ہونے نا جیسانو پتا ہوندے نا تسیہ ہونے اسی اس لے اعلان کرنا سے اسی ہر گئے ہیں نبی کیت گیا ایتھ محمدی تی نے ایک گھلکی تی ہے ای نبال ہے جب میں اس اعلان کرنا گا اس لے بی بی بول کے آپ دیا سانیا ہو تو اٹھا پڑا ہو میرا تورہائی دہا ہیا کی تا ہے ہوئے 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 میری تو پوری ہوگئی ہے میری تو پوری ہوگئی ہے میں بسم اللہ کر رہا اے سانیاں تو اٹھا پڑا ہوئے میرا تورہائی دہا ہیا کی تا نے ختمے تا ہی کرنیا ہی دیکن پائی اور اندھا ہوگا میں رویندی یہ ہوگا لے اسی پاگل نہیں ہیا پیو دے ممبر دے سامنے چار بھینٹے حیران چوپ بھر کے تھے نہیں کسے نہیں آکھیا نہیں نہیں میں پڑے آئی نہیں کہ کسے بندے آکھیا ہو سے محمد دیتی ہیں ہاں تفتے نبیدہ چل عزی ایتھے نہیں اوٹھے مٹی تی بھے جا نہیں نہیں اچھا بھئی ترہ ساڑھے ترہ چار گھنٹے بعد حاجی سیر جو زاکر ہر کوئی پڑتا ہے مولوی پڑتا ہے ہر بندہ یہ کو پڑتا ہے چھین گھنٹے بعد بولی ساڑھے ترہ گھنٹے بعد بولی چون گھنٹے ہیں بات بولی اپنی مرزی نہ بولی یہ محمد دی اپنی مرزی نہ بولنا ہوندہ جس لئے دربار آئی سی اس حویلے بول پہی نہیں اچھوں گھنٹے ہیں بعد مجبوری کی بڑی لے اے ہو مجبوری سن لے تے ختم اے چھوٹا بچہ ہوئے نا نالماوہ پہنٹے ہیں بیٹھی ہیں نکہ بچہ ہوئے نا دے نالبازار ہوئے چھوٹا چھوٹا یا تی بازار ہے چھوٹا نالوہے نا تے اوکی تے باپ کھلو جائے یا ماں کھلو جائے وہ چھوٹا بچہ کے جے کھلو جائے وہ اوٹھے نہیں کھلو جائے وہ ایٹھو دامن نپلے گا تے نال لگ کے کھلو جائے گا اے حسین پہ جالا اچانک بی بی دی نگاہ اتر دے پاسے ایک دی کہتے ہیں ہی نا ایک دی نگاہ بی بی دی بھئی کیوں بولی بی بی نے ویکھیا حسین ایک بیر چکدائے دوسرا لبی رکھتا بی بی میں دو ہی کرتے ہیں میں بس میں رکھتا بی بی میں گیا حسین نے بیر سجھ دے بھائی اس ویلے محمد دی بھولیے فجا تو جانیے میں نماز بھگئے تڑھئی کھلو تھی تک بی بی آدی فجا میں ہوں اپنا دوکھ نہیں بیکھ میرا حسین تھا گیا تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے علی وعلی اللہ پڑھنا لے ہم مولد وانا پرسا قبول کرے بے بسم اللہ کڑھا چٹی داڑی تا سردہ باتا بی بی آدیوے ایک میرے پتر دے پیرات بارا مانگا ہے فجا روڑے کیا دی پوچھ دے کجا کتنی دیر پھلوڑ اللہ جانتا ہے جناب فجا کے ودی آئے جناب فجا کے ودی محمد دیدہ مسائے میں میں کوئی پردہ نہیں پاپڑا راضی ہو تیم ہمیں نراغو اس میں دے مسائے میں تک دی پردہ میں پایا ایتھے کھلو تی محمد دیدھی اے تکھا تکی بلا آکھیاں نے تے سن لائے اوہ کھن فیجا ٹور پئیے تیڑھے دے پہانا لے دے سامنے آئیے بول لڑ تو پہلو پہانا لے دوسرے پاس محمد دے پیرنی ہوئی سمنی دے بھاوے دا سمنی اس پاس آگئیے دے پہانا لے دوسرے پاس موگیتا ہے اس پیلے فیجا بول کے آدیاں مجدور نہیں تے نو دس سنائی نیا بھائی مو جدے مرمکار مہ تے نو دس سنائی نیا بروز معاشر عدالت لگر لے اے جدے ممبر تے کھلو تا ہے چار گھنٹے ہو گئے اوہ دے دھین ہوا او دلو دکا اوہ دے پتر تے پائے اور سوچ گئے ورام آگا ہے دوانی آمانے بے بس میں لگ رہا مغلا 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 دریرا مطلیہ دو منٹ اور پڑھنے تے حد نہ جوڑنے آدھ مجد بانالا دکتی میں آئی پھر زادی حق مغلا مغلا اشارہ کر دیا دکتیڑا حق اے ہائے گھر چھوڑی ادھر جاہے نو آدھ اپنے گھر چھوڑ جایا میں کھلو تھی اے نبیہ دی کوئی میرا ساتھ نہیں ہوگی میں زکری چھوڑے سا گربہ تم نہ کرے اُسرے لے محمد کی دھی قرآن دی آئے تو پڑھی بہانالے سر پھیرے آبی ویدو جی پڑھیے سر پھیرے آبی ویدو جی پڑھیے چالی آئے تو بھرے دربار چکائیں تائیں جو پراؤ سے جدا محمد کی دھی پڑھیے بہانالا دا مستورالے بہانے نبرا کوئی بیو در لکھیا ایلایا اُسرے لے زہرہ ترپے آجی مینو آرہ دیا مورا تو سمجھے آئی آجی محمد جی بابا جی بابا سینہ دو پڑھا ہے تو تے آپڑا نظمی بے میں بسم اللہ کرا جوادی کا بھارے میں بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا بسم اللہ کرا آخری جملہ دیوالوال آخر جواد پڑھا ہے سالنی میند میرے بھرا دی آجا کوئی لکھی آئی تلہیا بیوی تحریر بیو دے ہتھا دی لکھی موسیقی موسیقی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سر جکا جا بھی سر جکا جا موسیقی ملک صاحبہ کروایت کی پڑھی ہوئے پڑھا یا یادتی زوارے پانوے مجلسے موسیقی 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 اللہ جائے 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 سندھ جب اُجھے نہرہ چھوڑ دی پی جائے بی 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 ٹھائے کو بندائے جہاں سامرے قیدہ مار کے حسدہ پھرائے اس میں بی بی آج میں تیرا ناو بھی جان نہیں ہاں میں کہنو بھی جان نہیں میں ہونے اپنے پیو دی کبرت جاساں میں تیرا ناو لے کے سکیت کر ساں اللہ جائے لو گسہ آرہا ہے سجدہ سیدہ غلامے تو کن خلوتا ہاں اس نے اس نوی شارہ کیتا ہے غرقوں آگر غلط روائے تو پڑا قطاب جنا مینہ جہاں زہراں اس لکھے آئے اس تلوار انہیں ہاتھ جائی ایک تلوار لائے دے زہراں کے پاس دویا ہے اس آئے کا بتا ہویا مادنہ لگ گیا ہے اے نیرے آر کے محمد کی دینے ہاتھ دے تلوار کا دستہ پھائے آئے اس آئے لگا میرے مادنہ آگلا تو دلیا شپیلہ دا مردت میری ماں شکیہ آتھنا کس بیدانی کر زندی ویندر کے ادھے پاڑا تیرے بات کے لگا میرے نحرات زاکریل بیت جناب افضال صلی اللہ علیہ وسلم جابرین صاحب ان کے بعد سلطان الزاکریم جناب امیر حسین جابرین صاحب ان کے بعد مبلنگ اعظم جناب اضربہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے شکیہ آتھنا ناکاتا شکیہ آتھنا ناکاتا نا دی علی احمد حرم رجائے تدد ہو اپنے نا کا فنہ آئے کلو ہمیں وغم سید جلی بے علمت کا جاننا ہو جانا بے نبوت قیام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے برائت کا یانیو یادیو یادی یا کاشفل کر بے احمد حسین اکشف کر بی وکر برمومنینا بے حق آفیق الحسین اللہ السلام یا سیدہ کی یا مردہ کی یا فاطمہ دہرہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم عویسین بے حق ابو الفضل العباس اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد درود برمحمد وآلہ محمد بیماران بھی شفا واسطے با عواج بولن سرواتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد عظیم عبادت درود اگلے پچھلے مل کے اچھی آواز نام سروات عظیم عبادت درود اگلے پچھلے محمد عظیم عبادت درود اگلے پچھلے محمد درود اگلے پچھلے پچھلے مل اللہ محمد عظیم عارس وَآلِبَيْتَهْتُ يَبِينَ تُوَحِرِينَ بِشُرْفًا امَّا وَفْرَادُ قَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ فِي قِتَابِ حِمَدِينَ بِسْمِ اللَّهُ عِبْرَهُمَّ مِنْ رَحِيمِ وَمَا خَلَقْتُمْ جِنَّا وَالْمِنْ شَعِلَىٰ لِيَحْبُدُونَ بَهْوَادِ قُلَانْ بِالصَّلْوَانِ اللہ نے کسے شائروں بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہاں شائریں پیدا کرندہ کوئی نہ کوئی مَا خَلَقْتُمْ شیونٹی تو لائے کہ تے ہاتھی تک اس قلق کیتا ہے تے نارو سا کیا بھی تو آگے عزت دا زامن میں میں مَا خَلَقْتُمْ جَوْرِيَا کیا میرا اللہ میں سارے ہاں تو چھوٹا بنایا ہے آہار شائر میرے نارو بڑی بنایا ہے مَا خَلَقْتُمْ جَوْرِيَا کیا مَا خَلَقْتُمْ جَوْرِيَا کیا ہیں اِن وَدِينَا بَدْنِا شَائِنْ اس طریقے نا انسان ہوں یا اللہ نے بے مقصد پیدا ہوئے اینا کو بولے آجا ہے انسان پہ پیدا کرنا بھی مقصد ہے جہاں مقصد قرآن بیان کیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِدْنَا وَلَيْنُسَا إِلَّا لَيْجَادَتُ کہ میں انسانوں اپنی عبادت باستے پیدا ہوئے چلو سلامیں جلیہ اس گل پہ بولے کادے باستے پیدا کی اپنی عبادت باستے شکوری آلیو عبادت دا انہا چر فیدہ نہیں دا جب تک مابوتی پہچاننا ہو گئے پہلے پہچان پھر عبادت پھر عبادت تا بولو فیدہ گر میں ایک کو کرنی ہی ہے کہ میں سطر مسیح بھی پڑھنی ہی ہے کہ میں نمبر اگر زاکر صاحب دے حوالے کرنا ہے ایک ملک پاکستان ہے ایک بڑیا قربانیاں دے بعد تعمیر ہویا ہے آؤ سارے ڈال کے مالک دے دربارت بے دے یہ دے حد بن کیا دیئے کہ میرا مالک تو سانو کیتا ہے اپنی عبادت باستے پیدا تے عبادت دا انہا چر فیدہ نہیں جب تک مابوت دی پہچاننا ہو گئے تے میرا مالک کسا کرنی ہی تیری پہچان تے پھر کرنی ہی تیری عبادت تے پھر ہوئے گا عبادت دا فیدہ تے میرا مالک جیڑے پانجی تو سانو دیتے نے نا انہا اکتے تو امدار نہیں تو آڈی آبنی مر دے ہوا سے کھمسا ہاتھ نال پھڑ کے پہچاننا زبان نا کان نال اکھی نال میرا مالک انہا پنجی تو تے تو ہنگا نہیں تے تو سانو کیتا ہے اپنی عبادت باستے پیدا تے اصا کرنی ہی تیری پہچان تے پھر کرنی ہی تیری عبادت تے تیری پہچان کی میں کریے جیڑے بندہ نو سمجھ آوے بندہ صرف وہ بولے آب آدھے پورا تائیے تیڑے پانج میں تینو دیتے نے نا ایک دنیا داری دی پہچان واسطے نے میری پہچان کرنی ہی آلے محمد دے دروہ دے تے آمنا دے رنگی چو میں نو پہچان لائے جیو جی جیو سارے بولو ہی داری ہی داری توجہ ہے میرے پاس آلے محمد دے دروہ دے تے آمنا دے بور چھڑو گل جس باس دے میں جا فریصاپ گل کی تیئے انسان دی بجائے تخلیق کے اس دی عبادت کیے اس دی عبادت آلے محمد دی بجائے تخلیق کے اس دی پہچان ہوئے 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 جنہاں بندیاں نا آجے نہیں پہنچے اس زر چاہتے میرے پاس سے بیکھن جنہی میں گل کرنا چاہنا ساڑھی وجہ تخلیق کے عبادت آلے محمد دی وجہ تخلیق کے اس دی پہچاند مولوی کیوں بندیاں نو گمراہ پہ کرنا ہے جدو ساڑھی دعا گھرا دی وجہ تخلیقی کو جائے نہیں ساڑھی ناوک میں ایک ہو گئی ہے آلے محمد اللہ نہیں سارے چکو جو کہ میری سے بھی اثر آلے محمد اللہ آلے محمد اللہ دینا نشانیاں نے اللہ دینا نشانیاں نے لوگارے جی بندے تھوڑے بودے نے قرآن پاک کی بندے آگیا ہے اے میں اپنے چاہ لینا جنہوں شک کے اوٹھ کے آ جائے میں بکھا دینا شب مراج نو مصطفیٰ اللہ بیکھن نہیں گئے اللہ دی نشانی بیکھن گئے آلے محمد اللہ عظیم نشانی بٹی نشانی تنشانی تھی تاریخ کی نشانی آنکھیں کنوں جانتا ہے سر چاہے آجے نشانی کنوں آنکھیں آ جانتا ہے جی بندے نو سمجھ آوے نشانی آنکھیں ہی ہو جانتا ہے جنہوں بیک کے اصل یاد آ جائے جنہوں بیک کے اصل یاد آ علی اللہ نے اللہ دی نشانی علی دے ہاتھی یاد اللہ ندر آنکھیں زبان لیسان اللہ ندر آئے چیرہ بجھ اللہ ندر آئے آلے محمد اللہ دی پہشان بات آخری گر تسطر مصدر باقیت ذات کو کہو عمل اور عقیتہ وہ آتنا عقیتہ جائے نماز باجے پہ مگر مکمل دین نہیں جیلے بندے بول سکتے ہو تو بولو روضہ باجے پہ مکمل دین نہیں نہیں دکھ لگے گا تیرا بندہ ہم ریت کرے گا سمجھ کے داد نہیں دے گا تیس پارے قرآن دی قسم میں مکمل دین مصطفیٰ دے اکھے لگن دا نا مکمل دین مصطفیٰ دے بولو اکھے لگن دا کون کردائیں احمد تو دے نماز باجے پہ جس نہیں پڑ سکنا ہے با مگر اس آٹھتے دیچ عقیتہ خراب نہ کرتے کوئی سمجھ آئیے بجید بھئی مصطفیٰ کے نا بھی سہونا ہے تو پھر پانچ ساتھ بندے بھولے گا ایک ہزار رکعات نماز ہر روز رات میں تو اڈا اور میرا مرشد علی پڑھتے ہیں میں ہم سے اپنا ساتھ دے دیا گا پیرے مرشد علیہ کیا ہوئے بھی یا رضی اللہ میں ایک ہزار رکعات نماز ہر روز رات میں پڑھنا تے سونا ہیے نا آنکھوں تے میں نماز پڑھ کے نہ سو لما زبانال بولی آجے زبانال بولی آجے نہیں ناکھیا میں روحانیت چہت بنی میں کیا حسنیندہ پاک پاک نماز تے عزت رہی رکھتے مولا سی تے سنسن کے تھک گئے ہیں اٹھو سونا لو نماز حفظہ لے آئے 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 تو مولا تُسا کیا نہیں آگیا بھی میں نماز پڑھ کے سو لما ہمارے امامہ تاہی چلانا پڑھی محمد دے یاکھے لگردان آدے نماز یہ تے محمد دے اختیار دی بات چاہے سونا افضل کرے چاہے نماز افضل کرے دینِ مصطفیٰ دے اکھے لگردان آدھا سارے بولو کہ میں سطر مزر بھی پڑھا دینِ مصطفیٰ دے اکھے لگردان آدھا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنا ہے امت مصطفیٰ دی سبھائی تے جیدے اکھے لگردان آدھینے نام اسے مصطفیٰ دے اکھے لگردان آدھینے نام اللہ دون سلام دے بھائی تھوڑی سمیتے سکھیں زیادہ بطلیں بھائی ہیوانوں موتے نبا کچھ اگیا کیا ہوں نبیان دنبین فرمایا ہیوان موتوں اللہ دی تصویح کردہ اللہ دی ہم دو سنا کردہ اللہ دنبین فرمایا اللہ دنبین فرمایا نہیں مانگو کافی تو زیادہ بندے اپڑ گئے ہو تھوڑے بندے نے جنہیں پیچھے رہ گئے ہیں وہ بکھو میرے حال کہ میں ہم نال بلا لینا اے دے تو وڈی کو زمانت آئے بھوڑو تے زیدہ تہین آج کوئی نہیں نا آمین قرآن ہتھا تے چاہی کھلا تے ممبر تے پیانا بے جس مصطفا کیا اینا بھی ہیوان نو موت نہیں مارنا او دی سکی دی نو مسلمانہ دربار ج موت مارے میں بس کھلا میں بس کھلا شاباو دا کر زواب دا کر ممبر تشریف فرما نے قرآن دی قصہ میں کوئی ایج مارے ہیں نا مسلمانہ کہ مدینہ جو شام اللہ خط لکھے گئے میں لکھواری آنا میں لکھواری آنا ایج مارے ہیں مدینہ جو شام اللہ پاس خط لکھے گئے اسا محمد دی دینوں ایج مارے ہیں کافی دیر زمین تے بے کہ کاندہ گوشوارا لابدیر ہے تیریاں دنیاں دے بردے ہیں اور ماف کر دیا ہے جتنے سجد بیچی ہونا وہ خصوصی ماف کر دیا ہے بابے دے بات پچانوے دن زہری طور پچانوے دن زندہ رہیں گی نا تو رومیں نا رومیں لہذا قرآن میں صرف رکھے بیاختے نا پانچانوے دن سجا رکھ سارا پتران کو چھپا لی رہے ہیں جو میرے پتر میرے موں دا نشان نا بے ہیں اگلی گرد اے بوسل دے محتاج نہیں ہاں ہاں قرآن جنا دے مطلب قائد تحیلے تے اگر کوئی اس پہ حسنا دیتا ہے کوئی گل ہائی بھی تے کسی امتی جا کرنوں جورت نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی دا گھسل پڑے تا بہت تیار ہویا ہے جب نے مصطفہ دیتا تے علیہ دینہ پتران واکھے آؤ ماد آخری دیتا ہر پی ہی ہم دے یعنی پیراہ نے پاس ایک لوگ کی آدھا ہے تو محمد دی دین ہیں ساتھوں کو غلطی ہو گئے تے مفت دروت پڑتا ہے سلام کرتا ہے چلا جانتا ہے پندہ ہی بڑا پھر حسلے آنا ہوئے گا جنا عبادت نہیں کرے گا بے ساپتا حسن دی چیخ وہ لند ہوئی ہے مرشد علی قریب آ کے نا ایچھے موڑے تے ہاتھ رکھی تے فرمایا میرا پترہ حسلہ کا میں نو پتا ہے دھوڑی ماں ٹھو کہی ہے پوصلِ حسن دھوڑے ہوئے بابے دے پاسا دے کیا دنے بابا آؤ بیکھو نا آجے دھوڑی حسین نہیں آئے مرشد علی دھوڑے ہوئے حسین مکی کے بے کے زمین تلی کا پی اپنا علی فرمایا حسین مانا نراز ہے زمین اور بے کے آدھے بابا امیرانوں کوئی کچھ نہیں آئے بابا زہورتے قریب آتے لگ جائے بابا میں نے فضا در سے ہے میری ماں منع کر کے یہ کوشش کریں میری زخمی میلتے چھوٹا نا آئے مرشد علی دی آواز ہے موہین نال نہیں رسید آ میرے نال اس نے چھوٹا دیا حد بدا کیا دا بابا پھر میں یہ نہیں جانا علی فرمایا تے کیجئے جانائیں حسین دی آواز آن دی آج ماں منو بلاوے پتہ نہیں تکیڑے خیالیں جو پیٹھائیں حسین دا جملہ نہیں مکیا بطول دے کفن دے باندھے ٹوٹے گئے دو میں حد کفن چھو نکلے اب آدھا یاو میں گل لاماو میرا باجدے گوڑے تو نا 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 ہے میرا باندھی اندریامہ دے تو ساتھ ہے حسین ماں دے گل لگے تے میری بخدومہ سانگ دے لب ہلے آواز آج حسین میں تے نوں نازہ نار پا دے حسین مرندے بات بھی اپنیاں منوائیاں حسین پچھے جڑا میں کیتے نا تو میرا پیار ہے آج جڑا میں آج تے نوں کفن چھو ہاتھ کٹ کے بلائے نا یہ میرا پیار نہیں میرا حدار ہے کہلو اس بندے نالے جنہوں سمجھا جاوے جڑے لے ماں ایک گل کی تھی نا تے ماں دے گلی چھو بہن کڑ گیا تھا ماں میں حسین آہ میں حدار کسے داوی نہیں رکھنا اماں میں تیرا حدار بھی رہا دوسا میں پڑھ لیا جتنا پڑھ لیا جیڑے بندے بول سکتے ہو بول کے دس ہو حسین حدار لہائے یا کوئی لہائے آج ہو رہی چاہیے اللہ سارے آف پر بدا دے گا تے اپنی یقین آل جا کے دیکھو جتھے زہرات آپ پر بجدیو گوڑے تو جنہیں ہیں نا تے جتھے کچھ ہے تے جتھے کچھ ہے تے دفع نہیں نہیں ہو یا جتھے نے بجدیو گوڑے تو جنہیں ہیں آج بھی ہوتھے بجدے سہبر نسلے بر زمان مجودے اور مقتد جتھے کچھ ہے سنگی مرمرتہ کمرہ زیارت کا مجودے میں نے چھپاؤں ہاں مگر تُو زوارے دے جملہ کی تھی پھر میں سنا دے نا مادنیوں رج رج ماتم کریا کرو لانالی جگہ توں کسنالی جگہ منامین سفرے جڑا حسین ٹور کے نہیں گیتا تیرے کیا بیناتے پر دے ہوں باقشاہ حسین تھی ماں تو اٹھے دی راضی ہو جائے تجھے کچھ سا ہے وہ تھے دفانہ دفانہ لی جگہ کسنہ لی جگہ تو ستارہ قدم میں ایک او سے جو گیا مقتلے تھی اے ستارہ قدم حسین کیوں کی تھی تے کمیں کی تھی شیعہ بتاتے نہیں چپ رہ سکتا اے ستارہ قدم ٹور کے حسین ماں دا حدار لائے دس محرم ہو یارہ محرم تھی عدرات جمال بے غیرت ناس مجھو محرم کر دے حسین تھی کمید اتارہ کمید اتارہ دے بارو تے حیاء نہیں کیتا اے سو حسین دے کمر باندے جہاں دھبایا تیریاں دنیاں دے پڑھتے ہیں جڑے حرام دادا کمر باند کھولن لگ گئے ہسین دا زخمی ہاتھ اٹھیا ہے کمر باندے آیا ہے شیخ پوریاریو کتے کوشش کی تھی موسیقی موسیقی